بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فوٹو شاپ لیکن اس سے پہلے کہ ہم فوٹو شاپ کا آغاز کریں ان دوستوں کے لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ فوٹو شاپ ہائے کیا بہت سے لوگ تو جانتے ہیں کہ فوٹو شاپ کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فوٹو شاپ اور نام سے بھی ظاہر ہے کہ فوٹو اور شاپ یعنی فوٹو سے مطلقہ کوئی کام ہے اور یہ گرافکس ڈیزائننگ کا کام کریں گے ہم فوٹو شاپ میں اور فوٹو ایڈیٹنگ کا کام اس میں کافی سارا ہوتا ہے اب فوٹو ایڈیٹنگ میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ہم کسی بھی تصویر کا بیگرانڈ جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سکرین پر کچھ تصویریں بھی نظر آئیں گی کہ یا تو ہم ان کا بیگرانڈ غائب کر سکتے ہیں یا ہم ان کا بیگرانڈ تبدیل کر سکتے ہیں فوٹو شاپ کی مدد سے اسی طرح نہ صرف بیگرانڈ چینج کر سکتے ہیں بلکہ جو اگزسٹنگ بیگرانڈ ہو اس کو مختلف قسم کے کلرز دے کے ہم ان میں کچھ مختلف قسم کی تبدیلیاں کر کے فوٹو کو بہت ہی شارپ اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنی شرٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو گلاسز لگا سکتے ہیں آپ کا جو ہیر سٹائل ہے وہ بدل سکتے ہیں اور یہ سکرین پر آپ کو جو تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ سب کا سب کام جو ہے وہ فوٹو شاپ میں ہی کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی تصویر ہے جو بلیک انڈ وائٹ ہے تو آپ اس کی بیگرانڈ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور فور گرانڈ کو بھی یعنی اس پوری تصویر کو آپ کلر کر سکتے ہیں مختلف قسم کے کلرز ڈال کے فوٹو شاپ کی مدد سے اسی طرح اگر آپ کی تصویر کلر ہے اور آپ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پیچھے کا حصہ جو ہے وہ بلیک انڈ وائٹ نظر آئے اور اس میں جو سامنے اوبجیکٹ ہے یا کریکٹر ہے وہ کلر نظر آئے اس طرح تصویر میں مختلف قسم کی افیکٹس دے کے تصویر کو اور خوبصورت کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھروں میں اکثر کچھ پرانے تصویر ہوتی ہیں جو کٹی پھٹی ہوتی ہیں اور اس جس میں سکریچز آ چکے ہوتے ہیں اور چہرے بھی جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں تو جو پرانے تصویر ہیں ان کو فوٹو شاپ کی مدد سے آپ رپیئر کر سکتے ہیں بلکل ان کی بیکگراؤنڈ کو صحیح کر سکتے ہیں اور جو اوبجیکٹ یا کریکٹر ہے اس کے چہرے کو رپیئر کر سکتے ہیں اور تصویر کو ایک نئی شکل دے سکتے ہیں اسی طرح آپ جو تصویریں ہیں ان کو بہت ہی زبردست قسم کے افیکٹس دے سکتے ہیں آپ سکرین پر یہ دو تین تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب افیکٹس جو ہیں وہ فوٹو شاپ میں دیئے گئے ہیں اور آپ اپنی تصویروں کو بہت ہی ڈائنمکلی زبردست قسم کی چیز بنا سکتے ہیں اور یہ افیکٹس بھی فوٹو شاپ میں ممکن ہیں اسی طرح آپ فوٹو شاپ میں پینسل آرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی فوٹو میں ٹیکسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کی شیپس کا استعمال کر کے اپنی فوٹو کو ایک مختلف شکل دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جناب مختلف قسم کی جو تصویریں ہیں ان کو آپس میں مکس کر کے ایک نئی اور زبردست چیز بنا سکتے ہیں اور ایک نئی چیز تقلیق کر سکتے ہیں اس سکرین پر آپ کو جو تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ دو یا دو سے زیادہ تصاویر کو مکس کر کے ایک تصویر بنائی گئی ہے فوٹو شاپ کی مدد سے اور زبردست قسم کا آرٹ تیار کیا گیا ہے اسی طرح آپ چاہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ ایک شخص کے چہرے کو کاٹ کر دوسرے شخص کا چہرہ لگا دی جاتا ہے یہ کام بھی جو ہے فوٹو شاپ میں ہوتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ فلم ایکٹر یا ایکٹرسز ہیں اور آپ اس کے ساتھ اپنے تصویر کمبائن کرنا چاہتے ہیں لوگ اکثر شراحت میں بھی یہ کام کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے شخص کا چہرہ اتار کے اپنا چہرہ وہاں لگاتے ہیں اور ایک تصویر تیار کر لیتے ہیں یہ کام بھی فوٹو شاپ میں آسانی سے ہو سکتا ہے اسی طرح آپ مختلف قسم کے ٹیکس کو ایفیکس دے سکتے ہیں اور ٹیکس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور مختلف قسم کی کمپنیز یا برینڈز کے آپ لوگوز ڈیزائن کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور بہت ہی زبردست اور آئی کیچنگ لوگو جو ہیں وہ فوٹو شاپ میں بنے جا سکتے ہیں اس طرح کے بے شوار کام ہیں جتنے ہم گنتے جائیں گے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے لا محدود کام ہیں فوٹو شاپ میں اس لئے فوٹو شاپ بہت زبردست چیز ہے اور اس کو سیکھ کر آپ بہت سے پروجیکٹس پر کام کر سکتے ہیں اور فری لانسنگ کے ذریعے آن لائن ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم بقائے اس کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فوٹو شاپ کی سکرین کیسی نظر آتی ہے فوٹو شاپ کی انوارمنٹ کیسی نظر آتی ہے اور آپ کو کام کرتے ہو کس قسم کی چیزیں دیکھنی پڑیں گی جب آپ اپنے کمپیٹر پر فوٹو شاپ چلائیں گے تو آپ کو اس قسم کی ایک سکرین نظر آئے گی جسے ہم فوٹو شاپ کی انوارمنٹ کہتے ہیں اور اس کے اندر آپ مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو فائل کھولنی پڑے گی جیسے باقی پروگرامز میں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کیسے کریں گے پہلے تو یہ کریں گے فائل اور اس کے اندر نیو تو یہ ایک ونڈو آ جائے گی بہت سی فوٹو شاپ میں ایسا ہے کہ یہ ونڈو پہلے آ جاتی ہے یہ میں نے آف کی ہوئی تھی اس لیے میں نے اس کو اب آپ کے سامنے چلایا ہے اگر آپ پہلے آ جائے تو یہاں پر آپ بے شک اس کا نام پہلے دے دیں اور اس کے بعد اس کی ویٹھ اور ہائٹ ایڈجسٹ کریں گے سب سے پہلے ویٹھ اور ہائٹ آپ پکزلز میں بھی دے سکتے ہیں انچز میں دے سکتے ہیں سینٹی میٹرز میں دے سکتے ہیں ملی میٹرز یا پوائنٹس میں تو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو جس طرح کا آپ نے کام کرنا ہو اس طرح کا کام آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ریزولیشن ہے اگر آپ نے پرنٹنگ پرپرز کے لیے کچھ چیز تیار کرنی ہو تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا 250 یا 300 اس کی ریزولیشن رکھیں اور اگر آپ نے سکرین پر دیکھنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے یا بنانا ہے تو پھر 72 سٹینڈر لکھی ہوتی ہے آپ اسی کو رہنے دیں تو جیسا آپ کا کام ہو اس طرح کیا آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اسی طرح بیگراؤنڈ کانٹنٹ میں آپ یہاں پر وائٹ بیگراؤنڈ بلیک بیگراؤنڈ یا کلر بیگراؤنڈ دے سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہتا ہے ہم وائٹ پر رکھ کے اس کو صرف اوکے کریں گے بہت کم ٹائم لوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تو اس قسم کی سکرین آپ کے سامنے ہوگی تو اس سکرین کا تارف کچھ یوں ہے یہ جو سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے فائل ایڈٹ ایمیج لیئر یہ کہلاتا ہے مین مینیو مین مینیو کے بعد یہاں پر آپ کو لیفٹ سائیڈ پر کچھ ٹولز نظر آ رہے ہیں یہاں سے ٹول پکڑ کے کریں گے اسی طرح اگر مینیو کے نیچے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر چھوٹ چھوٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ پرپرٹیز ہوتی ہیں ٹولز کی جب ہم کو ٹولز سیلٹ کرتے ہیں تو اس کی پرپرٹیز ہمیں یہاں نظر آئیں گے آپ دیکھیں میں نے یہاں پر اگر ٹول یہ والا سیلٹ کیا تو اس کی پرپرٹیز چینج ہو گئیں اگر میں نے ٹول یہ سیلٹ کیا تو اس کی اور پرپرٹیز ہیں اگر میں نے tool یہ select کیا تو اس کی اور properties ہیں اور اگر میں نے tool یہ select کیا تو properties مختلف آ رہی ہیں اس طرح جو بھی آپ tool پکڑیں گے اس کی property setting یہاں سے آپ کر سکیں گے یاد رکھئے گا photoshop cc version ہم استعمال کر رہے ہیں cc 2017 یا 2018 جو آپ کو ملے وہ آپ کر سکتے ہیں install اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی tool پہ تھوڑی دیر کے لیے mouse کو کھڑا رکھتے ہیں تو آپ کو چھوٹا رہا سا ایک اس کا help ملتی ہے tip ملتی ہے کہ اس tool کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ help لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جب میں کھڑا کرتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہے کہ اس tool کی مدد سے کیا ہو سکتا ہے اسی طرح یہ جو center میں آپ کو white area نظر آ رہا ہے یہ ہمارا canvas کہلاتا ہے یعنی یہاں پر ہم کام کرتے ہیں اگر آپ right side پہ دیکھیں تو یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں ہیں جیسے یہ swatches ہے colors نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ properties ہیں اور ان کو ہم palettes کہتے ہیں یہ palettes ہوتے ہیں جو مختلف کاموں میں ہمیں مدد دیتے ہیں ان کو آپ چاہیں تو اٹھا کے اپنی مرضی سے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں create کر سکیں یہ دیکھیں تو اپنی مرضی سے اس کی setting کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ tool bars ہیں اگر آپ دیکھیں کہ کسی computer میں یہ مختلف ہے تو اس کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں سب سے اوپر یہ آپ کو double arrow نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں اس پہ اگر click کریں گے تو یہ two columns میں tools آ جائیں گے اگر آپ اس پہ دوبارہ click کریں گے تو one column میں آ جائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ویسے اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی environment خراب ہو جائے جیسے ہم نے کچھ یہاں رکھ دیا کچھ یہاں رکھ دیا تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو آپ simple یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ icon ہے اس پر آپ click کریں اور یہاں پر reset essentials ہے تو آپ کا جو photoshop ہے اسی طرح یہی کام آپ windows میں جا کے اور workspace میں جا کے یہاں پر reset essentials پہ بھی رہ کے کر سکتے ہیں تو دونوں کا ایک ہی کام ہے اسی طرح اگر آپ کسی computer میں دیکھیں کہ یہ toolbars نظر نہیں آ رہے تو یہاں پر windows میں ایک option ہوتا ہے اس کو on off کرنے کا یہاں پر tools پر ایک دفعہ click کریں تو options یہ ہمارا غائب ہو چکا ہے windows پہ دوبارہ click کریں tools پہ click کریں تو آ چکا ہے اسی طرح اگر آپ کی property windows جو اوپر نظر آ رہی ہے یہ گائب ہو تو یہاں سے یہ on off ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے پھر دوبارہ on ہو سکتی ہے تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر کسی computer میں اس کی شکل کچھ مختلف ہے تو آپ پریشان مت ہوں بلکہ اس کی setting کو آپ دوبارہ سے reset کر لیں گے تو ارسل حالت میں واپس آ جائے گا تو یہاں پر canvas میں ہم اپنا کام کریں گے اور اس file کا جو نام رکھیں گے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اسی طرح اگر آپ مختلف computers میں دیکھیں تو اس کا color مختلف ہو سکتا ہے آپ خود set کر سکتے ہیں اگر آپ shift f2 کرتے جائیں گے تو اس کا color جو ہے وہ light ہوتا جائے گا اور 3 steps تک آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس کی color جو ہے وہ light ہوتا جا رہا اور جتنا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اگر shift f1 کریں گے تو 3 step تک آپ اس کو dark کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو جہاں آپ کو اچھا لگے آپ وہاں اس کو رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے تو جہاں آپ کو اچھا لگے وہاں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ جو background ہے آپ اس کو بھی change کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر right click کروں تو یہ دیکھیں black background بھی ہو سکتی ہے dark grey بھی ہو سکتی ہے medium grey بھی ہو سکتی ہے light grey بھی ہو سکتی ہے یا آپ کو یہ اپنی مرضی کا color بھی select کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے لیکن یہاں پر میں صرف یہاں پر دارگ گریپ مجھے صحیح لگ رہا ہے تو میں نے اس کو رکھا ہوا ہے لہذا اگر کسی کمپیوٹر میں فوٹو شاپ کی جو انوارمنٹ ہے وہ آپ کو مختلف لگتی ہے تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ورکنگ اس کی سیم ہے تو یہاں پر سامنے آپ کو سکرین پر فوٹو شاپ کی جو انوارمنٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے اور میں نے یہاں پر ایک بلینک ڈاکومنٹ یا بلینک کینوز جو ہے وہ کھولا ہوئے جہاں پر ہم کام کر سکتے ہیں فوٹو شاپ کو بالکل شروع میں ہی میں آپ کو اس کے لیئرز کا کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ لیئرز کیا ہوتی ہیں اور بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل آسان چیز ہے اور اگر آپ شروع میں اس کو سمجھ جائیں گے تو آگے چل کے بالکل بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی بہت سے لوگوں کو کنفیوزنگ لگتا ہے لیکن اگر آپ شروع میں تھوڑا سا گوھر کریں تو آپ اس میں اچھی خاصی مہارت حاصل کر لیں گے اور آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی کیونکہ ایک پکچر جو بھی بنتی ہے فوٹو شاپ میں وہ کامبینیشن ہوتی ہے لیئرز کا لیئرز ہوتا ہے جیسے یہ ایک چیز ہے اس کے اوپر دوسری تیہ ہے اس کے اوپر تیسری تیہ ہے اس کے اوپر چوتھی تیہ ہے تو ان کو ہم بولتے ہیں یہ لیئرز ہیں تو لیئرز کیسے کام کرتی ہیں پینل نظر آئے گا اور اس میں یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے بیگراؤنڈ اس کا مطلب ہے کہ اس ڈاکومنٹ میں ایک لیئر ہے اور اس کا نام ہے بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ لیئر میں نورملی جو ہے ہم کام نہیں کرتے دوسری لیئرز میں کرتے ہیں لیکن یہ کام کیسے ہوگا ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور اگر آپ لیفٹ سائٹ پر دیکھیں تو ٹول بارز میں آپ کو یہاں پر نیچے اگر آپ کلک کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں شیپس ملیں گی ریکٹینگل ٹول ہے اور رونڈڈ ریکٹینگل ہے اور ایکلپس ہے اور پولیگون ہے لائن ہے اس طرح کی چیزیں ہیں اب فرض کرتے ہیں ہم یہاں پر ریکٹینگل کو سیلیکٹ کرتے ہیں جب آپ ریکٹینگل کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی پراپرٹیز چینج ہو چکی ہیں یہاں پر ذہن میں رکھئے گا اس جگہ پر آپ کو آپشن نظر آئیں گے پاتھ پکزلز اور شیپ فیلحال اس کو آپ نے شیپ پہ رکھنا ہے پاتھ اور پکزل کو سیلیکٹ نہیں کرنا اور نیکس یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو فیل کی آپشن میں جا کے آپ کو یہاں پر کلرز نظر آئیں گے تو جو کلر آپ کو پسند ہو آپ وہ لے لیں اور اس کے بعد سکرین پر آئیں گے تو یہاں پر آپ لیفٹ ماؤس بٹن کو پرس رکھیں گے اور آپ ماؤس کو ڈریک کرنا شروع کریں گے تو آپ کی یہاں پر ریکٹینگل یعنی باکس جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا آپ دیکھیں لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں ساتھ ساتھ اب بھی میں نے ماؤس کا بٹن نہیں چھوڑا ہے جو ہی میں ماؤس کا بٹن چھوڑوں گا یہاں باکس بن جائے گا بلیو کلر کا جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور ساتھ ہی لیئرز کے پینل پر ذرا گوھر کیجئے گا ایک نئی لیئر آ جائے گی میں چھوڑنے لگا ہوں اب آپ گوھر کیجئے گا یہ دیکھیں ایک تو یہاں پر باکس بن گیا اور دوسری یہاں پر یہاں لکھا گیا ریکٹینگل ون یعنی اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ نے ایک لیئر جنریٹ کر لی ہے جہاں پر یہ ریکٹینگل موجود ہے اب اس کے ساتھ یہاں پر ایک آنکھ کا نشان نظر آ رہا ہے آنکھ کا نشان ظاہر ہے دیکھنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے اگر اس کے آنکھ کے نشان کو ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہ لیئر آف ہو جاتی ہے اور دوبارہ کلک کریں تو آن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ اپنے ٹول وار میں جا کے دائرہ سلیٹ کرنے کے لیے یہ والا آپشن سلیٹ کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو ڈراؤ کر دیں گے یہ دیکھئے گا آپ دائرہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اسی کلر کا ہی ڈراؤ ہوگا جو ہم نے کلر سلیٹ کیا ہوا تھا اسی طرح اگر آپ لیئرز میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو لیئرز کا ایک نیا لیئر نظر آئے گا یا نظر آئے گی جو آپ چاہیں کہہ لیں تو اس کا مطلب ہے یہ والی جو لیئر ہے یہ آپ کے دائرے کو کنٹرول کرتی ہے اگر میں اس کی آنکھ پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں دائرہ غائب ہوتا ہے اور آتا ہے اور یہ والی لیئر جو ہے یہ آپ کے باکس کو ریپریزنٹ کرتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کلک کیا ہائیڈ اور ڈسپلی کر سکتے ہیں تو یہ لیئرز کا کام ہے اب ان لیئرز کی مدد سے آپ اور کیا کام کر سکتے ہیں ایک اور چیز ڈراؤ کر لیتے ہیں جیسا کہ یہاں سے میں اب رونڈڈ ریکٹینگل سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی میں یہاں پر ڈراؤ کر لیتا ہوں اور آپ یہاں دیکھیں لیئرز میں ایک تیسری لیئر بھی آ چکی ہے اب اگر اس کو آپ کلک کریں ہائیڈ اینڈ ڈسپلی اس کو کلک کریں سرکل ہائیڈ اینڈ ڈسپلی اور اس کو کلک کریں تو پہلے اب اس کا فرق سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کا کلر دوبارہ بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی لیئر پر ہوں جیسے ہم راؤنڈ ڈرکٹینگلر پر ہیں تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر کلر نظر آ رہا ہے اگر یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا تو آپ یہاں پر ایک دفعہ دوبارہ ٹول بارز پر کلک کریں تو وہ نظر آ جائے گا آپ اس میں سے کوئی بھی کلر سلٹ کریں جیسے کہ یہ آپ کا وہ والی شیپ جو ہے اس کلر میں تبدیل ہو جائے گی یہ والی شیپ تبدیل کیوں ہوئی کیونکہ ہم اس والی لیئر پر موجود تھے لیئر پر موجود تھے اور اس لیے اس کا کلر چینج ہوا اگر ہم اس والی لیئر پر آتے ہیں فرض کرتے ہیں یہاں پہ اور اب اگر اپنا کلر چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہماری اس والی لیئر کا کلر چینج ہوا ہے جہاں پر ہم موجود تھے اس طرح ہم کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں اگر لیئر کو آپ نے آگے پیچھے موو کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے یہاں پر یہ دیکھیں پہلا option ہے یہاں پر move tool یہ دیکھیں move tool اس کا کیا کام ہے آپ جس layer پہ موجود ہیں آپ اس layer کے box کو یا کسی بھی shape کو آگے یا پیچھے move کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس layer پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ click کریں اب آپ move کریں گے تو آپ کا جو یہ circle ہے یہ move کرے گا اگر آپ تیسری ورح layer پہ آتے ہیں تو یہاں پر آپ جب move کروائیں گے تو یہ والا جو box آخر پہ آخر پہ وہ والا move کرے گا یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس shape پہ ایک دفعہ click کریں تو آپ کی وہ layer خود بخود select ہو جاتی ہے اب آپ اس کو move کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دائرے پہ میں click کرنے لگا ہوں تو اب دائرے والی جو layer select ہو گئی آپ اس کو میں دائرے کو آگے پیچھے move کر سکتا ہوں اور جہاں چاہاں رکھ لوں اور اگر میں اس پہ click کروں گا تو اس کو میں move کر سکتا ہوں اگر آپ غور کریں تو جو سب سے پہلے ہم نے shape draw کی تھی یعنی yellow color کی وہ سب سے پیچھے ہیں اس کے بعد ہم نے circle draw کیا تھا وہ اس کے اوپر ہے اور اس کے آگے ہم نے سب سے end پہ جو red color کا box ہے rounded جو tangle ہے وہ draw کیا تھا وہ سب سے اوپر ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ سب کا سب کام جو ہے وہ layers کا ہے اگر آپ ان کی location change کرنا چاہتے ہیں let's suppose ہم چاہتے ہیں دائرہ جو ہے وہ سب سے پیچھے چلا جائے تو یہاں پر دیکھیں آپ ایک دفعہ circle پہ click کریں اور یہ جو layer ہے یہاں پر دیکھیں select ہے آپ اس کو move کر کے نیچے کی طرف لے آئیں یہ دیکھیں mouse سے move کریں اور نیچے لے آئیں اب آپ دیکھیں آپ کا جو circle ہے وہ سب سے نیچے چلا گیا اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ red box جو ہے وہ سب سے نیچے چلا جائے تو آپ red والے box پہ click کریں اور اس layer کو سب سے نیچے move کر دیں یعنی یہ کام جو ہے وہ تہہوں کی شکل میں ہو گیا اس طرح سے تو جس مرضی چیز کو آپ اوپر لیں اور جس مرضی چیز کو آپ نیچے لیں تو اس طرح یہاں پر ہم نے basic shapes دیکھی ہیں اور یہ دیکھا ہے کہ ہم کس طرح layers کو اوپر ریچے کر کے مختلف چیزیں generate کر سکتے ہیں اس میں ایک اور option بھی ہے یہاں پر دیکھیں line tool اس کی مدد سے ہم اپنی مرضی کی چیزیں بنا سکتے ہیں لیکن جتنی lineیں ہم draw کرتے جائیں گے اتنے یہاں پر دیکھیں گے لیئرز میں اضافہ ہوتا جائے گا جیسے میں یہاں سے یہاں تک ایک line draw کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر میں یہاں سے یہاں کر رہا ہوں اور یہاں سے یہاں جس طرف کو بھی آپ چاہیں آپ line کو draw کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی shape جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گے اب یہاں پر دیکھیں تو میں نے اپنے line کی مدد سے ایک چھوٹی سی shape بنا دی جس کا مقصد تو کوئی نہیں لیکن صرف سمجھانے کا مقصد تھا اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لیئرز میں کافی ساری آ چکی ہیں لیئرز مزید اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پر میں hide کرتا ہوں تو ایک line hide ہو جائے گی اگر دوسری کو کرتا ہوں تو دوسری ہو جائے گی تیسری کو کرتا ہوں تو تیسری ہو جائے گی تو اس طرح آپ مختلف چیزوں کو hide یا display کر سکتے ہیں یہاں پر ایک چیز اضافہ کرتا جاؤں گا جب ہم shape draw کرتے ہیں کوئی بھی جیسا کہ یہاں پر میں دوبارہ سے shape لیتا ہوں اور یہاں پر اگر میں circle draw کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا red color میں circle draw ہوگا لیکن ہم اگر اس کو color جو ہے وہ کچھ یوں لے لیتے ہیں یہاں پر اگر آپ گوھر کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے stroke اور stroke جو ہے وہ ایک ہے اگر ہم اس کے stroke کو بڑھا دیتے ہیں یوں کر کے اور اس کا بھی color لے لیتے ہیں جیسے کہ میں اس کا color لیتا ہوں red اب میں اگر circle draw کروں گا تو آپ دیکھئے کہ کیا ہوگا آپ کا ایک ایسا circle draw ہوا ہے جس کا inner جو color ہے وہ green ہے جبکہ اس کا stroke جو ہے وہ red color میں ہے اور stroke بہت موٹا ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے بہت بڑی ایک جو value دی تھی اسی طرح اگر ہم یہاں پر اس کو دوبارہ select کر کے یہاں پر اس کی value کو کم کرتے ہیں یہاں پر رکھ لیتے ہیں تو دیکھیں آپ اس کا circle کا جو red color ہے وہ کم یا زیادہ ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو جہاں آپ adjust کرنا چاہیں یعنی آپ کسی بھی shape کی outline بھی draw کر سکتے ہیں اور اس کا fill بھی draw کر سکتے ہیں fill change کرنا ہو تو یہ والا fill والا color آپ کو پکڑنا ہوگا اور یہاں سے آپ کو اپنی مرضی کا کوئی color جو ہے وہ select کرنا ہوگا اور outline کو color change کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے color لینا ہوگا اور اس کی مٹائی کو جو ہے وہ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اسی طرح next option یہاں پر ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی outline کس قسم کی ہو یہ دیکھیں یہ dotted outline بھی ہے dash والی بھی outline ہے اور continues outline بھی ہے تو جس قسم کی outline آپ چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہ basic shapes draw کریں کوشش کریں layers کو سمجھیں اس کی outline اور fill color کو سمجھنے کی کوشش کریں آج کے اس lesson number 3 میں ہم نے کچھ مزید چیزیں سیکھنی ہیں امید ہے جو پچھلے lesson میں آپ نے basic shapes کو draw کرنا سیکھا تھا آپ نے ضرور اس کی practice کی ہوگی اور layers کے concept کو بھی سمجھ لیا ہوگا تو دوستو یہ screen ہے اور اس میں اب ہم کچھ مزید چیزیں آگے پڑیں گے آپ نے دیکھا تھا پچھلے دفعہ کہ کس طرح ہم line tool کی مدد سے کچھ ہم shapes draw کر سکتے ہیں یا مختلف قسم کے جو پہلے سے موجود shapes ہم کی مدد سے کوئی چیز بنا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ کچھ اس میں predefined shapes بھی ہیں جن کو آپ اپنی drawing میں استعمال کر کے یا اپنی تصویر میں استعمال کر کے مختلف قسم کے چیزیں یا مختلف قسم کے effects جو ہے وہ create کر سکتے ہیں بالکل basic سی چیز ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں جہاں shapes نہیں آپ کو سب سے آخر پہ ایک نظر آئے گا custom shape tool اگر آپ اس پہ ایک دفعہ click کر دیں تو آپ دیکھیں آپ کے یہاں پر چیز change ہو گئی ہے اور اگر آپ یہاں دیکھیں shape نظر آئیں گی آپ کو یہاں پہ click کریں تو بہت سی shape نظر آئیں گی یہ مختلف computers میں کم زیادہ ہو سکتی ہیں اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے computers میں shapes کم ہیں تو آپ اس جو link ہے یہاں پر جو icon نظر آرہا ہے setting کا اس پہ click کریں یہاں پر animals کی بھی ہو سکتی ہیں arrow کی shapes ہو سکتی ہیں abstract shapes ہو سکتی ہیں بہت ساری ہیں لیکن اگر آپ all کریں گے اور آخر پہ آپ نے یہاں پر append کو select کرنا ہے تو آپ کی ساری shapes اس میں موجود ہوں گی اب یہ shapes کیسے draw کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں نیچے تک آپ دیکھیں کہ بہت سی shapes ہیں آپ کسی بھی shape کو پکڑیں جیسے کہ یہاں سے میں کیا کرتا ہوں جناب میں یہاں سے یہ گھر کی shape پکڑ لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے جناب brown color میں یہاں پر میں draw کرتا ہوں یہ دیکھیں چھوٹا سا بنا بنا ایک گھر آپ کے سامنے ہے لیکن جو ہی گھر بنا آپ یہاں پر یہ دیکھیں ایک نئی لیئر بھی آ چکی ہے اگر آپ اس کو چاہیں تو on off کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس لیئر پر یہ جناب گھر بن گیا آپ اس کے ساتھ ہی کوئی اور shape دیکھیں جیسے کہ یہاں پر بیس مار شاپ shapes ہیں آپ کسی کو بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پر یہ کرتا ہوں یہ لیں جی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں ساتھ ایک تو گاڑی کو select کر کے یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی گاڑی بھی draw کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور گاڑی کے color کو change کرنے کے لیے اب یہاں سے کوئی بھی color لے سکتے ہیں جیسے ہم blue لے لیتے ہیں اسی طرح کچھ ایک دو shapes اور draw کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ چاند بھی بنا ہوا ہے چلیں ہم چاند بھی یہاں پر draw کر لیتے ہیں اور چاند کو color کو ہم یہاں سے yellow کر دیتے ہیں آپ دیکھیں ہم چھوٹ چھوٹی چیزوں کو لے کے کتنی کتنی چیزیں بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں جناب کہ یہ ایک چھوٹا سا پودا نظر آ رہا ہے ہم اس کو بھی یہاں پر اگا دیتے ہیں یہاں سے ہم green کر دیتے ہیں next کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اور shapes بھی ہیں یہ دیکھیں یہ گھاس type کی shape ہے اس کو بھی یہاں پر اگا دیتے ہیں اور جتنی دفعہ مرضی آپ اگا لیں یہ آپ کے اپنی choice ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر یہ ایک بڑا سا پودا type چیز ہے اس کو بھی یہاں پر اگا لیتے ہیں اور چاہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس اور بھی کر لیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر shapes ہم بے شمار آپ ان کے colors بھی change کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق use کر کے draw کر سکتے ہیں جیسے یہ rabbit ہے ہم یہاں پر ایک rabbit بھی draw کر دیتے ہیں اور اس کا color جو ہے وہ یہ کچھ اور اس type کو کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ bird ہے میں bird بھی کچھ دو چار draw کر دیتا ہوں اور اس کا color جو ہے وہ یہاں سے میں جو چاہیں آپ color کر سکتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو black کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے کتنا خوبصورتی سے ایک چھوٹا سا trying جو ہے بچوں جیسے تیار کر لی ہے لیکن یہ کیا تھا جو ready made چیزیں بنیں گے نہیں کوئی use کی ہے اب آپ چاہیں ان چیزوں کو آگے پچھے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گا اس کے لئے آپ کو صرف یہاں سے move tool پکڑنا ہے ایک دفعہ اس object پر click کرنا ہے جب آپ نے اس پر click کر لیا تو آپ اس کو آگے پچھے جہاں مرضی move کر دیں let's suppose یہ پرندے کا فاصلہ زیادہ کرنا ہے اب پرندے پر پہلے ایک دفعہ click کریں گے اس کے بعد اس کو move کریں گے اگر آپ direct move کریں گے تو وہ نہیں ہوگا اسی طرح اگر آپ یہ چاند ہے اس پر ایک دفعہ click کریں آپ اس کی location آپ change کر لیں جہاں آپ اس کو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی important چیز ہے جو آپ کو بار بار Photoshop میں استعمال کرنی پڑے گی اور اس کو اپنے یاد رکھ لینا بلکہ پلے بان لینا ہے وہ ہے چیزوں کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے یعنی transform کرنے کے لیے ایک shortcut ہے control T جیسے کہ اگر آپ نے ایک car ہے یہ بڑی بنا دی ہے آپ چاہتے ہیں یہ چھوٹی ہو جائے تو اب تو بن چکی ہے اس کو چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے کیا کریں گے دفعہ آپ car پہ click کریں آپ یقین کر لیں کہ آپ اسی layer پہ ہیں اور اس کے بعد press کریں control T یاد رکھیں گا control T shortcut ہے transform کا تو میں keyboard سے control T press کرتا ہوں جب میں control T press کروں گا تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر boxes بن کے آگے ہیں اب آپ ان boxes کی مدد سے اس کو چھوٹا یا بڑا جتنا بھی آپ کرنا چاہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت کے مضابقے اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں چھوڑا لمبا جیسے بھی آپ کرنا چاہیں اور جب آپ سمجھیں کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے یہاں پر دیکھیں یا تو enter press کر دیں یہاں پر دیکھیں یہ ٹھیک کا نشان ہے اس پر آپ ایک دفعہ click کر دیں تو آپ کی shape وہاں adjust ہو جائے گی دوبارہ دیکھیں فرض کرتے ہیں یہ والا پرندہ ہے میں اس کو بڑا کرنا چاہتا ہوں تو آپ control t کریں اور اس کے بعد اس کو کھینچ کہ آپ چاہیں تو بڑا کر لیں چاہے تو چھوٹا کر لیں اور ٹک کے نشان پر click کر دیں تو یہ ہے transform کا کام اسی طرح آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہم کسی چیز کو draw کرتے ہیں تو اس کی نئی لیئر بن جاتی ہے تو یہاں دیکھیں لیئرز کا ایک امبار لگ گیا ہے کوئی بات نہیں پریشانہ ہو نیکس جو ہم کریں گے کام اس میں اتنی لیئرز استعمال نہیں ہوں گی یہ صرف آپ کے ابتدائی مراحل میں سمجھانے کے لئے تھا لیکن اگر آپ کسی چیز کو remove کرنا چاہتے ہیں جیسے دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ پرندہ غائب ہو جائے آپ اس پر click کریں تو وہ layer select ہو جائے گی آپ دیکھیں اس کو move کر کے بھی دیکھ لیں تو کیا وہ layer select ہو رہی ہے تو select ہو جائے تو آپ keyboard سے delete press کر دیں یا پھر آپ اس layer کو یوں کر کے drag کر کے یہاں پر یہ دیکھیں delete کا یا dustbin کا نشان بنا ہوا ہے اس پر آپ click کر دیں تو وہ چیز remove ہو جائے گی یاد رکھیں آپ اس کو control z کر کے واپس بھی لا سکتے ہیں یعنی undo کر سکتے ہیں control z لیکن photoshop میں control z صرف ایک دفعہ ہوتا ہے اگرچہ اس کا اور بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ماخری کام جو ہیں وہ لے کے آ سکتے ہیں لیکن وہ ہم آگے چل کے discuss کریں گے لیکن یہاں پر undo جو ہے وہ صرف آپ ایک دفعہ ہی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کسی چیز کو transfer کرنا اور چیزوں کو drag کرنا سیکھ لیا ہے آپ نے تو یہ چھوٹی سی drawing ہے آپ بھی اس کو بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ نیکس جو ہے ہم بہت سی خوبصورت چیزیں کریں گے اور بہت سی نئی نئی چیزیں بنا کے آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو مزا آئے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے canvas کا color change کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے canvas پر brush tool کی مدد سے مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں تو سب سے پہنے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح ہم file اور new کر کے نیا canvas کھولتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہاں پر ہم اپنے canvas کا color select کر سکتے ہیں normally ہم black بھی کر سکتے ہیں white بھی یا کسی بھی color میں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم white کریں اور ok کریں تو ہمارے پاس جو canvas آتا ہے وہ white color کا آتا ہے اب اس کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اور اس میں کس طرح color fill کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں بعد میں کیسے change کرنا یہاں پر اگر آپ دیکھیں toolbars میں تو آپ کو دو colors نظر آئیں گے ایک black اور ایک white یہ ہمارے default colors ہیں black اور white یہاں پر جو black color ہے وہ front پہ ہے تو اسے ہم کہیں گے یہ ہمارا foreground color ہے اور جو white color ہے وہ پیچھے ہے تو ہم کہیں گے یہ ہمارا background color ہے اور ان colors کو آپس میں ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ جو arrow نظر آ رہا ہے آپ اس پر ایک دفعہ click کریں تو آپ کو دیکھیں color replace ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا آپ کی بورڈ سے اگر x کی key press کریں تو بھی آپ کو یہ colors آپس میں interchange ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے ان colors کا کیا کام ہے ابھی دیکھتے ہیں لیکن اگر کسی بھی جگہ آپ کو color تبدیل کرنا پڑے یا color یہ پسند نہ ہو مثلا black کی جگہ ہم کچھ اور color چاہتے ہیں ہم اس پر ایک دفعہ click کریں گے تو آپ کے پاس ایک color picker window آ جائے گی یہاں پر مختلف color combinations ہوں گے آپ کسی بھی color پہ click کر کے کوئی بھی آپ color کر کے ok پہ click کر دیں تو آپ دیکھیں وہاں پر آپ کا وہ color ہوگا اسی طرح اگر آپ background color change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ click کریں اور آپ کسی بھی color پہ جا کے click کر کے ok کریں تو آپ کے colors وہ change ہو چکے ہیں تو اس طرح آپ کوئی بھی color combination لے سکتے ہیں as a background color اور as a foreground color اور کسی بھی جگہ اگر آپ default colors لے کے آنا چاہتے ہوں یعنی شروع والے black and white تو یہ نیچے ایک button بنا ہوتا ہے اس پر click کرنے سے آپ کے colors by default set ہو جاتے ہیں black اور white پر اب بات کرتے ہیں کہ اس پر ہم color کیسے change کریں گے اس کے دو تین طریقے ہیں آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں سب سے پہلے جو ہم طریقہ اختیار کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ edit پہ click کریں اور اس میں fill کا option ہے اور اس کا shortcut ہے shift f5 آپ اس پر click کریں اور یہاں دیکھیں white white آ رہا ہے اگر آپ اس پر کر لیں کہ black اور ok تو آپ کا color black ہو جائے گا پھر دیکھتے ہیں edit اور fill اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک آپ کو نظر آئے گا color کا option اس پر اگر آپ click کرتے ہیں تو وہ color کی window آ جائے گی آپ اس color window میں سے جو آپ کا color combination چاہیں لے کے ok کریں اور دوبارہ ok کر دیں آپ کی جو canvas ہے آپ کی جو picture ہے وہ اس color میں convert ہو جائے گی اور جیسے میں نے بتایا پہلے بھی background اور foreground color change ہو سکتے ہیں آپ مثال کے تو میں اس پر click کرتا ہوں اور مجھے یہاں پر کوئی ایک color یہ والا لے لیتا ہوں یہ جو پسند آئے آپ کو اور background میں جا کے ہم کوئی یہ color لے لیتے ہیں اور ok کرتا ہوں اب اگر ہم اسی طرح جائیں edit اور fill یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس color آئے گا foreground color اگر ہم اس پر click کریں گے اور ok کریں گے تو foreground color آپ دیکھیں اس وقت ہمارا red select ہے اور ok کریں گے تو جو color ہمارا foreground میں تھا وہ آپ کی canvas میں آگیا اگر اسی طرح ہم edit اور fill کے اندر جا کے background color کو select کرتے ہیں اور ok کرتے ہیں تو ہمارا background کا color آ جائے گا یہ background color وہی ہوگا جو آپ نے یہاں select کیا ہوگا اور یہی کام آپ shift اور backspace سے بھی کر سکتے ہیں یہی window آپ کے سامنے آگئی یعنی edit سے لے لیں یا shift backspace کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہاں سے آپ چاہیں تو اس کو black بھی کر لیں یا 50 percent gray پہ کلک کر کے 50 percent gray کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے اسی طرح keyboard کا ایک اور shortcut بھی ہے اگر آپ keyboard سے control کو دبا کے رکھیں اس کے ساتھ backspace یا ڈیل کا button پیس کریں یہ دیکھیں میں کرنے لگا ہوں تو آپ کا background color fill ہو جائے گا اور اگر آپ art کو دبائے رکھیں اور اس کے ساتھ ڈیل یا backspace کو پیس رکھیں تو آپ کا foreground color fill ہو جاتا ہے تو یہ keyboard shortcut بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ canvas کو قریب لے کے آنا چاہیں تو آپ keyboard سے alt کا button پیس رکھیں اور آپ کے mouse کا wheel جو ہے وہ اگر آپ forward پیس کریں گے تو canvas آپ کا بڑا ہوتا جائے گا size بڑا نہیں ہوگا بلکہ zoom in ہوتا جائے گا آپ کو بڑا ہوکے دکھاتا جائے گا اور اگر آپ zoom out کرنا چاہتے ہیں تو alt کو پیس رکھنے کے بعد آپ جو wheel ہے mouse کا وہ پیچھے کی طرف گمائیں تو size چھوٹا ہوتا جائے گا اسی طرح keyboard کے دو اور shortcuts ہیں جو آپ کو یاد رکھ رہے ہیں اگر آپ کسی بھی picture کا 100% دیکھنا چاہتے ہیں تو control 1 ہمارے پاس shortcut ہے وہ آپ کو اس picture کا 100% size دکھائے گا اور اگر آپ کی picture بہت بڑی ہے اور 100% پر آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ کے پاس ایک ہے control 0 اگر آپ control 0 پریس کریں تو تصویر چاہیں چھوٹی ہو وہ اس کو enlarge کر دے گا اور screen پر fit کر دے گا اور اگر screen بڑی ہے تو اس کو reduce size کر کے آپ کو screen پر fit کر کے دکھائے گا تو control 0 جو ہے وہ fit to screen ہے آپ کی تصویر کا size بڑا چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ آپ کے جو canvas کو screen پر fit کرتا ہے zoom in اور zoom out کی مدد سے بھی آپ یہی کام کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کا fill اور اب ہم تھوٹا سا آگے بڑھتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے white کر لیتے ہیں اور white کرنے کے لیے یہاں پر میں fill کے اندر جاتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو white کو select کرتا ہوں یہاں پر اب ہم جو next چیز کرنے لگے ہیں وہ ہے brush اگر آپ tool باز میں دیکھیں تو یہاں پر یہ آپ کو نظر آئے گا brush tool اور b سے اس کو select کر سکتے ہیں اگر آپ brush tool کو select کریں تو آپ یہاں پر آئیں تو آپ کو screen پر ایک circle سا نظر آئے گا جو basicل یہ آپ کا brush ہے کچھ لوگوں کو بعض وقت یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہاں پر آپ جب brush tools کو select کرتے ہیں تو circle نہیں آتا بلکہ آپ کو کچھ اس قسم کا plus کا نشان نظر آ رہا ہوتا اور کچھ میں صحیح نظر آئے گا جب آپ کو یہ plus کا نشان نظر آئے it means آپ کا caps lock on ہے اگر آپ اپنے caps lock کو off کر دیں گے تو یہ دوبارہ circle میں convert ہو جائے گا اب اس brush کا کیا کام ہے اس brush کا کام یہ ہے جو color آپ کے foreground پر ہے وہ آپ کی screen پر draw کرنا شروع کر دے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ دیکھئے گا اگر ہم اس کو پکڑ کے یہاں line کھینچتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے وہ color جو ہم نے select کیا ہوا تھا اس کا line بننا شروع ہو گئے اور یہ ضروری نہیں ہے آپ صرف اسی طرح line draw کریں آپ کسی بھی سمت میں کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس free hand ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی draw کر سکیں اسی طرح اگر میں یہاں پر color کوئی اور change کرتا ہوں یہاں پر دیکھئے گا اگر میں یہ color لیتا ہوں اب وہ کیا کرے گا اب وہ اس color میں paint brush آپ کے پاس آ جائے گا آپ کچھ بھی draw کر لیں color change کرتے جائیں اور اپنی چیزوں کو اپنے مطابق draw کرتے جائیں یہ دیکھیں اور اگر آپ یہ color چاہتے ہیں background والا اس پر ایک دفعہ click کریں اب آپ کا جو brush ہے وہ background color چونکہ foreground color بن چکے ہیں تو وہ اس کی طرح اس کو draw کرے گا تو آپ جو چاہیں جس color میں چاہیں اس کو draw کر سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک دفعہ دوبارہ white کرتے ہیں میں shift backspace پریس کرتا ہوں اور white پر تو ہمارا reset ہو گیا canvas اب اس کو مزید سمجھانے کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس brush کے stroke کو بڑا یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بڑی brackets ہوتی ہیں جو پی کے پاس ہوتی ہیں کی بورڈ پر اگر آپ right والی بڑی bracket کو پریس کریں تو یہ آپ کا circle جو ہے وہ دیکھیں size بڑا ہوتا جاتا تو یہ بڑے size کا brush ہوگا اور بڑے size کی painting ہوگی اگر آپ left والی bracket پریس کرتے جائیں گے تو آپ کے brush کا size چھوٹا ہوتا جائے گا اور اب آپ stroke جو لگائیں گے وہ بلکل چھوٹا ہوگا تو آپ اس کو جتنا چاہیں چھوٹا مرضی کر لیں اور جتنا چاہیں بڑا کر لیں یہ بھی آپ کی مرضی ہے یہ ہے brush کا کام مزید اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں ایک دفعہ پھر میں اس کو canvas کو کرتا ہوں جی white تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اب brush کو میں ایک چھوٹے سی size میں رکھتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھئے گا brush جو ہے ہمارا stroke وہ یوں لگاتے ہیں لیکن line ٹیڑی آتی ہے اگر آپ کو بلکل straight line draw کرنی ہو تو آپ ایک جگہ click کریں اور shift کو press رکھ کے دوسرے point پر click کریں تو اس درمیان بلکل straight line آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر click کیا shift کو press رکھا تو بلکل straight line یہاں click کیا shift کو press رکھا تو اس طرح آپ کا ہاتھ نہیں لے گا اور بلکل آپ straight line جو ہے وہ لگا سکتے ہیں next جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس کی edges بڑی strong ہیں اگر آپ چاہیں کہ brush کا size جو ہے وہ change کرنا ہے اور اس کی softness کو change کرنی ہے تو یوں بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر click کریں تو آپ دیکھیں brush کے بیشمار یہاں پر strokes آ جائیں گے اور size وغیرہ adjust کر سکتے ہیں اگر یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ keyboard سے right click کریں تو یہ ہی window آپ کے سامنے آگی آپ کسی وقت بھی اگر آپ keyboard سے right click کریں تو آپ کی یہ window آ جاتی ہے اس سے کیا کر سکتے ہیں یہاں سے بھی دیکھیں آپ کا size چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے چھوٹا size کیا اب میں اس کو draw کیا تو چھوٹا ہو رہا ہے اب یہاں سے right click کر کے size میں نے اس کا بڑا کر لیا تو یہ بڑا draw ہو رہا ہے اسی طرح اگر اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت سے تھوڑا سا میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ reset کرتا ہوں white میں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں اب میں یہاں پر دیکھئے گا اس کی hardness جو ہے وہ 100 ہے اب اگر ہم یہاں پر brush click کر کے کوئی stroke لگا رہے ہیں تو دیکھیں اس کی edges کیسی ہیں اب میں کیا کرتا ہوں اس کی hardness جو ہے وہ یہاں سے کم کر دیتا ہوں اور اب اگر ہم brush کی لگائیں گے لائنیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا یعنی اس کے کنارے سے color پھیلا ہوا ہے تو جتنا آپ اس کی hardness کو کم یا زیادہ کریں گے آپ اس کے color کے پھیلاوں کو اس طرح سے control کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاں یہ دیکھیں hardness جو تھی وہ بلکل 100% پر تھی تو یہ سوک تھا hardness بہت کم تھی تو یہ تھا اور یہ درمیان میں رہ کے کیا میں تو یہ ہے اسی طرح اگر آپ brush کو یہاں سے change کرنا چاہیں تو change بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا brush اس قسم کا آگیا یعنی جس قسم کے آپ کو color paint کرنے کی ضرورت ہے آپ اس قسم کا color paint کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں جی دوبارہ مجھے ری سیٹ اس لی کرنا پڑتا ہے کہ اب آپ کو چیزیں ساری نہیں کروائے گئیں تو میں صرف ری سیٹ کا سارا لے کر یہ آپ کو یہ کروا رہا ہوں آپ brush کی کچھ تھوڑی سی مزید settings دیکھتے ہیں اب ہم right click کرتے ہیں اور یہاں پر اس brush کی بجائے ہم نیچے سے یہاں کوئی اور brush select کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ والا اب اگر ہم brush کے ذریعے draw کریں گے تو یہ دیکھئے گا اب آپ کا brush جو ہے وہ ایک pattern draw کر رہا ہے جو آپ کا یہاں پر آپ نے select کیا تھا اگر ہم right click کر کے یہ والا pattern select کرتے ہیں اور اب اگر draw کرتے ہیں تو دیکھیں brush دوسرا pattern draw کر رہا ہے right click کیا یہ والا brush لیا اور اب اگر ہم نے اس کو draw کیا تو یہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں draw ہو رہی ہیں اب ہم نے اپنے canvas کو دوبارہ سے white کیا ہے brush کی ایک آدھ اور قسم دیکھیں کہ جیسے یہاں سے ہم اپنا brush tool پکڑتے ہیں اور اس والا brush کو ہم پکڑتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ پتے کی شکل میں آگیا اب ہم اپنا leaf draw کر رہے ہیں brush کی مدد سے اس طرح بے شمار چیزیں جو ہیں ہم brush کے ذریعے کر سکتے ہیں اب brush کی تھوڑی سی اور setting کرتے ہیں یہاں پر میں نے دیکھیں brush جو ہے وہ یہ والا select کر لیا ہے اور اس کی hardness میں نے رہنے دی یہاں پر size اتنا کر لیا آپ دیکھیں brush جو ہے وہ بالکل ایک line کھینچ رہا ہے اس میں ایک اور چیز تبدیل کرنے لگیں آپ دیکھیں کنارے اس کے goal ہیں میں right click کر کے اگر آپ دیکھیں تو اس brush کی شکل ہم تھوڑا سی یوں کر کے اس دائرے کی مدد سے ایسے کریں تو اب دیکھیں یہ اب اس قسم کی چیز brush کی شکل ہو گئی ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کو calligraphic brush بنانا چاہیں تو click کریں اس کو بالکل آپس میں جوڑ دیں جیسے یوں کر کے اور اس کا angle یوں کر دیں آپ دیکھیں یہ کلم کی طرح آپ کے پاس آگیا ہے جیسے کلم نہیں ہوتی یہ دیکھیں اور آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر color کچھ اور لیتا ہوں اور یہ والا color لے لیتا ہوں اور یہاں پر اگر ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں میری calligraphy اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہم paint کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یعنی ایک کلم کی شکل میں آپ کا brush آگیا ہے جس میں سے آپ اپنی خطاتی کے لیے calligraphy کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو میں بارال اس کو reset کرتا ہوں white تو اس کو brush tool کو ہم یہاں سے دوبارہ چوڑا بھی کر لیتے ہیں اور angle بھی اس کا درست کر لیتے ہیں اب یہ ہمارا brush اپنی اصل حالت میں واپس آگیا اب ہم تھوڑا سے یہ بتانا چاہوں گا میں آپ کو کہ اگر brush tool ہم ایک layer میں استعمال کریں تو کیا نقصان ہے اگر ہم دو layers میں استعمال کریں تو اس کا کیا فائدہ ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ ہم اس کو reset کر کے white کر لیتا ہوں آپ دیکھیں جی foreground color ہمارا جو ہے وہ red ہے اور background color ہمارا جو ہے وہ ہم blue کر لیتے ہیں یہاں پہ اور okay کر لیتے ہیں اب کیا کریں گے ہم red color کو select کر کے اور brush کو select کر کے میں ایک line کھینچتا ہوں یہاں سے یہاں یاد رکھیں کہ ہم background layer پہ کام کر رہیں گے دیکھیں اور اس کے بعد میں color change کرتا ہوں اب میں نے یہاں پر ایک line لگا دی اب اگر یہاں سے move tool کو پکڑ کے میں اس کو move کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ پورا کا پورا canvas آپ کا move ہوگا یہ جو line ہے blue وہ نئی جگہ پر move نہیں ہو سکتی یہ دیکھیں پہلے تو کہتے ہیں convert to normal layer یعنی اس کو normal layer میں کریں میں اوکے بھی کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں پورا canvas تو آپ کا move ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ blue line یہاں کھینچنی تھی یا یہاں کھینچنی تھی تو پھر یہ نہیں ہو سکتا اب layers کا فائدہ یہ ہے یہ ہے کہ اگر میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ reset کرتا ہوں اور یہ ہی کہاں ہم دوبارہ layers کی مدد سے کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہم نے کیا کیا بلکل اسی طرح brush tool لیا اور ایک line کھینچ لیا اب یہاں سے میں کہہ کرتا ہوں new layer لینے کے لیے یہ دیکھیں یہاں سب سے نیچے یہاں پر لکھا ہوا ہے new layer آپ ایک دفعہ اس پر click کریں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس layer 1 کے نام سے ایک new layer آ چکی ہے اس وقت آپ اس کو select کریں تو آپ دیکھیں new layer پہ ہیں اب آپ کیا کریں اگر میں یہاں پر blue color لے کے یہاں پر line کھینچ دیتا ہوں اور اب آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو یہ line یہاں سے یہاں transfer کرنی تھی تو یہ دیکھیں اب آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ line یہاں transfer کر سکتے ہیں 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 یا جہاں آپ کا دل چاہتا ہے تو لیئرز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس چوائس رہتی ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجس کر سکیں تو میں آپ کو ہمیشہ یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں ہمیشہ کوشش کریں ہر ایک اوبجیکٹ نئی لیئر پر بنائیں تاکہ آپ کے چوائس آپ کے پاس رہے اس کو اریز کرنا ہو تو اریز کرلیں موو کرنا ہو یا اس کو ری سائز کرنا ہو تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس فیل کرنے کے ایک اور آپشن بھی ہے وہ ساتھ ہی میں یہاں پر کور کر دوں اور ہم کوئی بھی فیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک بکٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں پینٹ بکٹ ٹول ہے اس کی مدد سے بھی ہم یہاں سے اس کو فیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور کونسا کلر ہوگا جو ہمارا سیلیکٹ ہوا ہے یعنی چوائی صاحب کے پاس اگر آپ یہاں سے کلر کوئی اور لے لیتے ہیں جیسے یہ والا اور اب آپ بکٹ کو پکڑ کے اس پر انڈیل دیتے ہیں تو وہ کلر ہو جائے گا تو آپ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر کے اپنی جو بیگرانڈ ہے یا اوبجیکٹ ہز کا کلر چینج کر سکتے ہیں فیل کے ذریعے بھی شفٹ بیک سپیس کے ذریعے بھی یا اس بکٹ کے ذریعے بھی تو یہ سب کا کام ایک ہی ہے آج کی ایک چھوٹے سی ویڈیو میں مارکی ٹول کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ مارکی ٹول کیا ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے تو آئیے جلدے سے اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں دوستو سامنے ہی ہماری نئی فائل کھلی ہوئی ہے اور لازٹ ٹائم ہم نے بریش ٹول پکڑا تھا اور بریش ٹول پکڑ کے ہم نے کہا تھا کہ ہم کس طرح سے بریش ٹول کو پکڑ کے یہاں سے فرض کرتے ہیں میں یہاں پر ریڈ کلیر لیتا ہوں اور اگر بریش ٹول پکڑتا ہوں تو میں یہ دیکھیں ایک لائن لگا سکتا ہوں اب میں یہاں کیا کر رہا ہوں میں ایک نئی لیئر لیتا ہوں اور اس لیئر کو میں آف کرتا ہوں اور اس میں میں جو ہے وہ کلیر بھر دیتا ہوں وائٹ اب دیکھیں یہاں سے جب میں نے اپنے ڈریک کیا تھا ماؤس کو تو بریش ٹول کانٹینیوزلی پینٹ کر رہا تھا لیکن اگر یہاں سے ہم یہ دیکھیں تو یہ ایک ہے مارکی ٹول اور اس میں سب سے اوپر ہے ریکٹینگلر مارکی ٹول اگر میں اس کو سلیکٹ کروں تو آپ کی یہاں ماؤس ڈریک کرنے پر یہاں پر ایک ڈاٹیڈ لائن نظر آئے گی موو کرتے ہوئے اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری سلیکشن ہو گئی ہے جب آپ کی لیئر پر سلیکشن نہ ہو تو آپ کا جو چیز پینٹ ہوگی وہ پوری لیئر پر ہوگی لیکن اگر اس پر سلیکشن موجود ہو تو آپ جو بھی چیز پینٹ کریں گے وہ سلیکشن کے اندر ہی ہوگی جیسا کہ یہ دیکھیں میں برش ٹول پکڑتا ہوں اور یہاں سے میں موو کرتا ہوا برش یہاں سے یہاں تک لے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں جس ایریے میں ہماری سلیکشن تھی صرف اس ایریے میں پینٹ ہوا ہے یہ دیکھیں اگر ہم اس کو فری ہینڈ سے بھی یوں پینٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارا پینٹنگ جو ہے وہ صرف اس ایریے میں ہو کر رہا ہے برش جو سلیکشن میں تھی تو اس طرح سلیکشن کر سکتے ہیں اور سلیکشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہمارے پاس کنٹرول ڈ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ سلیکشن ختم ہو گئی اب اگر ہم پینٹ کریں گے تو اب آپ پوری کینوز پہ جہاں آپ چاہیں پوری لیئر پہ پینٹ کر سکتے ہیں تو اس کو میں ری سیٹ کرتا ہوں وائٹ فیل کر دیا میں نے جلدی سے اور آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کنٹرول بیک سپیس یا کنٹرول ڈیل سے ہم کہہ کرتے ہیں بیگراؤنڈ کلر فیل کر رہے تھے اور بیگراؤنڈ کلر وائٹ تھا تو وائٹ فیل ہو گیا اسی طرح اگر آپ مارکی ٹول میں دیکھیں تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے الیپٹیکل مارکی یعنی سرکل کی شکل میں اگر آپ اس کو کریں تو آپ دیکھیں آپ کا جو سلیکشن ہے وہ ایک سرکل کی شکل میں ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب اگر آپ پینٹ کرتے ہیں تو آپ کا وہ صرف اس سرکل کے اندر اندر پینٹ کر رہا ہوگا باہر پینٹ نہیں کرے گا تو اس طرح بھی آپ سلیکشن کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اسی طرح جناب ہم کیا کرتے ہیں کہ سلیکشن کے بارے میں تھوڑے سے اور چیزیں دیکھتے ہیں میں کنٹرول ڈیل سے سلیکشن رموو کی اور وائٹ کلر فیل کر دیا بیکگرونڈ کا اب ہم کیا کرتے ہیں سلیکشن کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں ریکٹینگل ٹول کو پکڑا ہے مارکی کو اور یہاں پر میں نے ایک سلیکشن بنا لی یاد رکھیں کہ اگر ہم سلیکشن کے وقت یہ دیکھیں ماؤس نظر آ رہا ہے کی بورڈ سے شفٹ کی کی پریس کر دیں تو آپ کا یہ جو ماؤس کا پوائنٹر ہے وہ پلس کے نشان میں تبدیل ہو جائے گا شفٹ چھوڑوں گا تو نارمل ماؤس کا پوائنٹر ہے شفٹ پریس کروں گا تو پلس کا سائن ہے پلس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ مزید سلیکشن ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں اگر میں ایک اور سلیکشن کر کے یہاں رکھتا ہوں تو وہ سلیکشن اس کے اندر ایڈ ہو چکی ہے یہاں شفٹ کو دبائیں گے تو اس کے اندر سلیکشن ایڈ ہوتی جائے گی یہاں دیکھیں یہ دیکھیں جیسے جیسے میں شفٹ کو دبا کے سلیکشن کرتا جا رہا ہوں وہ سلیکشن ایڈ ہوتی جا رہی ہے جس طرح آپ چاہیں اس کی کوئی شکل نکال سکتے ہیں سلیکشن ہو گئی اب آپ پینٹ کریں گے تو آپ دیکھیں اس سلیکشن کے اندر اندر آپ کی ایک شیپ جو ہے وہ ڈیزائن ہو گئی ہے تو اس قسم کی مختلف قسم کی شیپس بنانے کے لیے بھی آپ اس سلیکشن کا سہارا لے سکتے ہوں اسی طرح میں جلدی سے شیفٹ بیک سپیس کرتا ہوں اور وائٹ کو سلیٹ کر کے ختم کرتا ہوں کنٹرول لے سے سلیکشن ختم اور یہاں سے میں سرکل کی شکل میں لیتا ہوں اور یہ دیکھیں میں نے چھوٹا سا یہاں سرکل سلیکشن لیا اور شیفٹ کے ساتھ اس کو اب میں تھوڑا سا بڑھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں بڑھاتا جاؤا تھوڑا تھوڑا شیفٹ کو میں نے دبایا ہوا ہے اور اب اگر یہاں سے میں کچھ بلو کلر لے لوں لائٹ سا یہ دیکھیں اور برش پکڑ کے میں اس کے اندر پھیڑ دوں تو آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا جیسے بادل کا ٹکرا ہوتا ہے اس قسم کی شیپ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ مختلف قسم کی شیپ جو ہیں وہ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں جلدی سے میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں پھر وائٹ فیل کرتا ہوں آپ دیکھیں میں کیا کرنے لگا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ایک باکس ٹرا کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں سے سرکل والا سیلیکشن لے کے اور کی بورڈ سے میں نے پریس رکھا ہے شیفٹ اور یہاں پر میں نے اس کو چھوڑ دیا آپ دیکھیں اب اگر میں اس میں پینٹ کرتا ہوں کوئی دار کلر لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آئے اور اب اگر میں برش پکڑتا ہوں سائز اب جتنا مزید بڑھا کر لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کی ایک شکل جو ہے وہ ڈیزائن ہو گئی تو یہ تھا ایک سیلیکشن کے اندر مزید سیلیکشن کو ایڈ کرنا اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہماری سیلیکشن ہوئی ہو اور اس میں سے اپنی سیلیکشن کو مائنس کیسے کرنا ہے اس کے لئے پھر کہہ کروں گے میں جلدی سے اس میں کلر فیل کر دیا سیلیکشن ختم کر دی اب دیکھیں فرض کرتے ہیں اب ہم نے یہ سیلیکشن کر لی اور اس میں سے کچھ سیلیکشن کا پورشن ختم کرنا ہے ہم نے اب ہم شفٹ پریس نہیں کریں گے بلکہ کی بورڈ سے جب آلٹ پریس کریں گے تو اب دیکھیں سیلیکشن کے بعد آلٹ پریس کرتے ہیں تو کی بورڈ کا جو پوائنٹر ہے اس میں مائنس آ گیا اگر میں شفٹ پریس کروں گا تو پلس کا نشان آ رہا ہے اگر میں آلٹ پریس کروں گا تو مائنس کا نشان آ رہا ہے مائنس کا نشان کیے کرے گا اس سیلیکشن کو کم کرے گا کاٹ دے گا جیسے کہ یہاں پر جب میں سیلیکشن ڈالی تو جو سیلیکشن کے ایریا اس کا کامن ہے وہ کاٹ دے گا یہ دیکھیں اگر میں نے یہاں سے سیلیکشن ڈالی تو اس نے وہ اس کا کاٹ دیا اسی طرح اگر میں دیکھیں کس قسم کی شکل ہمارے پاس ہوگی اس طرح بہت سی چیزیں آپ اسی طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کنٹرول لے کیا اور کنٹرول بیک سپیس میں نے اس میں دوبارہ سے کلر فیل کر دیا اب سیلیکشن کے کچھ مزید چیزیں دیکھیں گے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں میں ایک سیلیکشن لے رہا ہوں اس قسم کی اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اب ہم اس میں کلر فیل کریں گے تو وہ اس باکس کے اندر فیل ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ سیلیکشن کو اُلٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی انورس سیلیکشن یہ ہوتی ہے کہ جو ایریا آپ کا سیلیکٹ ہے وہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے اور جو سیلیکٹ نہیں ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو اپنی سیلیکشن کے آپشن میں جا کر یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے انورس اور اس میں شورٹ کٹ ہے آپ کو پاس شفٹ کنٹرول اسے یہ ہوگا کہ جو ایریا آپ کا سیلیکٹ تھا وہ ڈی سیلیکٹ ہو گیا اور باقی ایریا جو سیلیکٹ نہیں تھا وہ سیلیکٹ ہو گیا اب اگر میں اس پر پینٹ بریش پھیروں دے دیکھیں تو وہ جو سیلیکشن پہلے موجود تھی وہ دیکھیں اس کو اس نے خالی کر دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں یہی کام آپ بہت سی تصویروں میں بھی کر سکتے ہیں اب ہم کسی تصویر کو کھولتے ہیں اور اس میں یہ کام سکتے ہیں فائل اور اوپن اب میں یہاں پر کوئی بھی ایک تصویر کھولتا ہوں لیٹس پوز میں یہی تصویرے کے لے لیتا ہوں اب اس پر اس سیلیکشن کے ذریعے ہم کیا کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیلیکشن لی اور یہاں پر میں نے اس کو یہاں پر ایک یہاں پر ڈرائ کر لیا ہے یہاں پر اور اب اگر میں کچھ چیز پھیروں گا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ اس ایریا میں ہی پھرے گا دیکھیں میں اس کو پکڑتا ہوں اگر برش کو اور برش اگر میں یہاں پر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تصویر اریز ہو رہی ہے لیکن میں کنٹرول زی کرتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں کہ سیلیکشن کو انورس کرتا ہوں یعنی سیلیکشن کو انورس یہاں سے کریں گے اور شارٹ کر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کنٹرول شفٹ اور آئی اس پر کلک کریں گے اب ہمارا یہ والا اوپر والا ایریا جب وہ سیلیکٹ ہو چکا ہے جو پہلے سیلیکٹ تھا وہ سیلیکٹ نہیں ہے اب میں اگر اس پر ایک دفعہ برش پھیرتا ہوں یہ دیکھیں تو باہر والا ایریا ہمارا پینٹ ہو گیا ہے جبکہ اندر والا ایریا رہتا ہے اب اس میں ایک اور بڑی مزے کی چیز ہم کر سکتے ہیں میں کنٹرول زی کرتا ہوں اور ہم اپنی واپس اسی حالت میں آگئے ہیں اگر آپ کی سیلیکشن والا ٹول یعنی مارکی ٹول یہاں سے سیلیکٹ ہے اور اپنی سیلیکشن کے اندر آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو ایک فیدر کا اپشن آپ کو ملے گا فیدر آپ اس فیدر کیا ہے فیدر ہوتا ہے کلر کا پھیلا ہو یا کلر کے شیڈز باہر کی طرف نکالنا یہ فیدر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اسے بڑے زبردس قسم کے افیکٹس آتے ہیں اور یہ فیدر آپ ضروری نہیں جتنا میں دینے لگا آپ اتنا دیں یہ تصویر کے سائز کے حساب سے مختلف ہو سکتا ہے یہ آپ کر کے دیکھیں گے جیسے کہ یہاں پر میں لیٹس پوز کا ساٹھ فیدر دیتا ہوں اوکے کرتا ہوں اب اگر میں اپنا برش پھیروں گا تو دیکھئے گا بلکل سالیڈ کلر فیل نہیں ہوا بلکہ یہ میں سیلیکشن ختم کر رہا ہوں دیکھیں ایک سا ساتھ کلر جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا فینٹ ہوتا جا رہا اور ہمارے ایک افیکٹ کریئٹ ہو گئے تصویر میں تو آپ کے تصویر میں اس طرح کے افیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم سیلیکشن کے ذریعے مختلف قسم کے افیکٹس بنا سکتے ہیں اپنے تصویر میں یا مختلف قسم کی چیزیں پینٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا بیسک چیزیں چل رہی ہیں بہت جلد ہم انشاءاللہ بہت ایڈوانس چیزیں بھی کریں گے اور بہت مزے مزے کی چیزیں کریں گے ان بیسک چیزوں کو تھوڑا آرام سے سیکھنا ضروری تھا جو ہم نے کر لی ہیں اور اب انشاءاللہ کچھ مزید ایڈوانس ٹولز بھی پڑھیں گے اور مزے مزے کی چیزیں آپ کو سکھائیں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے واقعی کچھ سیکھا ہے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ایک تصویر کا بیگراؤنڈ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سب کو کریز ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کا سوال کرتے ہیں کہ کیسے ہم بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اس کے بہت سے طریقے ہیں اور باری باری ہم سب سیکھیں گے تو بغیر تاخیر کے آئیے اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے ایک فائل کھول رکھی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا بیگراؤنڈ کلر جو ہے وہ وائٹ ہے میں کیا کرنے لگا ہوں کہ اس کا جو فورگاؤنڈ کلر ہے وہ یہاں سے میں کچھ چینج کروں گا جیسا کہ یہ والا اور کسی بھی طریقے سے میں اس میں یہ کلر فیل کر دوں گا لازم ہم نے یہ پڑے تھے مارکی ٹول اور اس کے بارے میں ہلکی سی میں ٹیچ دوں گا مارکی ٹول یہ سیلیکشن کرتے کیوں ہیں نورملی سیلیکشن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ موو کرنا چاہتے ہیں اس پر میں کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں گے جب میں اس کو سیلیکشن کرتا ہوں یہ سیلیکشن ہو چکی ہے اب اگر میں یہاں سے یہ موو کروں تو سیلیکشن موو ہو رہی ہے آپ کی آپ اپنی سیلیکشن کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں سے اگر میں موو ٹول کا انتخاب کروں تو اب یہاں سے سیلیکشن موو نہیں ہوگی بلکہ اس لیئر کا وہ پورشن وہاں سے کٹ جائے گا یہ دیکھئے گا یہ میں نے کسی دوسرے جگہ پہ رکھ دیا آپ دیکھیں یہاں سے وہ پورشن موو ہو گیا ہے کٹ گیا ہے اور پیچھے سے وائٹ کیوں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں ہمارا بیگرونڈ کلوجہ وائٹ ہے اسی طرح مارکی ٹول میں یہ جو سرکل کی شکل میں مارکی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں یہاں پر مارکی ٹول کو ڈراؤ کریں اور اب اگر ہم موو ٹول کو استعمال کریں تو آپ دیکھیں یہاں سے ہم کسی چیز کو موو کر سکتے ہیں اسی طرح اب نیکس جو ہمارا پاس یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ہے لیسو ٹول لیسو ٹول بھی سیلیکشن کی یہ سارے ٹول جو ہیں سیلیکشن کے لیے ہی استعمال ہوں گے ان کو ہی ہم دیکھیں گے آج تینوں کے انشاءاللہ وطالہ سب سے پہلے ہے لیسو ٹول لیسو ٹول یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کی سیلیکشن کچھ ایسی ہو جو نہ تو ایک ریکٹینگل میں آرہی ہو نہ سرکل میں آرہی ہو اور اپنی مرضی سے آپ کچھ سیلیکشن بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ لیسو ٹول استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں اگر میں اس قسم کی کوئی سیلیکشن جو ہے وہ کر کے اور یہاں سے اس کو موو کرنا چاہتا ہوں کسی چیز کو یہاں پر سیلیکشن ہو گئی موو ٹول کو پکڑا تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ یاد رکھیں انہی اصولوں پر کام کرتے ہوئے ہم بیگرونڈ بھی چینج کریں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کسی تصویر کا بیگرونڈ کیسے چینج کرتے ہیں پہلے ہم یہاں پر ایک تصویر کھولتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ایک بیلڈنگ کی تصویر ہے اور اس میں بیگرونڈ میں ہم اس کا جو سکائے ہے جو آسمان ہے وہ چینج کریں گے تو یہ کیسے ہوگا اس کو دیکھتے ہیں تو میں یہاں سے پولیگون لیسر ٹول کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی سیلیکشن بڑی ہی احتیاط سے یہاں سے شروع کروں گا یاد رکھیں گا آپ چاہے تو اس کو تھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سے دشواری ہوتا ہوں تو میں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرنا شروع کرنے لگا ہوں تو یہاں سب سے پہلے پوائنٹ پر میں ایک دفعہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں ہماری ایک لائن جو ہے وہ موو کرنی شروع ہو جائے اب اس لائن کو میں بلکل بلڈنگ کے ساتھ رکھتا ہوں اور اس کے دوسرے کونے پر یہاں پر لہاکے میں کلک کر دیتا ہوں اب اس کو اس طرف کو یعنی آپ کے رائٹ سائیڈ کو اور اسی طرح اوپر یہاں سے پھر رائٹ اور نیچے یاد رکھیں اگر آپ سے کلک غلط ہو جائے تو آپ اپنا جو ماؤس پیچھے طرف موو کرتے ہوئے اگر بیک سپیس پیس کریں تو آپ کا کلک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں یہ کلک جو ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سو اوپر لگ گیا ہے تو میں اگر اس کو بیک سپیس کروں گا تو یہ کلک ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں اپنی نئی جگہ پر کلک کر سکتا ہوں جیسے دیکھیں یہ میرا یہاں لگ گیا یا یہاں لگ گیا تو جیسے جیسے میں بیک سپیس پیس کروں گا میرا وہ لاسٹ کلک جو ہے وہ ختم ہوتا جائے تو اپنی سیلیکشن کو آپ درست بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں بس بلکل باریکی میں نہیں کر رہا کام ہلکا سا آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اور پھر نیچے اور یہاں سے واپس اپنے پہلے پوائنٹ پر اگر آپ گوھر کریں جو ہی میں نے کلک کیا تو ایک موو کرتی ہوئی لائن جو ہے وہ آپ کی بیلڈنگ کی گرد ہے یعنی یہ سیلیکشن ہو چکی ہے اب یہاں پر اس بیلڈنگ کو جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک طریقہ ہم بتانے جگہے ہیں کہ آپ اس بیلڈنگ کی ایک کوپی کیسے لے سکتے ہیں دو طریقے ہیں اس کے یا تو یہاں سیلیکشن کے اندر رائٹ کلک کریں اور یہاں لکھا ہوا ہے لیئر وائع کوپی جب میں یہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک لیئر آ جائے گی جس میں صرف ہمارے سیلیکشن کی ہوئی چیز ہوگی یہ دیکھیں لیئر وائع کوپی میں میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک لیئر بن چکی ہے جس میں ہم نے جو چیز سلیکٹ کیا تھی وہ آگئی اگر میں نیچے لیئر کو آف کروں تو یہ دیکھیں ہماری بیلڈنگ موجود ہے جو ہم نے سلیکٹ کی تھی جبکہ پچھلا ایریا جب وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول جے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ بار بار استعمال ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا سلیکٹڈ ایریا ہے اس کی لیئر کی ایک کوپی بن جائے گی اور اس میں صرف وہی چیز آگئی جو آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے جب آپ کے پاس یہ چیز آگئی ہے تو اب ہم ایک اور پکچر لیتے ہیں سکائے کی جو میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے آپ اپنی مرضی سے جو ہے اپنے سکائے بنا سکتے ہیں میں نے یہ لے لیا اوپن کیا اب اس تصویر کو ہم نے اپنی دوسری تصویر میں موف کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کلک کریں گے تو ہمارے بیلڈنگ والی تصویر ہے اور یہاں پر کلک کریں گے تو جو سکائے ہے وہ ہے اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کو سلیکٹ آل کر کے کوپی اور پیسٹ کر لیں میں دونوں طریقے سے آپ کو بتا دوں گا لیکن پہلے ہم یہ طریقے استعمال کرتے ہیں کنٹرول اے سے میں نے سلیکٹ آل کیا یہ دیکھیں بیلڈنگ سلیکٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے میں نے کیا کنٹرول سی یعنی کاپی اور اپنی پرانے والی فائل میں جا کے میں کرتا ہوں کنٹرول وی اور جو ہی میں نے کنٹرول وی کیا یہاں پر دیکھیں آپ کا ایک نیا سکائے کی لیئر آ چکی ہے اب یہ سکائے چھوٹا ہے جبکہ بیلڈنگ کے پیچھے اس کو کرنا ہے ہم نے تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ آپ کسی چیز کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ ٹرانس فارم کرنا اور اس کا شورٹ کٹ ہے کنٹرول ٹی جب ہم کنٹرول ٹی پرس کریں گے تو آپ کے یہ تصویر جو بھی ہوگی اس کے گرد یہ باکسز آ جائیں گے آپ اس کو پکڑ کر اپنی مرضی کے سائز کے مطابق رکھ سکتے ہیں جہاں آپ چاہیں تو ہم نے اس کو کینوز کے مطابق کر لیا اور جب آپ صحیح سمجھیں اور یہاں پارابٹک پہ کلک کر دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ تصویر جو ہے ہماری بیلڈنگ کی وہ نیچے ہے اور سکائے اوپر ہے یہ دیکھیں تو ہم کیا کریں گے اپنی بیلڈنگ والی تصویر کو لیئر کو موو کریں گے ماؤس سے اوپر کی جانب جو ہی ہم اوپر کی جانب موو کریں گے تو آپ دیکھیں ہماری نئی پکچر تیار ہے جس میں ہم نے بیلڈنگ کا سکائے چینج کیا ہے اگر میں ان دونوں لیئر کو آف کروں تو پہلے ہماری کچھ پکچر اس طرح کی تھی اور اب ہماری پکچر جو ہے وہ اس طرح کی ہے تو اس طرح آپ کسی بھی پکچر میں جا کے اس کا بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اس طرح ہم چیزوں کو بیگراؤنڈ چینج کر کے اور نئی بیگراؤنڈ لگا سکتے ہیں اس کے نیچے یہ ہاں پر آپ کو ملے گا مگنیٹک لیسو ٹول یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے تو نیکس ویڈیو میں اس کی ساتھ بڑی زبردست چیزیں منائیں گے آج ہم بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنی بیگراؤنڈ کو یعنی تصویر کی بیگراؤنڈ کو چینج کر سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے نشان پر اس کی انفرمیشن آپ تک بہت جلد پہنچے گی تو آئیے بغیر تخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں تو یہاں فوٹو شاپ کھلی ہوئی ہے یہاں پر میں ایک تصویر کھولوں گا یہ دیکھئے میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ پہلے کی ہوئی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں یہ تصویر ہے اور اس کو ہم اس کی بیگراؤنڈ چینج کریں گے آپ یہاں پر دیکھیں نہ تو یہ لیسو ٹول سے ہو سکتی ہے نہ سرکل وارے سے ہو سکتی ہے اس کی سیلیکشن تھوڑی مختلف ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا زوم بھی کریں گے تاکہ آپ کو نظر آتا رہے اس کی ہم بیگراؤنڈ چینج کریں گے یاد رکھیں جب بھی آپ بیگراؤنڈ چینج کرنا ہو تو کوشش کیا کریں اپنی لیئر کی ایک ڈپلیکٹ کاپی لے لیا کریں تاکہ اگر آپ سے کوئی غلط کام ہو جائے تو آپ کا جو اصل ایمیج ہے وہ آپ کے پاس سیور ہے ڈپلیکٹ کاپی کرنے کے لیے آپ یہاں پر کنٹرول جے پریس کریں گے تو بلکل اس لیئر کی ڈپلیکٹ کاپی آپ کے پاس آ جائے گی یہ دیکھیں اب اس کو آپ بے شک آف کر دیں یہ دو کاپیز ہیں اور ہم اوپر وہ لیئرز پر کام کریں گے اور اس کو زوم ان کرنے کے لیے میں کی بورڈ سے آلٹ کا بٹن پریس کر رہا ہوں اور جو ماؤس کا ویل ہے وہ ہم فارورڈ گھماتے ہیں تو دیکھیں زوم ان ہوتا جاتا ہے تو یہاں پر میں اس کو زیادہ زوم کر لیتا ہوں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس کی سیلیکشن کر سکیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کینویس کو موو کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے سپیس کا بٹن پریس رکھیں آپ دیکھیں آپ کا کرسر جو وہ ہاتھ کی شکل میں بنے گا اور اب آپ کینویس کو موو کر سکتے ہیں یہ زوم نہیں ہوگا بلکہ کینویس موو ہوگا تو اپنی سہولت کے مطابق ان چیزوں کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں پولیگونل لیسو ٹول اب یہاں پہ ہے مگنیٹک لیسو ٹول مگنیٹک لیسو ٹول یہ کرتا ہے کہ آپ کے کلرز کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ سیلیکٹ کرتا ہے مگنیٹک لیسو ٹول سے سیلیکشن کرنے کے لیے آپ کسی بھی ایک پوائنٹ پر یہاں کلک کریں اور اب یہ آٹومیٹکلی سیلیکشن شروع کر دے گا اس ایریے کی جو کلر ڈیفرنٹ ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ احتیاط سے اس کی ایج پہ اس کو موو کرتے جائیں تو یہاں پر یہ سیلیکشن بناتا جائے گا آپ کو دیکھ لیں آپ چاہیں تو کلک کی مدد سے بھی سیلیکشن بنا سکتے ہیں اگر تھوڑا بہت آپ کا ہاتھ آگے پیچھے موو ہوتا ہے تو یہ وہاں پر خود ہی اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو کلک کرنے کی ضرورت ہے کی شیڈوز بھی ہیں وہ میں ساتھ سیلیکشن نہیں لے رہا صرف میں یہ جو بنیناز ہیں ان کی سیلیکشن لے رہا ہوں یہ دیکھیں خود بخود سیلیکٹ ہو رہا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے یہ دیکھیں اگر آپ اس کو تیزی سے بھی تھوڑا موو کریں گے تو یہ ایسا ہو سکے گا وہ میں بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا یہاں پر بس آپ کنارے کے ساتھ ساتھ آپ نے مووز کو موو کرتے جائیں وہ خود ہی کلرز کا ڈیفرنس جو ہے وہ چیک کرتا رہے گا اور آپ کو آخری پوائنٹ پر لاکے کلک کرنا ہے آپ دیکھیں آپ کی سیلیکشن ہو گئی ہے اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے آپ اس سیلیکشن کی ڈپلیکیٹ لیئر بنانے کے لیے آپ کو کنٹرول جے پریس کرنا پڑتا ہے یہاں پر میں کنٹرول جے پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس لیئر کو اگر میں ریموو کرتا ہوں یا ہائیڈ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں آپ کی لیئر جو ہے اس کا کلر جو ہے بیگرانڈ آف ہو چکا ہے یہاں پر کلک کر کے میں ایک نئی لیئر لیتا ہوں اور اس نئی لیئر کو یہاں نیچے رکھوں گا میں اور اس لیئر میں میں کوئی بھی کلر فل کر سکتا ہوں جو مجھے اچھا لگے جیسے کہ میں یہاں سے لیٹس پوز اگر میں یہاں سے یہ آف وائٹ سا کلر کرتا ہوں اور یہاں بکٹ سے اس کو فل کر دیتا ہوں تو دیکھیں آف وائٹ فل ہو چکا ہے اگر مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں کوئی اور جیسے میں یہاں پر ییلو لیتا ہوں اور میں ییلو فل کر دیتا ہوں تو آپ کوئی بھی کلر فل کر سکتے ہیں اسی طرح کی ایک اور چیز ہم دیکھیں گے تاکہ پریکٹس آپ کی ٹھیک ہو جائے اس کو میں چاہیں تو آپ سیو کر لیں اگر آپ نے اس کو JPG کی طور پر سیو کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں فائل اور یہاں ہوتا ہے آپ کے پاس سیو ایز جب آپ سیو ایز کلک کریں تو جہاں اپنے فائل کو سیو کرنا ہے جو نام رکھنا ہے رکھ لیں اور یہاں پر سیو ایز ٹائپ کی جگہ پر یہاں پر آپ کو JPG کو سیلٹ کرنا ہوتا ہے یہ والا آپشن یہ والا آپشن سیلٹ کر کے آپ جو بھی نام رکھیں گے آپ کی فائل اس نام سے سیو ہو جائے گی اگر آپ اس کو پی این جی کے طور پر جب گراؤنڈ نہ ہو ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو فائل کے اندر ایکسپورٹ ہے اور یہاں پر ہے کوئی ایکسپورٹ ایس پی این جی یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر کوئی بھی نام دے دیں گے اور سیو کر دیں گے اس طرح آپ پی این جی فارمیٹ میں بھی یعنی بغیر بیگراؤنڈ کے طور پر بھی اپنی تصویر کو سیو کر سکتے ہیں تو میں اس کو سیو کرنا چاہوں تو کر لو نہیں تو میں اس کو بے شک کلوز آئل کرتا ہوں اور سیو نہیں کر رہا یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو پریکٹس کے لیے لے کے آنگا یہاں پر میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی یہ پہلے سے فائل یہ دیکھیں یہ ایک ایپل ہے اس کی سیلیکشن کریں گے اس کی سیلیکشن بھی اسی طریقے سے کریں گے لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا دوں گا کہ یہاں پر سیلیکشن کے لیے ضروری ہے جب یہاں پر یہ دیکھیں اوپر ویٹھ نظر آ رہی ٹین پیکزل اس کا مطلب یہ جو کلوڈ ڈیفرنس پک کرتا ہے یہ ٹین پیکزل تک کرے گا اگر آپ اس کو کم کر دیتے ہیں جیسے میں دو کر دیتا ہوں اب اگر میں سیلیکشن کرنے کی کوشش کروں گا تو دیکھیں میں اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے نکل رہا ہوں تو وہ سیلیکشن کے ساتھ کلوڈ پک صحیح طریقے سے نہیں کر رہا یہ دیکھیں اس کو سیلیکشن کو ریموو کرتا ہوں لیکن یہاں پر اگر ویٹھ جو ہے وہ میں چالیس کر دیتا ہوں اب کیا کرے گا وہ اب بڑا ٹائٹلی اس کو جو ہے وہ کرے گا سیلیکشن یہ دیکھئے گا یہ سیلیکشن بڑی اگر میں تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی جا رہا ہوں یہ دیکھیں لیکن وہ دیکھیں اس کو ساتھ قریب کھینج کے لے کے آ رہا ہے اب میں اس کو بائی ڈیفالٹ جو ٹین ہوتا ہے اسی پر رکھوں گا کوشش کیا کریں اب ڈیفالٹ ویلیوز ہی رکھا کریں اس سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اب ہم اس کی سیلیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جی اور احتیاط سے کریں گے یہاں پر کوشش کریں گے کہ ہم ایجز پر رہیں یہ دیکھیں جا بڑی ہی احتیاط سے ہم اس کو کر رہے ہیں اور آپ چاہیں تو کلک بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو جہاں تھوڑا سا بھری کام ہوگا وہاں پر ہم کلک کا سہارہ بھی لے سکتے ہیں جیسی یہاں پر میں نے کلک کیا ہے اور یہاں جو اس کا اوپر والا پورشن ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کلک کے مدد سے بھی اس کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں جا اور یہ ہم نے سیلیکشن مکمل کر لی جب سیلیکشن مکمل کر لی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی سیلیکٹڈ لیئر کو سیلیکٹڈ آئٹم کو نئی لیئر پہ شفٹ کر سکتے ہیں کنٹرول جے سے کنٹرول جے کیا اور یہاں سے میں نے اس کو یہ دیکھیں جی ختم کر دیا تو ہمارے دیکھیں اب دیکھیں جی ہمارا جو سیلیکٹڈ ایپل تھا وہ نئی لیئر پہ آ چکا ہے آپ چاہیں تو ہم نئی لیئر لے کے اس کا بیگرانڈ تبدیل کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر دیکھیں میں نئی لیئر لیتا ہوں اب اس نئی لیئر پہ آکے آپ کوئی بھی کلر لے لیں جیسے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے تو یہی کلر لے لیتے ہیں اور یہاں پر فل ونڈو کے ذریعے ایک دفعہ اس پر فل کر دیں تو دیکھیں سیب آپ کا غائب تو ضرور ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دیکھیں آپ کی جو بیگرانڈ والی لیئر تھی یعنی کلر والی لیئر تھی وہ اوپر ہے اور ایپل لیچے ہے ایپل والی لیئر اوپر چلے جائے گی تو ایسی صورت میں آپ کا ایپل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اور لیئر آپ کی چینج ہو جائے گا اب اس لیئر کو آپ چاہیں تو کوئی اور کلر دے دیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے بالکل آپ جس طرح چاہیں جیسا آپ کو دل چاہتا ہے آپ ویسا کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر یہ کلر دینے لگا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ ایپل پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایپل والی لیئر میں آنا پڑے گا جیسے میں اس کا سائز چھوٹا کرتا ہوں کنٹرول ٹی پریس کیا اور اس کا میں سائز چھوٹا کروں گا یہ دیکھیں اگر آپ شفت با کے کریں گے تو وہ ایک خاص ریشو میں ہوگا اور جب آپ نے مرضی کا سائز کر لیں اور اوکی اب اگر اس کی اور کوئی بیگرونڈ لگنا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں اس والی لیئر کو ہائٹ کر دیتا ہوں جہاں سے ایپل خالی رہ گیا اور یہاں سے میں کوئی اور فائل اوپن کرتا ہوں جس میں کوئی ایمیج ہو جیسا کہ میں نے کچھ ڈانلوڈ کیے ہوئے ہیں اور یہاں سے میں ایک یہ فائل لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس میں ہم تصویر میں رکھتے ہیں ایپل کو صرف موو ٹول پکڑیں اور اس پکچر پر اپنا مووس پریس رکھیں اور اس کو موو کرتے ہوئے پہلے آپ ہیڈنگ میں لے جائیں اس تصویر میں جہاں آپ اس کو موو کرنا چاہتے ہیں اور اس کو واپس لے کے آئے تو آپ دیکھیں آپ کی پکچر اس میں موو ہو جائے اب آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں یہ دیکھیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی وجہ سے یہ سائز کم زیادہ ہے تو آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے اپنا ایپل جو ہے اس کو اوپر لے کے آئیں گے یہ دیکھیں اب ہمارا ایپل جو ہے وہ اوپر آ چکے ہے کنٹرول زیرو سے میں اس کو فیٹ ٹو سکرین کروں گا تو آپ کو صحیح پتا چلے گا یہاں دیکھیں تصویر کا جو ایمیج تھا وہ چھوٹا تھا اور اس کو میں پکڑ کے یہاں پر کنٹرول ٹی کی مدد سے تھوڑا سا نیچے کی طرف کر کے وہاں رکھ دیں چھوٹا کر کے یہاں رکھنا چاہتے ہیں یہاں رکھ دیں اب یہ دیکھیں ٹیبل پہ اپل پڑا ہوا ہے اگر آپ چاہیں اس کو باسکٹ پہ رکھنا ہے تو آپ اپل والے کو کنٹرول ٹی کریں تاکہ وہ چھوٹا ہو جائے اور اس کو مزید چھوٹا کر لیں آپ جتنا کرنا چاہیں اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو باسکٹ پہ رکھ سکتے ہیں اور اس کا اگر دیکھیں تھوڑا اینگل چینج کرنا چاہیں تو دوبارہ کنٹرول ٹی کریں اور اس کے ذریعے اس کو تھوڑا سا روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو یہاں رکھ لیں ٹیبل پہ رکھ لیں یا جہاں کہیں رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں تو دیکھیں کتنا جلدی سے ہم نے بیگراؤنڈ کو ریموو کیا ہے اور اپنے اوبجیکٹ کو نئی بیگراؤنڈ پہ رکھ دیا ہے لازٹ ٹائم ہم نے سرے دیکھا تھا کہ ہم نے ایپل تھا اور برینہ تھا اس کا ہم نے بیگراؤنڈ چینج کی تھی آج ہم دیکھیں گے کس طرح تھوڑے سی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اس کی ہم بیگراؤنڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے کئی تصویر کھچوائی ہوئی ہے اور جس میں مختلف کلوز کی جو ہے پیچھے بیگراؤنڈ ہے اس کو کیسے ریموو کر کے آپ اس کا نیا ایمیج لگا سکتے ہیں اس کی بیگراؤنڈ پہ تو آئیے اس ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں آپ کو ایک یہاں پر کھولوں گا پکچر جو میں نے ڈانلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہاں پر آپ کو اس تصویر میں ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے جس کے ساتھ چھوٹ چھوٹی اور بیلڈنگز بھی ہیں جبکہ آپ آسمان کو دیکھیں تو وہ بلو بھی ہے اور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف وائٹ ہوتا جا رہا ہے اس کے مختلف کلرز ہیں اب اس قسم کی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بیگراؤنڈ کو اریز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے میجک وانڈ ٹول جب لیو اس کا شورٹ کٹ ہے اگر ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں تو آپ کے سامنے یہاں ایک برش کی شکل کی آئیکن بنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ایک دفعہ کلک کر لیں جس کلر پر آپ کلک کریں گے اس سے ملتا جلتا کلر جو ہے وہ آپ کو سیلیکٹ کر دے گا اور اس کی یہاں پر ٹولرنس بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں جتنی ٹولرنس زیادہ ہوگی اتنا وہ زیادہ کلر کو پک کرے گا بارال ہم نے یہاں پہ پچیس رکھی ہوئی آپ چاہیں تو فیفٹی ٹو تھرٹی ٹو یہاں پہ اپنے مرضی کے مطابق سیٹویشن مطابق رکھ سکتے ہیں اس پر میں نے کلک کیا تو دیکھیں اس نے اپنا یہ والا ایریا کافی سارا سیلیکٹ کر دیا اگر میں کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن پرس رکھوں یعنی اس میں سیلیکشن میں ایڈ کروں اور اس پر بھی کلک کروں تو یہ والا ایریا بھی ایڈ ہو گیا اور اب نیچے کی طرف میں آتا جاؤں تو یہ دیکھیں نیچے کی طرف وہ سیلیکشن کرتا جائے گا اگر میں یہاں باریک سے دیکھیں کلک کروں تو یہاں نیچے کی طرف بھی اس نے سیلیکشن کر دی ہے اگر میں یہاں اس طرف کرتا جاؤں تو آپ دیکھیں کتنی زبردست یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا سیلیکشن اور انورس سیلیکشن اس پر ایک دفعہ کلک کریں تو آپ کی سیلیکشن جو انورس ہو جائے گی یعنی آسمان کی بجائے آپ کی بیلڈنگ سیلیکٹ ہو جائے یہ دیکھیں اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو نئی لیئر پر شفٹ کرنا ہو تو شورٹ کٹ ہے اس کا کنٹرول جے یہ میں نے کیا اور پچھلی باری لیئر کو اگر آف کریں تو یہ دیکھیں بیلڈنگ ہماری یہاں پر شفٹ ہو چکی ہے اب ہم سکائی لے کے آئیں گے جو اس کی پیچھے لگائیں گے تو میں نے یہاں پر ایک سکائی بھی ڈانلوڈ کر چکا ہوں میں یہاں سے آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ والا اور اوپن اور اس کو وہاں شفٹ کرنے کے لیے مووو ٹو لوں گا اور ایک دفعہ میں اس کو اس بیلڈنگ والی تصویر کے آئیکن پر لے جاؤں گا ہیڈنگ پر اور دوبارہ اس پر واپس موو کروں گا تو وہ یہاں آ جائے گی اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو یہاں پر جہاں اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں کریں اور بیلڈنگ کو اوپر کر دیں اس لیئر کو دیکھیں جی کتنا زبردست طریقے سے اور دیکھیں آپ کو چاند بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ اس نے زبردست طریقے سے صرف ملتے جلتے کلز کو سلیک کیا اور آپ نے کتنی جلدی سے سکائی کو چینج کر لیا یہ بڑی زبردست چیز ہے اور اس سے بھی ایک آسان اور زبردست چیز ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کو ہم آف کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں چاہیں تو آپ سیو کر لیں اب یہاں پر میں نے یہاں پر ایک شخص یا لڑکا یا موڈل کی تصویر جو ہے وہ کھولی ہوئی ہے دیکھیں اور نویسی تصویر ہے اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے دیوار ہے شیڈو ہے رنگ برنگ سی چیز ہے اب ہم اس کو کیسے سلیکٹ کریں گے اس کو سلیکٹ کرنا کے لیے میجک بان بھی تو خیر استعمال ہو سکتا ہے لیکن بڑی زبردست چیز جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ یہاں پر ہے کوئک سلیکشن ٹول یہ بڑی زبردست چیز ہے کوئک سلیکشن کے ذریعے ہم بہت جلدی جلدی سلیکشن بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر یاد رکھئے گا اگر ہم شفٹ کو دبا کر چاہیں تو بعد میں بھی سلیکشن ایڈ کر سکتے ہیں یا آلٹ کو دبا کے سلیکشن کو ریموو بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کی سلیکشن ٹھیک ہو اب میں کوئک سلیکشن کو جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں جیسے جیسے میں اس کو آگے کی طرح موو کرتا جاؤں گا برش کی طرح تو یہ چیزوں کو سلیکٹ کرتا جائے گا دیکھیں کتنی آسانی سے یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ بازو جو ہے وہ چلا گیا سلیکشن کے باہر تو میں کی بورڈ سے آلٹ کا بٹن دبا کے ایک دفعہ یہاں پر یہ دیکھیں بازو کو یہاں سے ختم کر دوں گا سلیکشن کو یہ صحیح کر لیتے ہیں بھی تھوڑے دیر میں اب میں یہاں پر یہ دیکھیں سلیکشن کتن جلدی سے ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ جی سلیکشن ہو چکی ہے اب ہم تھوڑا سا اس کو مزید صحیح کریں گے یہ دیکھیں جو چہرہ ہے وہ بھی باہر چلا گیا ہے تو اس کو بھی میں آلٹ کے ساتھ ایک دفعہ دبا کے اس کو سلیکشن کے اب مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس کو زوم کریں یہ دیکھیں میں اس کو زوم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے پتہ چل سکے کہ آپ نے کیا کیا اور برش کے سائز کو آپ چاہیں تو بلکل چھوٹا کر لیں اور یہ جو تان ہے یہ دیکھیں سلیکشن سے آؤٹ ہے اس کو ہم آلٹ دبا کے اس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل آسطہ ایسا اگر آپ کلک کریں گے اور چاہیں تو اس کو برش کو مزید چھوٹا کر کے یہاں پر اس سلیکشن کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ تھوڑا سا اور باہر آ رہا ہے اس کو بھی مزید تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب اسی طرح اگر ہم اس طرف کو دیکھیں تو یہ بھی باہر آ رہا ہے تو آلٹ کو دبا کے میں اس کو سلیکشن کے اندر لیں یعنی آپ بعد میں بھی اس چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے اگر آپ کرتے جائیں گے پریکٹس سوڑی سی کر لیں گے تو آپ کو آسانی سے کلیر ہو جائیں گے اور بالوں کے سلیکشن بس ٹھیک ہے اور تھوڑی سو میں یہاں پر بال یہ بال کشے آ سکتے ہیں مزید جہاں ہم تھوڑا سا آگے چل کے مزید پڑھیں گے بہت باریکی والا کام ہے اور یہاں سے دیکھیں گے بازو یہ دیکھیں تھوڑا سا فالٹ ہے یہاں پر آلٹ دبا کے میں نے اس کو سلیکشن کو یہاں سے جو موف کیا تھا اور ایڈ کرنا کو ظاہر ویسے بھی کر سکتے ہیں یا شیفٹ کو دبا کے بھی کر سکتے ہیں یہ جو یہاں سے اب یہ جو اس کو تھوڑا سا ازدر ازدر کر دیں گے تو اس کے سلیکشن بلکل صحیح ہو جائے گی یہ دیکھیں نیچے کی طرف دیکھتے ہیں سلیکشن ٹھیک ہے ہماری یہ جو چیزیں یہاں اندر ہیں یہ ہم بعد میں بھی سیٹ کر لیں گے پہلے آؤٹ لائن صرف چیک کرتے ہیں ہماری کیا ٹھیک ہیں یہاں سے بھی ٹھیک ہیں اوپر سے کندے سے بھی ٹھیک آ رہی ہیں یہاں سے تھوڑا اس گڑھ بڑھ ہے آپ چاہیں تو اس کو یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایسے جتنا آپ آرام سے کام کریں گے اتنا کام میں خوبصورتی آئے گی اور اچھا کام لے گا آپ کو یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ہاتھ باہر تھا آپ اس کو بھی ایسے کریں آلٹ کے بٹن کو دبائیں اور سیلیکشن کے اندر لے کریں اس کو یہ دیکھیں اور that's it ٹھیک ہے اب میں کنٹرول زیرو کرتا ہوں تاکہ اپس کلن پہ آ جائے اب یہ سیلیکشن ہوئی ہے باہر والے سائیڈ ہمیں اندر والے شخص کی سیلیکشن چاہیے ہے تو یہاں پر کیا کریں گے ہم سیلیکٹ اور انورس یعنی کنٹرول شیفٹ اور آئے اب یہ شخص کی سیلیکشن ہو چکی ہے اور ہمیں اس کی ایک ڈپلیکٹ کوپی چاہیے ہے اب میں اس لیئر کو آف کرتا ہوں دیکھیں وہ شخص جو ہے آ چکے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس کے یہاں پر دونوں ٹانگوں کے درمیان تھوڑا سا ایریا ہے اور بازوں کے درمیان جو ہے وہ ایریا ہے جو ریموو کرنا باقی ہے ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے زون کریں گے اور چاہے تو میجک وانڈ یا سیلیکشن ٹول کی مدد سے آپ اس ایریا کو دوبارہ سے سیلیکٹ کر لیں اس ایریا کو جتنا برش بریگ کریں گے اتنا آپ کی سیلیکشن جو ہے وہ اچھی ہوگی یہ دیکھیں اور کرنے کے بعد آپ چاہے تو کی بورڈ سے ڈیلیٹ پریس کریں وہ اتنا ایریا ویسے ڈیلیٹ کر دے گا اور یہاں سے بھی آپ اس کو سیلیکٹ کر کے تو یہاں سے تھوڑا سا گڑ بڑ ہے یہ تھوڑا تھوڑا اگر بریقے میں کان کریں گے تو اچھا رہے گا اگر چاہیں تو مزید اس کو آپ زوم کر کے میجک واؤنڈ کے ذریعے بھی اس کو موف کر سکتے ہیں میں بریش چھوٹا کر رہا ہوں اور اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ کو بریقی میں کام کرنا ہو تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ بہت چھوٹا ہے لیکن اگر آپ تصویر کو بڑھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا میں کنٹرول زیرو کرتا ہوں دیکھیں دونوں بازو ٹھیک ہو چکے ہیں اب اگر ہم نے یہاں پر کرنا ہو کچھ کام اس ایریے میں تو وہاں پر بھی سیلیکشن کر کے ہم اس ایریے کو ڈیلیٹ پرس کر دیں کنٹرول زیرو کیا سکرین پوری ہو گئی اور کنٹرول ڈی سے میں سیلیکشن رموو کر رہا ہوں اب ہمیں اس کی بیگرانڈ لگا رہی ہے بیگرانڈ بھی میں یہاں پر ڈانلوڈ کر چکا ہوں ایک اوپن کیا اور جیسی چاہیں آپ بیگرانڈ ڈانلوڈ کر لیں وہ آپ کے اپنی چوئیس ہے یہ میں نے کر کے رکھی ہوئی یہ ہے اور اس کو بھی موو ٹول کی مدد سے میں یہاں سے یہاں موو کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں اور اگر آپ کو لگے بیگرانڈ بڑی یہ چھوٹی ہے تو آپ اس کو ایریجسٹ کر سکتے ہیں اور جو موڈل ہمارا اگر اس کو ہم اوپر لے ہیں تو یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو اس کو ادھر مووڈ کر لیں چاہیں تو اس کو ادھر موڈ کر لیں چاہیں تو سینٹر میں رکھ لیں وہ آپ کے اپنی چوائسے ہیں اور اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں کنٹرول ٹے کریں تو آپ اپنی جو melhores میں بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے آپ ایسے کریں اچھا اسی طرح آپ چاہیں تو ضرور نہیں شہر کی تصویر لگائیں جو آپ چاہیں صرف آپ کو ایک اوبجیکٹ سلیک کر کے الادہ کرنا اور اس کے بعد بیگرونڈ چینج کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے میں یہاں پر ایک اور بیگرونڈ کھول رہا ہوں یہاں پر کوئی بھی لے لیتا ہوں یہاں پر اور اوپن کرتا ہوں اب یہ بیگرونڈ بھی موو کر کے میں اس تصویر میں لے آوں گا یہ دیکھیں اور اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر دوں گا اگر چھوٹا ہے تو کنٹرول ٹی کی مدد سے ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کنٹرول زیرو سے سکرین پر برابر ہوتا ہے کنٹرول ٹی سے ہم جو یہاں پر تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کو اوپر کرتے ہیں اور اور میں اوبجیکٹ کو سب سے اوپر لے جاتا ہوں یہاں پر اب یہ دیکھیں نیچرل سا ایک سین ہے اگر ہم یہاں پر اس کو کلک کریں تو پرانا والا سین آ گیا اگر اس کو کلک کریں تو نیو والا سین آ گیا اور چاہیں تو اوبجیکٹ کو آپ ادھر موو کر لیں یا آپ اپنی مرجی کی بیکگرون لگنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بڑے ہی زبردست چیز پڑیں گے جسے ہم کہتے ہیں کلون سٹیم ٹول اس کا کیا تعم ہے یہ بڑے ہی زبردست چیز ہے آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک فوٹو جو ہے وہ کھولی ہوئی ہے پکچر کھولی ہوئی ہے اب اس میں اگر ہم اس کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں تھوڑا سا تو دیکھیں ایک شخص نظر آ رہا ہے جو مختلف قسم کے پودوں میں سے دکھائی دے رہا ہے اب ہم کلون سٹیم ٹول کے مدد سے کیا کر سکتے ہیں کلون سٹیم ٹول یہاں پر آپ کو ملے گا یہ دیکھیں کلون سٹیم ٹول اس کو اگر ہم سلیکٹ کریں اور اگر ہم اپنی پکچر پر کلک کریں تو دیکھیں ایک ایرر میسیج آئے گا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سورس کو سلیکٹ کریں سورس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سورس سلیکٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر کلون سٹیم ٹول جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے اب اس کا کام کیا ہے اس کے دو کام ہیں بیسیکلی کلون سٹیم ٹول سے آپ کسی پکچر میں سے کوئی اوبجیکٹ کوئی چیز ریموو بھی کر سکتے ہیں یا اس کی ایک کاپی بھی بنا سکتے ہیں کس طرح اب جیسے یہ پکچر ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو شخص نظر آ رہا ہے پودوں میں یہ بالکل غائب ہو جائے تو اس کا طریقہ کر کیا ہوگا پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ اپنا یہ برش سائز جو ہے بڑا کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے جتنا آپ کرنا چاہیں برل کر لیں سب سے پہلے اس کا سورس جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے جس جگہ آپ سورس ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اپنا ماؤس پوائنٹر وہاں رکھیں اور کی بوڈ سے آلٹ کا بٹن پریس رکھیں اور ماؤس سے کلک کر دیں یہ دیکھیں میں کی بوڈ سے آلٹ کا بٹن پریس کر رہا اور ماؤس کا لیفٹ بٹن ایک دفعہ کلک کر دیا تو یہ سورس جو ہے وہ اس کے اندر سٹور ہو گیا اب میں اپنے اوبجیکٹ کے اندر اس کو لے کے آنگا اور وہاں سے اس کو صرف پھیرنا شروع کر دیں گا اب آپ دیکھیں گے غائب جو بندہ تھا وہ غائب ہو گیا اب ہمارا جو پکچر ہے وہ دیکھیں پودے بلکل صحیح نظر آ رہے ہیں پکچر بھی صحیح نظر آ رہی ہیں لیکن وہ بندہ غائب ہو گیا تو یہ کام ہے کلون سٹیم ٹول کا تھوڑا سا اس کو مزید دیکھتے ہیں میں ایک اور تصویر کھولتا ہوں اور اس میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اب یہاں پر میں نے ایک تصویر کھولی ہے جہاں پر پہاڑ ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ جو شخص ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس کی ایک اور ڈپلیکیٹ کاپی بنا لی جائیں تو یہ بھی کلون سٹیم کے ذریعے کام ہم کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو آپ ایک نئی لیئر لے لیں یہاں پر دیکھیں میں ایک نئی لیئر لے رہا ہوں اور نئی لیئر لینے کے بعد سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ سیمپل میں سے آل لیئرز کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ کلون سٹیم ٹول پہ جائیں گے اور سب سے پہلے آپ اپنا سورس ڈیفائن کریں گے آپ اپنے دائرے کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں سورس ڈیفائن کرنے کے لیے اور یہاں پر میں آلٹ پریس کروں گا اور کلک کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میرا سورس ڈیفائن ہو گیا اب میں اگر کسی بھی جگہ جا کے اس کو ایک دفعہ کلک کر کے اس کو پھیرنا شروع کروں پینٹ کر دے گا یہ دیکھیں اب اس میں دو گھوڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو اور ایکچلی ہوا کیا ہے یہ پکچر میں دو گھوڑے دو شخص نظر آ رہے ہیں ایکچلی ہوا یہ ہے کہ اس نے اس کی ڈپلیکیٹ کاپی پینٹ کر دیا اگر میں اپنے اس لیئر کو آف کروں تو آپ دیکھیں اس لیئر پر اس نے ایک ڈپلیکیٹ کاپی لیئر جو آپ پینٹ کر دی ہوئی ہے جب ہم پوری پکچر دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز نظر اس طرح سے آتی ہے تو یہی طریقہ ہے اگر آپ چاہیں کہ اس کی ایک اور کاپی لیں لیکن دور لیں اور تھوڑے چھوٹی لیں تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہوگا اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر میں آپ کو دوبارہ سورس جو ہے لیتا ہوں سورس ڈیفائن کیا اور ونڈو کے اندر یہاں پر آپ کو کلون سورس نظر آئے گا یہ ونڈو نظر آئے گی اس میں سے آپ جا کے دیکھیں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جیسے یہاں ہنڈر پرسنٹ لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں شففٹی پرسنٹ شففٹی پرسنٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر رکھ کے کلک کرتا ہوں اب آپ دیکھیں وہ جو گھوڑا چونکہ دور تھا تو چھوٹا نظر آ رہا ہے اب اگر اس کو ہم پینٹ یہاں سے کرنا شروع کر دیں وہ چھوٹی چیز کو پینٹ کرے گا تو اس طرح اپنے چیز کو اب بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور ڈوپلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس لیئر میں جا کے ان دونوں کو اریز کر دیں تو وہاں سے بھی اریز ہو جائے گا اریز کرنے کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں اریزر ٹول ہوتا ہے آپ اس کی مدد سے اس کو پکڑ کے اگر اریز کر دیں گے تو آپ کا جو اصل تو ہم سورس لے کر اس گوڑے پر پینٹ کر دیں گے تو یہ گوڑا بھی یہاں سے غائب ہو جائے گا لیکن یہاں سے پہلے میں دوبارہ ہنڈر پرسنٹ کر لوں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اس کے بعد میں کلون سٹیم لوں گا کلون سٹیم ٹول سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کسی بھی خالی جگہ پر جا کر اپنے جو دائرہ ہے اس کو چھوٹا بڑا کرنے کے بعد ایک دفعہ آلٹ پریس کریں اور لیفٹ ماؤس کا بٹن کلک کریں تو سورس ڈیفائن ہو گیا اب آپ جا کے صرف وہاں پر پینٹ کر دیں اور یہ دیکھیں یہاں سے وہ گوڑے والا جو ایمیج ہے وہ غائب ہو گیا تو یہ کلون سٹیم ٹول بڑی زبردست چیز ہے اس کے ذریعے آپ کسی بھی ایمیج کے اندر سے کوئی اوبجیکٹ کو غائب بھی کر سکتے ہیں یا اس کی ڈپلیکیٹ کوپی بھی بنا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپینٹ کرنے کے لیے میں ایک اور تصویر کھول رہا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ایک اور تصویر میں نے کھولی ہے جہاں پر دو برز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں یہاں سے سورس ڈیفائن کر کے اس کو کسی دوسری جگہ پر پینٹ کروں تو وہ اسی طرح پینٹ ہو جائے گا لیکن یہاں پر ایک یہاں پر آپ کو آپشن نظر آئے گا کلون سورس کے اندر یہاں پر آپ اس کو ورٹیکلی یا ہوریزینٹلی جیسے آپ چاہیں اس کو بیرر بھی کر سکتے ہیں یعنی بالکل جس طرح آپ شیشہ یا آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک اپوزٹ ڈیریکشن میں چیز نظر آتی ہے تو آپ اس طرح بھی اس کو پینٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا سمپلی آپ کو پہلے کلون سٹمپ لینے ہیں اور کلون سٹمپ لینے کے بعد آپ سورس کو یہاں ایک دفعہ ڈیفائن کیا ہے میں نے اور یہاں پر جا کے میں نے اس کو ہوریزینٹلی فلپ جو ہے کر لیا اب اگر میں اس کو پینٹ کرنا شروع کروں تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو اپوزٹ ڈیریکشن میں یہاں پر پینٹ کیوں ہی چیز مل جائے گی یعنی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے اس طرح والی چیز کو دوسری ڈیریکشن میں اس میں پینٹ کر لیا تو یہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ چاہیں تو یہ ورٹیکل اگر کوئی چیز ضرورت پیش آئے آپ کو تو ورٹیکل والا آپشن سلیٹ کر کے وہ بھی آپ پینٹ کر سکتے ہیں اور اس چیز کو بڑے اور طریقوں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے میں جلدی جلدی سے ایک اور تصویر نکالتا ہوں اور اس میں بھی اس کا کام کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے دو تصویریں جو ہیں وہ اوپن کی ہیں ایک راب کے سامنے ہے ایک پھول نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں ایک چھوٹے سی بچی ہے اس کی تصویر نظر آ رہی ہے اب ہم کلون سٹیم ٹول کے مدد سے ایک تصویر کا ایمیج جو ہے دوسرے میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ کیسے میں یہاں پر دیکھیں کلون سٹیم ٹول پکڑا ہے اور کی بورڈ سے میں آرٹ کا بٹن پریس کر رہا ہوں اور لیفٹ ماؤس بٹن کلک کر رہا ہوں تو ہمارا سورس ڈیفائن ہو گیا اب میں اس تصویر میں جاؤں گا اور یہاں پر رکھ کے اس کو تھوڑا سامن پینٹ کر دوں گا آپ دیکھیں یہ بچی کی جو تصویر تھی وہ پھول کے اندر ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہے تو اس طرح مختلف قسم کے افیکٹس بھی ہم کریئیٹ کر سکتے ہیں دو مختلف تصویروں کو بھی ہم ملا کر ایک تصویر کا جو ہے امیج جو ہے وہ مکس اپ کر کے بنا سکتے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ کلون سٹم ٹول بڑی کارمز چیز ہے اس سے ہم کسی بھی چیز کو نہ صرف اریز کر سکتے ہیں بلکہ اس کی ڈوپلیکیٹ کوپی بھی بنا سکتے ہیں اور کسی دوسری تصویر میں منتقل بھی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح ہم اپنے پرانی اور کٹی پٹی تصویروں کو رپیئر کر سکتے ہیں یا ریکوور کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کا آغاز کروں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے نظرانوی بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظرانوی بیل کے نشان پر کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کو نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس کے فائدہ حاصل کر سکیں گے تو آئیے بغیر تاخیر کے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر دوستو میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر اوپن کر رکھی ہے بہت پرانی سی ہے بلیکن ویڈ تصویر ہے جس میں دیکھیں بہت سے سکریچز آ چکے ہیں کٹ پٹ چکے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ اس کا جو لباس ہے تصویر میں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کتنے سکریچز آئے ہوئے ہیں اب اس تصویر کو ہم رپیر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا اصل حالت میں واپس لے کے ہیں اب اس مقصد کے لئے کیا چیزیں استعمال ہوں گے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ٹول ہے کچھ یہاں پر سپارٹ ہیلنگ برش ہے ہیلنگ برش ہے اور پیچ ٹول ہے یہ تین ٹول جو ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے استعمال میں لے کے آئیں گے اور اس کی مدد سے اس فوڈو کو ریکوور کریں گے تو جلدی سے اس کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہجام کرتے ہیں اس کی ایک ڈپلیکیٹ لیئر لیتے ہیں کاپی لیتے ہیں تاکہ اصل تصویر جو آپ کے پاس محفوظ رہے تو کنٹرول جے کر کے میں اس کی ڈپلیکیٹ لیئر بناتا ہوں اور نیچے وی لیئر کو آف کر دیتا ہوں اب اس لیئر پر ہی ہم کام کریں گے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ملکل چھوٹا سا کر کے کہ یہاں پر یہ جو سپارٹ ہیلنگ برش ہے یہ کیا کام کرتا ہے اور ہیلنگ برش کیا کام کرتے ہیں اور پیچ ٹول کیا کام کرتا ہے اس کو باری باری ہم دیکھیں گے لیکن اگر اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دوں یہ دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں اگر آپ چہرے پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے نشان نظر آئیں گے آپ کو اور میں اگر اس کو ایسے کر لوں یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں کافی سارے نشان آپ کو نظر آئیں گے اور اگر ہم یہاں پر یہ سپارٹ ہیلنگ برش ہے اس کو لے کے آکے یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو پھیر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ وہاں سے نشان غائب ہو جائے یہ بلکل سپارٹ ہیلنگ برش جو ہے بلکل چھوٹے کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں جہاں آپ کو رپیر کرنے ہیں وہاں وہاں آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کلک کرتے جائیں یہاں دیکھیں یہ ہے ہمارا کام سپارٹ ہیلنگ برش کا اب دیکھیں اگر یہ آنکھ پر دیکھیں نشان ہے تو اس کو سپارٹ ہیلنگ برش سے ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ تھوڑا تھوڑا اس کو رپیر کر دے گا یہ دیکھیں آنکھ پر جو نشان تھا وہ بھی ختم ہو گیا یہ دیکھیں اسی طرح سپارٹ ہیلنگ برش کی طرح بلکل اسی طرح اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ہیلنگ برش ہے ہیلنگ برش کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سورس ڈیفائن کرتے ہیں بلکل کلون سٹینٹ ٹول کی طرح اور پھر اس کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کو یہاں پر کچھ رپیر کرنا ہے تو یہاں آلٹ دبا کے میں سورس ڈیفائن کروں گا اور پھر یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو پھیروں گا تو دیکھیں وہاں پر وہ تھوڑا رپیر کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو یہ دیکھیں تھوڑا سا چیز رپیر ہو چکی ہے اسی طرح اگر میں اس کو یہاں سے رپیر کرنا چاہوں تو آلٹ دبا کے میں یہاں سے سورس لوں گا اور اس کو تھوڑا تھوڑا یہاں سے ٹچ کرنا شروع کر دوں گا تو یہ اس کی طریقے سے رپیر کرنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیکن ٹچ بہت آہستہ آہستہ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں نشان ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو وہ رکوڑ ہونے شروع جائے گا دیکھیں بلکل اس کو آہستہ آہستہ ٹچ کر کے ہم رپیر کر سکتے اگر آپ لمبا ڈریک کریں گے تو پھر یہ چیز پرابلم میں آگے یہ دیکھیں اس کو یوں کر کے ہم رپیر کرتے ہیں تو اس کو ہیلنگ برس سے بھی کر سکتے ہیں سپورٹ ہیلنگ برس سے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوائز دیکن یہ چونکہ دیکھیں بہت زیادہ ڈیمیج تا تصویر میں اس کو آہستہ آہستہ کر کے ہم کریں گے تو یہ اچھا لگے گا تو یہاں سے تھوڑا سا سلو رہے گا ہمارا پروسس کیونکہ یہ مکمل کرنا ہے ہم نے اگر آپ چاہیں تو سورس کو دوارہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور یہ اچھا لگتا ہے اگر آپ کلرز کو میچ کرنا چاہیں تو سورس آپ چینج کرتے رہا کریں تھوڑا تھوڑی دیر بہت لوکیشن کے حساب سے یہ دیکھیں چہرہ ہم نے تقریبا جو ہے وہ رپیر کر لیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں تو اب تھوڑا سا سپیڈ سے کریں گے تاکہ یہ جلدی جلدی کام ہو جائے تو یہ آپ نے دیکھا کیا ہے سپاوٹ ہیلنگ برش اور ہیلنگ برش دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح اگر اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں تصویر کو ایک ہمارے پاس بڑی زبردست چیز ہے وہ یہ ہے یہاں پر دیکھیں پیچ ٹول پیچ ٹول کیا کرتا ہے کہ آپ کے کام کو بڑا سپیڈ اپ کرتا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں یہ کرتا ہوں کہ اتنا ایریہ پکڑ کر سیلیکٹ کرتا ہوں جس طرح پہلے سیلیکشن کرتے تھے اور اس کو میں موو کرتا ہوں نئی جگہ پر یہ دیکھیں تو نئی جگہ پر یہ دیکھیں موو ہو گیا ہے اور آپ کی جو پیچ تھا وہ لگ گیا ہے اور چیز جلدی سے رپیر کنٹرول لی کر کے میں اس کی سیلیکشن ختم کرتا ہوں اب میں اس ایریے کو جلدی جلدی سے دوبارہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو نئی جگہ پر رکھتا ہوں تو کنٹرول لی کیا سیلیکشن ختم یہ دیکھیں چیزیں رپیر ہو چکی ہیں اس والے ایریے کو رپیر کرنے کے لیے میں پہلے اتنا ایریے پکڑتا ہوں اور ساتھ ساتھ رپیر کرتا جاتا ہوں کنٹرول لی سے سیلیکشن ختم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر اتنا ایریہ لیا میں نے اور اس کو نئی جگہ پر رکھا اور یہ دیکھیں اتنا ایریہ مرمت ہو چکے ہیں یعنی کہ اتنا ایریہ رپیر ہو چکے ہیں اسی طرح اگر میں یہاں سے اتنا ایریہ سیلیکشن ختم کرتا ہوں اور اس کو نئی جگہ پر رکھتا ہوں تو اس سے آپ کا کام بڑا جلدی سے ہو جاتا ہے تیزی سے ہو جاتا اسی طرح میں اس ایریے کو رپیر کرنے کے کوشش کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں سیلیکشن ختم کیا نئی جگہ پر رکھا اور کنٹرول لی اس ایریے کو چاہوں تو یہ دیکھیں کنٹرول لی سے میں ختم کرتا ہوں اپنی سیلیکشن تاکہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس میں سکریچز بہت زیادہ ہیں تاکہ کام زیادہ صفائی سے ہو جائے یہ دیکھیں اور اب یہ والا ایریہ ہم کریں گے اب یہاں پر اس ایریے کو میں تھوڑا سا پکڑتا ہوں یہاں سے اور نئی جگہ پر یہاں لگاتا جاؤں گا اور یہ چیز رپیر ہوتی جائے اس سے آپ کا کام بڑا سپیڈ سے ہو جاتا ہے تو ہیلنگ بلہ سے ذرا کام سلو ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو اسی کو استعمال کر کے سارا کام کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا یہاں پر کلوز کر کے میں صحیح کرتا ہوں اس کو دیکھیں میں نے اس کو کلوز کیا ہے اور اس ایریے کو میں پہلے سیلیکٹ کر کے نئی جگہ پر لگا رہا ہوں یہاں پر اور کنٹرول لی یہ دیکھیں اتنا ایریہ ہمارا رپیر ہوتا جا رہا یہ دیکھیں اس طرح آپ چاہیں جتنا ایریہ چاہیں جو وہ رپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ اس کو مزید کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں میں نیچے تر جاتا ہوں اور یہاں پر میں چاہوں تو سپارٹ ہیلنگ برش سے دوبارہ جو ہے وہ میں اس ایریے کو تھوڑا ساڑا بہتر کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں کافی سارا چھوٹے چھوٹے کام ہونے والا ہے تو آپ اس طرح کلک کرتے جائیں گے اور آپ کا ایریہ جو ہے وہ دیکھیں رپیر ہوتا جائے گا یہاں پر تو یہ چھوٹے چھوٹے کافی زیادہ ہے اس لئے یہاں سے میں اپنا جو ویجوئے ہے اس کو تیز کر رہا ہوں تاکہ کام ذرا سپیڈ سے ہو جائے اور آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی لمبی چھوٹی بات نہیں ہے بس یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اب میں یہاں سے ویڈیو تھوڑی تیز کروں گا سپیڈ سے ہو جائے اب یہاں دیکھیں جی یہاں پر ڈیمیج بہت زیادہ ہے یہاں پر ہم پیچ ٹول کا استعمال کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ ہم اس کو اچھا سا ریکاور کر سکیں یہ اتنا سا ایریہ لیں گے ہم اور اس کو باری باری نئی جگہ پر ایڈجسٹ کریں گے یہاں کہیں اس جگہ آپ پیچ ٹول استعمال کر لیں کسی جگہ جو ہے آپ ہیلنگ برش کر لیں جیسی سیچویشن ہو وہ ایسا آپ چیز کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اپنے ضرورت کے مطابق آپ چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے جائیں گے یہ اگر کٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت عجیب سا لگے گا اس لیے میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے اور چاہیں تو آپ سٹیم ٹول کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں کلون سٹیم ٹول لیتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں یہاں سے اور سورس ڈیفائن کر لیتا ہوں یہاں سے میں کر لیتا ہوں اور چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا یہاں پر پینٹ کر سکتے ہیں اس طرح کا فیبرک آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں سورس آپ بدل بھی سکتے ہیں تو یہ آپ سٹیم ٹول کی مدد سے اس کو آپ رپیئر کر سکتے ہیں تھوڑے چھوٹا کر کے میں دوبارہ سورس لے رہا ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا ایسے ایسے کر کے سیٹ کر سکتا یہ دیکھیں کافی حد تک ہم نے اس کو رکور کر لیے یہاں پر تھوڑا سا بلدی ہے چونکہ یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئا تھا تو اس لئے اس کو اتنے چھوڑتے ہیں تو جہاں پر آپ چاہیں اس کو تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں کسی بھی ٹول کی مدد سے اور نیکس ہم یہ کرتے ہیں یہ دیکھیں تصویر ہماری پہلے تھی یہ اس حالت میں اور اب تصویر ہماری ہے اس حالت میں تو فرق آپ کو یہاں پر بلکل واضح لگ رہا ہے کہ کس طرح ہم نے جلدی جلدی سے ایک تصویر کو رپیر کیا اس کے علاوے ایک اور بڑا اچھا سا کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایک لئے لیں اس لئے میں آپ کوئی بھی کلر ڈال دیں میں ہم فل کرنے لگا ہوں جیسے کہ تھوڑا سا اس میں ہم ڈالیں گے کلر یہ بھلا اور میں اس کو یہاں سے فل سے لے کے فل کروں گا آپ دیکھیں یہ فل ہو گیا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں مختلف آپشن آئیں گے تو آپ کو ایک آپشن سلیٹ کرنا ہے اوورلے اوورلے پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کی جو تصویر ہے اس میں وہ ایک جو پرانی تصویروں میں ایک خاص شیڈ ہوتا ہے وہ آگیا ہے جسے آپ کی تصویر اچھی لگے گی اگر آپ اس کے بغیر دیکھیں گے تصویر یوں لگے گی اور اس کے ساتھ دیکھیں گے تو یوں لگے گی آج کی جو کلاس ہے وہ بڑی ہی زبردست ہے اور آج اس میں ایک ہم ٹول ڈسکس کریں گے جسے کہتے ہیں کانٹینٹ اویر ٹول بہت ہی زبردست ٹول ہے اور بہت ہی کارامد ہے تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے ایک تصویر جو ہے وہ کھولی ہوئی ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جہاں پر آپ کو درخت بھی نظر آ رہی ہیں کچھ شیڈوز بھی نظر آ رہی ہیں دھوپ بھی نظر آ رہی ہے اور دو لوگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک سڑک پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی تصویر میں سے کوئی خاص ایریا جو ہے وہ ریموو کرنا پڑتا ہے آپ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو رائٹ سائیڈ پہ شخص ہے یہ ہم اپنی پکچر میں سے ریموو کر دیں تو کتنا مشکل لگے گا آپ کو کیونکہ پہلے تو آپ اس کو ریموو کریں گے اور جب اس کے پچھلی سائیڈ پہ جو چیز ہے اس کو بھی آپ کو بنانا پڑے گا لیکن فوٹو شاپ میں بڑا ہی زبردست قسم کا ٹول ہے جسے کانٹینٹ اویر ٹول کہتے ہیں اس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ اپنی تصویر کا کوئی بھی خاص حصہ یا آپچیکٹ جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں اور فوٹو شاپ کیا کرتا ہے آپ کے لیے کہ اس کے پیچھے جو گیپ بنے گا اس گیپ کو ریموو کر کے ادگر سے کلرز لے کے وہ فل کر کے آپ کے تصویر دوبارہ سے نئے طریقے سے بنا کے دے دے گا اور بہت ہی زبردست چیز ہے تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں اس تصویر میں سے ہم کیا کریں گے یہ جو رائٹ سائیڈ والا پرسن ہے اس کو ریموو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو پھر ریکمنٹ کروں گا کہ اپنے جو ایمیج ہے اس کی ایک کاپی لازمی لے لیں تاکہ اگر کوئی پرابلم آئے تو اس میں آپ کے پاس اپنا اصل ایمیج جو ہے وہ محفوظ رہے تو یہاں میں کنٹرول جے کرتا ہوں تو ایک لیئر آگئی ہے اس لیئر کو اوپر والا لیئر پہ ہم کام کریں گے نیچے والے کو میں آف کر دیتا ہوں اب ہم کیا کریں گے لازٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہے شروع میں ہم نے ایڈٹ کے اندر پڑا تھا آپشن فیل تو یہ آپشن آپ کے سامنے آتا تھا اس میں مختلف آپشن ہم پڑ چکے ہیں اور اس کا شارٹ کٹ ہے شیفٹ بیک سپیس شیفٹ بیک سپیس کریں گے تو بھی یہی وینڈو آئے گی اب ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنا جو اوبجیکٹ ریموو کرنا چاہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا سیلیکٹ کرنے کے لئے میں یہاں سے لیسو ٹول لے رہا ہوں اور یاد رہیں یہاں پر سیلیکشن ہمیں بالکل اس کے ساتھ ملا کے نہیں کرنی بلکہ تھوڑے سے فاصلے پر کرنی ہے یہ دیکھیں جی میں اپنے اس ایمیج کی سیلیکشن کرنے لگا ہوں یہاں پہ اور یہاں تھوڑا تھوڑا گیاب دیکھیں یہ اب میں کیا کروں گا اب میں شیفٹ اور بیک سپیس پرس کروں گا اور یہاں سے آپ نے آپشن سیٹ کرنا ہے کانٹینٹ اویر جو پہلے سے سیلیکٹ ہے اور یہاں پر کلر اڈپٹیشن پہ آپ کو چیک لگا رہنے دینا ہے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے اور ہم کریں گے اوکے تھوڑے سی پروسیسنگ ہوگی اور پھر دیکھیں کیا کمال ہوتا ہے یہ پروسیسنگ ہوگی اور آپ دیکھیں اس نے خود بخود یہاں سے وہ ایمیج گائب کیا اور باقی فوٹو کو پینٹ کر دیا آپ کے لیے کتنا زبردست طریقے سے ایک دوبارہ دیکھیں میں جلدی جلدی کر کے دکھاؤں گا یہاں پر لیسو ٹول لے کے آپ اس اوبجیکٹ کو جس کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ کریں شیفٹ بیک سپیس پریس کریں اور دن یہ دیکھیں تھوڑے سی پروسیسنگ کے بعد آپ کی تصویر دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے اس نے ریپیر کی ہے اور یہاں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہاں پر کوئی چیز اور بھی تھی جلدی جلدی یہی کام میں آپ کو ایک دو تصویروں میں اور کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے میں تصویر اور اوپن کرتا ہوں اب یہ دیکھیں ایک آفشار کا ایمیج ہے بڑا زبردست اور یہاں ایک بریج بنا ہوا ہے اگر ہم اس بریج کو ہی ریموو کرنا چاہیں تو کیا کریں گے میں پھر آپ کو بتاؤں گا ایک دفعہ آپ اس کی ڈپلیکیٹ لیئر ضرور لے لیں اس پہ کام کریں اور اب اس لیئر پر آپ لسو ٹول کی مدد سے اس بریج کو آرام سے آپ آرام سے اچھے طریقے سے سیلیکٹ کر لیں اور یاد رکھیں سیلیکشن جب آپ کریں تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کریں بلکل ساتھ ملا کے آپ نہیں کریں گے اس کے بعد شفٹ بیک سپیس اور اوکی اب آپ دیکھیں گے کہ کتنا زبردست قسم کا کام ہوا ہے یہ دیکھیں آفشار بھی آپ کے بنتی بھی نظر آ رہی ہے اور ہر چیز اس نے رپیر کر دی ہے اور کبھی یہاں آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ کوئی بریج تھا تو کتنا زبردست ٹول ہے جس ٹول کی مدد سے آپ بہت سی پکچرز میں بہت سے کام کر سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور جلدی جلدی کریں گے ہم اب جو میں نے امیج سیلیکٹ کیا ہے اس میں یہاں پر دیکھیں ایک بہت بڑے سائز میں ایک ہاتھی نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے پہلے جو ہم نے امیج سیلیکٹ ریموو کیے تھے بہت چھوٹے چھوٹے تھے لیکن اب یہ بہت بڑا امیج سیلیکٹ ہے اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اور اس میں یہاں پر خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر آسمان جو ہے وہ نیلہ ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں جو گھاس یا جھاڑیاں ہیں وہ کسی اور کلر میں ہیں اور ہاتھی اور کلر میں ہیں تو اب یہ ٹول ہمارے ساتھ کس طرح بہیو کرے گا اس کو دیکھتے ہیں کنٹرول جے کر کے جلدی سے میں نے اس کی کوپی لی اس کے بعد میں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یاد رکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ نے سیلیکشن کرنی ہے تو بالکل ساتھ رکھ کے نہیں کرنی بلکہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے کرنی ہے تاکہ اس کو کلرز کی سیلیکشن میں آسانی رہے یہ دیکھیں جی اب میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے یہاں پر سیلیکشن کرنا شروع کر رہا ہوں آرام آرام سے آپ تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے سیلیکشن کرتے رہیں گے اور that's it اب ہم کیا کریں گے shift backspace اور ok processing ہوگی تھوڑی سی یہ دیکھیں processing ہو رہی ہے اور دیکھیں جی اب یہاں پر یہ کتنا کمال کا کام کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہاں پر کبھی کوئی object تھا پیچھے سے background پر بھی اس نے ہر چیز اس کو paint کر دیا ہے مٹی پر بھی دیکھیں کوئی نشان نہیں ہے اور پیچھے جو جھاڑیاں تھیں وہ بھی ویسی ہیں تو کتنا زبردست tool ہے جس کی مدد سے ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں اور کیا کام کر سکتے ہیں جناب یہ تصویر میں نے ایک اور کھولی ہے جہاں پر دیکھیں snow ہے اور snow پر ایک شخص سکیٹنگ کر رہا ہے اب ہم remove کرنا تو سیکھ لیا ہم remove کرنے کے ساتھ ہم اس کو دوسری جگہ پر move بھی کر سکتے ہیں اور اس کا size بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اب فرض کرتے ہیں اس کو ہم move کر کے کسی دوسری جگہ پر لے جانا چاہتے ہیں اور اس کا size بھی بڑا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے پہلے تو اسی طرح بلکل اسی طرح آپ selection کریں گے رام سے جتنے area کو آپ move کرنا چاہتے ہیں selection کر لیں selection کرنے کے بعد اب آپ یہ کریں گے یہاں پر دیکھیں ایک option نظر آئے گا آپ کو content aware move tool اگر آپ اس کو select کر لیں ایک دفعہ تو یہاں پر دیکھیں آپ کو اوپر بھی کچھ چیزیں نظر آئیں گی آپ اس میں کچھ خاص چیز آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب آپ نے یہ کرنا ہے simple کہ اس کو پکڑ کے نئی جگہ پر جہاں پکھنا چاہتے ہیں وہاں پہلے رکھیں اور ساتھ ہی دیکھیں یہاں پر آپ کو transform کے tool بھی نظر آگئے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا بڑا کرنا چاہیں تو تھوڑا بڑا کر لیں اور اس کے بعد اس پر click کر دیں processing ہوگی نئی جگہ پر آکے وہ جو شخص تھا skating والا اور بڑے سائز میں آ جائے گا اور پرانی جگہ paint کر دی جائے گی یہ دیکھیں پرسیسنگ کے بعد کمال دیکھیں آپ کہ وہ جو object تھا وہ نئی جگہ پر تبدیل ہو گیا اور پرانی جگہ پر اس نے خودی repair کر کے patch لگا کے آپ کو دے دیا تو اس کے علاوہ content aware کا ایک اور زبردست استعمال ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کر کے دکھا دوں جیسے کہ یہ ایک object ہے یہاں پر دیکھئے گا آپ اس object کو اگر تھوڑا سا ہم لمبا کرنا چاہیں تھوڑا سا لمبا کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح آپ کو پہلے selection کرنی ہے کھلی کھلی یہاں پر دیکھیں selection کر لیں اور یہاں سے content aware to لے کے آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں یہ دیکھیں سیدھ میں رکھیں گے یہاں زیادہ نہیں بس تھوڑا سا اور اوکی کر دیں آپ دیکھیں اس نے خود ہی اس model کو قد میں تھوڑا لمبا کر دیا یہ دیکھیں یعنی اس طرح آپ کسی کے قد کو تھوڑا چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو remove بھی کر سکتے ہیں erase بھی کر سکتے ہیں اور نئی چیز paint بھی ہو سکتی ہے میں امید کرتا ہوں آپ نے اس کو enjoy کیا ہوگا لیکن اس کی practice ضرور کریں مختلف قسم کے objects لیں آپ google سے بھی download کر سکتے ہیں یا ایک website ہے unsplash.com وہاں سے کچھ image لے لیں اور اس کے ذریعے content aware tool کی مدد سے کچھ چیزوں کو کٹیں اور کچھ چیزوں کو نئی جگہ پر move کریں بہت سے بہت سے لوگ جیسے چاہتے ہیں کہ ہماری جو تصویر ہے اس کا background blur ہو جائے وہ کیسے ہوگا آج ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنی تصویر کے background کو blur کیسے کر سکتے ہیں یا اس کا کچھ area جو وہ sharpen کیسے کر سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں کیسے ممکن ہیں انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں دیکھیں گے تو آئیے اس ویڈیو کا اغاز کرتے ہیں دیکھیں جی یہاں پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو جہاں پر ایک نیلے کلر کی چم چماتی ہوئی کار ہے اور وہ کھڑی ہے ground میں سڑک پہ اور اس کے پیچھے پودے نظر آ رہے ہیں building نظر آ رہی ہے دیکھنے میں تصویر بڑی خوبصورت ہے لیکن blur کرنے کا مقصد background blur blur کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا سامنے والا object ہے اس کی خوبصورتی مزید نکھر کر سامنے آئے مزید پیارا لگے تو ویسے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں blur کرنے کے لیکن جو میں آج آپ کو بتانے ہیں وہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کو ہم کریں گے تو یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے blur چکے background کو کرنا ہے تو میں یہاں پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ بہتر ہے background کو select کر لیں یہاں پر دیکھیں background کو select کرنے لگا ہوں میں بہتر یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جو image ہے میں نے یہاں پر اس کی copy نہیں لی آپ اپنے image کی layer کی اصل میں copy لے لیں تو پھر اس کا آغاز کریں تو میں نے یہاں پر selection شروع کر دی ہے بہت تیزی سے select کر کے یہاں پر quick selection tool کو اور یہاں پر بس میں نے تیزی تیزی سے selection کر دی ہے سارے کے سارے background اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو card والا portion اس میں شامل نہیں ہے باقی سارا portion اور یہاں پر جو card کا portion شامل ہو رہا ہے اگر میں alt press رکھوں تو یہاں پر اس کو selection کو تھوڑا باہر نکال سکتا ہوں card کو یہ دیکھیں باقی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں سارے کے سارے selection ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ selection جو ہے اگر صرف اس کو blur کرنا ہے تو ہم اس کی ایک layer لے لیں گے control j سے اس سے کیا ہوا ہے اگر میں نیچے والا layer کو off کر دوں تو آپ دیکھ لیں car والا portion غائب ہے اور اوپر والا portion جو ہے وہ آپ کا سارا نظر آرہ ہے جس کو آپ آرام سے blur کر سکتے ہیں اب اس کو blur کیسے کرنا ہے blur کرنے کے لیے آپ پاس یہ tool ہے جی یہاں پر یہ دیکھیں blur tool آپ اس پہ ایک دفعہ click کر دیں گے click کرنے کے بعد اگر آپ layers کو استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر sample layers پر چیک کرنا مد بھولیں اس کی strength کو آپ 100% رہنے دیں اور یہاں پر brush کے size کو آپ بڑا کر لیں اور یہاں پر آپ دیکھیں move کریں اپنا mouse تو دیکھیں بلر ہونا شروع ہو گیا اب جتنا بلر کرنا چاہتے ہیں اس area کو وہ آپ کر سکتے ہیں آرام سے آپ کر لیں کیونکہ جو car تھا car کا object ہے وہ ہم نے دوسری layer میں رکھا ہوا ہے تو آپ آرام سے اس کو blur کر سکتے ہیں تو اچھی طرح تسلی کر لیں اس کے کوئی جگہ ایسی تو نہیں ہے جہاں پر بلر نہیں ہوا یا جتنا آپ کرنا چاہیں وہ تنا آپ کر سکتے ہیں dead sit اس کے بعد اس layer کو ok کریں آپ یہ دیکھیں اب آپ کی جو car ہے اس کے background بلر ہو چکے ہیں اور تصویر ایک اس شکل پہلے آپ کی تصویر اس شکل میں تھی اب آپ کی تصویر اس شکل میں اس سے کیا ہوگا آپ دیکھیں car کی جو خوبصورتی ہے وہ نمائع ہو رہی دوبارہ دیکھیں یہ والی ہماری picture تیکچل اور یہ جو ہے ہماری blur کر کے ہے اگر آپ blur کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بلکل چھوٹا point کر کے آپ بلکل ساتھ ساتھ یہاں پر ان چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ ہے blur کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ اس کو ہم ایک اور تصویر پر ٹرائی کرتے ہیں جلدی جلدی سے اور اس کو کھولتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ ایک تصویر آپ کے سامنے ہے جہاں پر ایک میل ہے جس کے گلے میں بیگ ہے اور وہ مارکیٹ میں ہے کسی جگہ ہم چاہتے ہیں اس کی گراؤنڈ جو ہے وہ بھی blur کر دی جائے اب یہ کیسے کریں گے وہی طریقہ کریں گے بہتر ہے کہ آپ اپنی کنٹرول جے کر کے duplicate layer کر لے لیں اور اس کے بعد اس میں background کو ہم select کرنے لگے ہیں quick selection کے ذریعے یہ دیکھیں quick selection کے ذریعے ہم یہاں سے یا کسی بھی کونے سے selection شروع کر دیں گے لیکن یہ خیال رکھیں کہ جس area کو ہم blur کرنا چاہتے ہیں ہم صرف area کو ہی select کریں گے background جو ہم ساری احتیاط سے select کر لیں گے quick selection tool جو ہے اس حوالے سے بڑا زبردست ہے کہ آپ selection بڑی تیزی سے بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں وہ بہت تیزی سے آپ selection بنا کے دے رہا یہ دیکھیں پوری تصویر پر اپنے selection بنا لی ہے چیک کر لیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ہاتھ کے گرد لائن ہے hold کریں alt تھوڑا سا size بھی چھوٹا کر رہا ہوں میں اور اس طرح سے آپ اس کے بالوں کو باہر نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ اب آپ کی selection جو ہے وہ ہو چکی ہے control zero کر کے میں اس کو پورے size میں کرتا ہوں اب ہم نے یہ کرنا ہے جو selected area اس کے نئی layer لینی ہے اس کے لئے control j press کروں گا اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شخص تھا وہاں سے غائب ہو چکے ہے اور اس کے صرف background ہے اس layer میں پہ رہتے ہوئے آپ blur tour کو پکڑیں گے size کا بڑھا کر لیں اور جہاں پر آپ rub کرنا چاہتے ہیں جتنا کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس layer کو بے شک غائب کر دیں تاکہ آپ کو آسانی سے اندازہ ہو سکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اچھے طریقے سے آپ اس کو blur کر دیں جتنا آپ چاہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم اس پہ move کرتے جائیں گے یہ ہمارا blur ہوتا جائے گا blur کرنے کی لئے آپ brush بھی change کر سکتے ہیں right click کریں اور brush سارا system آجائے سائز change کر لیں hardness change کر لیں تو یہ brush system ہے جو پچھلی class میں پڑھا تھا اگر کسی نے تک brush والی class نہیں پڑھی تو وہ ضرور دیکھ لیں میں اوپر لنک دے رہا ہوں brush والی class کا اس لنک کو دیکھ کے آپ brush والی class کو دوبارہ سے دیکھ سکتے لے blur ہو گیا اب ہم نے ground on کی تو دیکھیں یہ شخص جو ہے پہلے آپ کی تصویر کچھ یوں تھی اب blur کر کے یوں ہو گئی اسے اس شخص کو نمائع کر دیا ہے اب اس کے ساتھ کچھ اور tools ہیں جو ہم یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر اگر blur tool پہ کلک کریں تو blur tool کے نیچے sharpen tool اور smudge tool یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں یہاں پر تا کہ کو دیکھنے خراب ہو جائے گا ضائع ہو جائے اس لئے بڑا حتیات سے استعمال کر جیسے اس کی پٹی ہے سر پر باندھی ہوئی اس پر میں تھوڑا تھوڑا اس کو ہلکہ ہلکہ سے استعمال کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ اس کی شارپ ہوتی جائے آپ brush کے سائج کو چھوٹا بڑا کر کے بھی اس کو اچھے سے استعمال کر سکتے یہ ہو سکتا آپ کو بھی اتنا زیادہ واضح فرق محسوس نہ ہو رہا ہو لیکن اب میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں یہ پٹی کو بھی ہم نے کر لیا ہے اور تھوڑے تھوڑے بالوں کو بھی شارپ کرتا ہوں یہ دیکھیں اس پر میں دو چار دفعہ ہلکہ 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 سا یوں بس ہلکہ ہاتھ رکھنا آپ نے زیادہ اس کو اگر آپ کو فرق دیکھ رکھنا ہے تو اس لیئر کو میں اگر آف کروں اب آپ دیکھیں اس کی پٹی جو ہے وہ بھی آپ کو نمائیہ فرق دے رہی ہے شارپ نس دے رہی ہے اور یہ آپ چاہے تو اس کے جو فیچرز ہیں ان کو بھی شارپ کر سکتے ہیں یوں کر کے تو جس دیس سیری کبھی لیکن بہت ہلکا ہلکا سا کرنا ہوتا ہے جس سیری کبھی آپ شارپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ فرق محسوس ہوگا تو یہ تھا شارپن ٹول اور اگر آپ کنٹرول زیرو کریں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا فرق محسوس کم ہوگا لیکن بارال فرق ہے اس کے علاوہ جی اس میں نیکسٹ ہے یہاں پر سمج ٹول سمج ٹول کیا کرتا ہے یہ دو یا دو سے زیادہ کلرز کو مکس اپ دیکھیں سمج ٹول کا کیا کام ہے سمج ٹول کو پکڑا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا اس سائز میں کیا ہے اور یہاں سے سٹرنس اس کی میں 50 کے قریب کر لیتا ہوں اب اگر ہم اس کو آرام سے دیرے سے یہاں پر کریں گے بہت زیادہ ہو گیا کنٹرول زی کرتا ہوں اور سٹرنس اس کی میں مزید کم کرتا ہوں اور برش جو ہے وہ یہاں پر ہم اس کی ہارڈنس وہ کم کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں اگر آپ آنکھوں پر گوھر سے دیکھیں تو میں اگر یہاں پر موو کرتا ہوں تو چیزوں کو سموٹ کرتا یہ دیکھیں سموٹ کرتا جائے دیکھیں جیسے یہ نشان ہے اس کو بھی ہم سموٹ کر سکتے یہ بلیک آپ کو نشان نظر آرہ ہے اس کی لیف سائیڈ پر آپ چاہیں تو اس کو سمج ٹول سے بھی کور کر سکتے ہوں تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا سموٹ کرنے کے لیے کلرز کو اپس مکس کرنے کے لیے لیکن بہت ہلکا ہلکا آپ نے اس کو استعمال کرنا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا اس کے لئے اس کا ایک اور کام یہ ہے جیسے کہ اگر آپ اس کو ہارڈنس اس کی ہنڈر پرسن سٹرنجز کر لیتے ہیں اور ہارڈنس ہم کر لیتے ہوں سائز اس کا بہت چھوٹا سا کرتے ہیں اور سائز میں بلکل چھوٹا کر رہا ہوں اب اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھیں بال جیسے اس کے باہر نکلے ہوئے ہیں اگر آپ چاہیں کہ اس کے بال یہاں سے کچھ اور نکل آئے تو یہ دیکھیں اس کے بال جو ہیں اس طرح اس طرح وہ باہر نکال سکتے جتنا سائز اس کا چھوٹا ہوگا وہ آپ اچھا ریزلٹ دے گا یہ دیکھیں یہاں سے کچھ بال نکالنا چاہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں اسی لیئر پہ کر رہے ہیں جو ہم نے سیلیکٹ کی تھی اس کو مزید سمجھانے کے لئے ورنہ بالوں کا یہاں مقصد کوئی نہیں ہے یہاں پر بھی میں تھوڑے سے بال باہر کی طرح نکال دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھنے میں آسانی رہے کہ سمجھ ٹول آپ کہاں کہاں کیسے استعمال کر سکتے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایسے محسوس ہو تیزی سے کر رہا ہوں بس اتنی کافی ہے اگر آپ اس لیئر کو آف کریں گے تو دیکھیں یہ محسوس ہوگا آپ زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کے بال نظر آرہ رہے اور یہاں پر بھی اگر آپ اس لیئر کو آف کر دیں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے کیا فرق ہے تو آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے بیگ گراؤنڈ کو بلر کیا ہے سمجھ ٹول کی مدد سے کلرز کو مکس اپ کیا ہے اور اس کے علاوہ شارپن ٹول کی مدد سے کسی چیز کو مزید شارپ کیا آج ہم بات کریں گے لیئر ماسک کیا چیز ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت سے جو پروجیکٹ ہیں ہمارے فوٹو شاپ میں اس میں استعمال ہوتی ہے تو آئیے اس کا آگاز کرتے ہیں تو دوستو جیسے میں نے آپ بڑا گھور سے دیکھنے مل چیز ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی بات ہم کر رہے ہیں گے یہاں پر گھور یہ دیکھئے گا یہ والا اگر اریزر ٹول کو پکڑیں گے اور اس کا سائز جو ہے ہم یہاں سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اور ہم سیمپل یہاں سے کوئی بھی چیز ریمووو یہ پیلر ریمووو کرنا چاہتے ہم کر سکتے یہ دیکھیں یا ریمووو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جو کچھ بھی ریمووو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں سے اریزر ٹول کی مدد سے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو بعد میں جو چیز آپ نے ریمووو کی ہے دوبارہ واپس چاہیے ہو یا اس کا کچھ پورشن چاہیے ہو تو پھر آپ کیا کریں گے یہ آپ واپس نہیں لا سکتے یا تو پھر آپ کنٹرول زی کریں گے فورم یا ہسٹری جو ہے اس کی وہ واپس لے کے آئیں گے کنٹرول آرٹ زی سے لیکن لیئر ماس بھی یہ کرتی ہے کہ آپ کی چیز جو کیسے ہوگا آئیے دیکھتے پہلے میں اس کو کنٹرول زی کرتا ہوں اور یہ امیج اپنی اصل حالت میں واپس آگیا اب دیکھتے ہیں کہ لیئر ماس کو کیسے لگانا ہے لیئر ماس کو لگانے کے لیئے اگر آپ لیئر پینل میں دیکھیں لاز پر یہاں پر آپ یہ نظر آئے گا لیئر ماس اگر آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو آپ کو یہاں پر جہاں لیئر ون لکھا ہو اس کے ساتھ ایک اور لیئر نظر آئے گی کیسے اس پر دیکھیں میں کلک کرنے لگاؤ تو یہ ایک اور لیئر آپ کے سامنے آ چکی ہے لیکن اگر دیکھیں تو ایمیج میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا اس لیئر میں کام کرنے کے لیئے ہم سمجھ نے کے لیئے ہم کیا کریں گے اگر اس لیئر پر آپ کی بورڈ سے آلٹ کے بٹن کو پرس رکھیں اور ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہ لیئر اور بس اور اس میں میں کلر کروں گا بلیک یہاں سے میں پکڑا اور بلیک کر دی اسی سیلیکشن کو میں آگے موو کر دیتا ہوں یہاں سے اور اب یہاں پر میں بلیک کی بجائے یہاں پر تھوڑا گری کلر جو ہے وہ کر دیتا ہوں گری کلر آپ چاہے تو یہاں سے بلکل لائٹ سا کو کلر لے سکتے یہ گری کلر ہے اور اس کو بھی میں بکٹ سے اسی طرح کر دیتا ہوں اب آپ غور سے دیکھیں اس میں میں نے تین کلر 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 ہیں بلیک گری اور وائٹ تو یاد رکھئے گا بلکل پہلے ہم نے بلیک استعمال کی ہے پھر گری اور وائٹ اب ہم اپنی اس لیئر پہ دوبارہ واپس جانے کے لئے ہمیں ایک دفعہ پھر آل پریس کرنا ہے اور اس لیئر پہ کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہ ماسک اپلائی ہو چکا ہے جہاں ہم نے بلیک کیا تھا وہ چیز بلکل اریز ہو چکی ہے جہاں پر ہم نے گری کیا تھا وہ سیمی ٹرانسپیرنٹ ہے اور جہاں پر وائٹ تھا وہ بلکل آپ کار ویزیبل ہے تو دوستو لیئر ماسک کا کام ایکچلی یہ ہے کہ یہ آپ کی ایکچول ایمیج کی اوپر ایک مطلب ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ یعنی آپ کو نیچے چیز نظر آئے گی اور بلیک کا مطلب ہوگا کہ نظر نہیں آئے گی تو گری جو کلر بلیک اور وائٹ کا کام بلیک ہوگی کچھ چیزیں آپ نظر آئیں گی کچھ چیزیں نہیں آئیں گی آپ اس کو ایک برش کی مدد سے بھی دوبارہ صحی کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں مثال کے طور پر یہاں سے برش لیتا ہوں اور یہاں سے میں وائٹ کلر اگر میں اس پھیر شروع کر دوں گا تو آپ کی لیئر کا وہ پورشن جو یہاں سے غائب ہو چکا تھا اب واپس آنا شروع ہو جائے دیکھیں آرام سے ہم یہاں سے اس کو اگر موف کرتے ہیں تو آپ کی لیئر کا وہ پورشن جو آپ نے ہائیڈ کیا تھا وہ نظر آنا شروع رہا ہے یہ ایکچلی ہو کیا رہا ہے اگر میں آپ کو لیئر پہ واپس لے کے چلوں میں آلٹ پرس کروں گا اور لیئر پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں اتنے کلر پہ ہم نے وائٹ جو ہے وہ پینٹ کر دیا یہ بلیک جو ہے وہ نظر نہیں آرہا جبکہ وائٹ جو ہے وہ نظر آرہا ہے اگر میں اس کو یہاں سے دیکھیں وائٹ جو ہے فیل کر دیتا ہوں تو آپ جب جائیں گے اپنی اور یہ کیوں اس طرح سیمی ٹرانسپیرنٹ ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے گری پینٹ کیا ہوا ہے اگر ہم برش کی مدد سے اس پر بھی یوں وائٹ پینٹ کر دیں تو آپ کی image جو ہے وہ دوبارہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنی layer پر black paint کریں گے تو آپ کا image ہے وہ چھپ جائے گا اگر آپ white paint کریں گے تو آپ کا image نظر آنا شروع ہو جائے گا اب یہاں پر اگر میں black paint کروں گا دیکھئے یہ دیکھئے image پر میں brush لیا اور black paint کرنے لگا تو دیکھئے وہ چیز erase ہو جائے یہ دیکھ بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے eraser سے erase کیا تھا لیکن اگر اس کو آپ واپس لانے چاہتے ہیں تو یہاں سے color white کریں اور color paint کر دیں white اور آپ کا image اسی طرح واپس تو یہ صرف یہ کام کرتا ہے جو آپ کا image ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے آپ اس کو جب چاہیں دوبارہ اپنی اصل حالت میں واپس لے کے آ سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو اس کا کچھ portion مزید hide کر سکتے ہیں یا display کر سکتے ہیں یہ ہے layer mask کا فائدہ اب یہاں پر دیکھیں ہم layer mask کے ذریعے کیا کر ہم یہاں پر ہم اس image میں سے اس کی background کو remove کرنے لگے وہ کیسے کریں گے پہلے آپ simple بے شک یہ quick selection tool لے quick selection tool لے کے تھوڑا سا میں اس کو بڑھا کرتا ہوں اور میں یہاں سے جلدی جلدی یہاں سے out background جو ہے وہ جلدی جلدی یہاں سے select کر دیتا ہوں selection آپ رام سے کر لیں جب آپ تسلی ہو جائیں control zero کر میں پورا کر رہا ہوں یہ دیکھیں گاڑی کے selection ہو چکی ہے گاڑی selection نہیں background ہے گاڑی selection کرنے کے لئے میں inverse selection کروں گا دیکھیں کیسے ہوگا selection کے اندر inverse اور layer mask تھا وہ delete کیا اب اگر میں ویسے layer mask کروں گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اب چونکہ ہم نے selection کی ہوئی ہے اب اگر ہم layer mask لے گے میں کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کیا فرق پڑے گا وہ دیکھیں background بالکل erase ہو گئی ہے اور آپ کی صرف گاڑی نظر آ رہی اگر آپ اس کی مزید صفائی بگرہ کرنا چاہیں تو simple یہاں سے black brush لے لیں black paint لے اور یہاں جہاں سمجھتے ہیں کہ تھوڑی گڑھ بڑھ ہے آپ اس اور جہاں سے جتنا چاہیں آپ اس کو آسانی سے بلکل آسانی سے remove کر سکتے میں یہاں سے shift کو پریس کر کے سیدھی line کھینچوں گا تاکہ ہماری سیدھی ہو جائے یہ جہاں سچ یہ گاڑی ہماری یہاں دیکھیں تھوڑی گڑھ بڑھ ہے اگر آپ پینٹ پھیریں یہاں پر اگر آپ کلک کریں اور shift کو دبا کے یہاں ساتھ ساتھ کلک کرتے جائیں تو یہ بالکل سیدھا سیدھا آپ کا پینٹ کرتا جائے گا تو آپ اس کو سیٹ کر سکتے یہ میررر میں بھی گڑھ بڑھ تھی نہیں صحیح تھا اور جی اور دیکھ لیں اس کو کوئی جیسے کہ میں یہاں سے یہ بیگرون لیتا ہوں اور اس کو move طول کے ذریعے میں یہاں سے move کر کے یہاں پر اور پھر واپس رکھتا ہوں تو یہ بیگرون آگئی ہے آپ بیگرون کو adjust کر لیں اور اس کے بعد اس کو نیچے لیں یہ دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ گاڑی کا سائز بہت زیادہ ہے اس کے لئے سیمپل وہی طریقہ ہے کنٹرول ٹی کریں کنٹرول ٹی کریں گے اس کے گرد باکس بن جائے گا بننے کے بعد آپ چاہیں تو گاڑی کو جس مرضی سائز میں چھوٹا کر لیں جو آپ دل چاہتا ہے اگر شفٹ کو ہولڈ کر کے کریں گے تو بلکل ایک خاص پرپورشن میں آکے کرے گا اور اس کے بعد اس کو جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں گاڑی کو رکھ دیں یہ دیکھیں جی اب آپ گاڑی کی بیگرونڈ جو چینج ہو چکی ہے یہ ہے لیئر ماسک جس کے ذریعے آپ ایک خاص پورشن کو ایمیج کی پورشن کو ڈیلیٹ کر سکتے اگر آپ اس لیئر ماسک کا جو لیئر ہے اس کو ڈیسیبل کرنا چاہیں تو آپ یہ لیئر ماسک پر شفٹ کو ہولڈ کریں گے اور ایک دفعہ کلک کر دیں گے تو آپ دیکھیں آپ کی تصویر پوری آ رہی ہے اور اگر اور اگر آپ وائٹ پینٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا پورشن آنا شروع ہو جائے گا جلدی سے یہی کام ہم کسی اور ایمیج پہ بھی کرتے ہیں میں اس کو بند کرتا ہوں اور ایک نیا ایمیج کھولتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں ایک ایمیج کھولا ہے جس میں ایک چٹان ہے جس پہ موڈل بیٹھی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں اس کا جو سکائے ہے وہ چینج کریں پہلے بھی طریقہ سکھا تھا لیکن اب ہم لیئر ماسک کی مدد سے یہی کام کریں گے جلدی جلدی کام کرتے ہیں اس کی ایک جیسے ہی میں کلک کروں گا آسمان غائب دیکھیں کتنی جلدی سے ہوگی پھر ہم جلدی سے کریں گے ایک اور جو سکائے ہے کسی اور قسم کا وہ لیں گے اس کو اپن کیا اور یہاں سے مووو ٹول کی مدد سے اس کو یہاں پر ہم مووو کر دیں گے اگر اس کا سائز چھوٹا ہے تو آپ کنٹرول ٹی کی مدد سے اس کو جتنا بڑا کرنا چاہیں آپ کر لیں آپ کی اپنی چوائس ہے اس میں کوئی منع نہیں کرے گا جتنا بھی آپ کو اچھا لگ ہے آپ اس کو کریں اور اوکی اب آسمان جو ہے چونکہ پیچھے جانا ہے اس لئے اس لئے کو ہم کھینچ کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آسمان جو ہے وہ نیچے چلا گیا یہاں پر یہ دیکھیں کتنی جلدی سے تیزی سے ہم نے جو ہے وہ آسمان یعنی سکائی چینج کر لیا اب لیئر ماس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پورشن بھی آسمان نظر ہے اور بیلڈنگ نظر نہ آئیں تو آپ کیا کریں گے آپ سیمپل ایک برش لینا ہے برش کے سائز کو جتنا آپ کرنا چاہتے کر لیں اس کی سوفٹنس کو سیٹ کر لیتا ہارڈنیس اس کی کم کر دیتا ہوں اور اس طرح کر لیتا ہوں تاکہ اچھا آئے اب اگر میں اس کو یہاں سے تھوڑا سم بڑھا کروں گا تاکہ آپ کو نظر آئے اور میں اگر اس کو تھوڑا زوم کر دی ہے میں یہ دیکھ دیکھ اگر میں یہاں سے دیکھیں یہ میں نے برش پکڑا ہے بلیک ہے کلر یہاں پر آپ کو اس چیز کا یقین ہی بنانا ہے کہ آپ کام لیئر ماسک پہ کریں گے تو میں ایک دفعہ اس کو کلک کرتا ہوں تو ہم لیئر ماسک پہ آ چکے ہیں اب اگر میں وہ ہی برش بلیک پینٹ یہاں پینٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ چیز اریز ہوتی جائے گی اور پیچھے سے سکائے جو تھا آپ کا وہ بلکل آپ کو نظر آتا جائے گا یہ دیکھیں آپ کی اوپر والی چیز جو ہے وہ اریز ہو گئی یہ دیکھیں اور نیچے سکائے نظر آنا شروع ہو گیا دیکھیں کتنا اچھے سے اگر یہ کام یہاں بھی کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے سکائے آپ کا زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا اور یہ بیلڈنگز جو ہیں ہم اس کو ریموو کر رہے ہیں اگر اس کا سائز تھوڑا سام بڑھا کر جلدی ہو جائے یہ دیکھیں کتنی جلدی سے ہم نے سارا کچھ ریموو کر اور اس کا پیچھے بیگرانڈ میں مزرانہ شروع ہو گیا یہ دیکھیں تو یہ ہے لیئر ماسک کا فائدہ کہ اگر آپ اپنی پکچر میں اس کو تھوڑا سا کلوز کریں تو اپنے برش کا سائز کو چھوٹا کر کے مزید اس میں اچھے طریقے سے اس کو عریز ہو گئی اور سکائے آپ کا نظر آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی چیز واپس آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ سمپل آپ نے اس کو کلر چینج کرنا ہے برش میں وائٹ لیا اور اس کو دوبارہ وہاں پر صرف وائٹ کلر پینٹ کرنا تو دیکھیں وہی تصویر کو واپس بھی لا سکتے ہیں اس بیگران کو اور اس کو چھپا بھی سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کا لیئر ماسک جس کے ذریعے بڑا خوبصورتی سے آپ کسی بھی چیز کو ہائیڈ کر سکتے ہیں یا دوبارہ ڈسپلی کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ نے اس لیسن کو انجوائی کیا ہوگا اور اس سے ضرور کچھ نئی چیزیں سیکھی ہوں گی لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ لیئر ماسک کیا ہوتا ہے اس کا کام کیسے ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس لیئر ماسک کے ذریعے اب ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں آج بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کو آئیے بغیر تاخیر کے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے ایک image لیا ہے جس میں ایک دلہن ہے اور جو سڑک کے کنارے کھڑی ہے اور یہاں پر ہم کیا کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پورا جو background ہے وہ black and white ہو جائے اور اس کا سامنے والا portion ہے وہ سارا کھلڑ رہے یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے جو background image ہے اس کی copy لیں گے اور میں پہلے بھی کہا تھا کریں ctrl j press کیا تو اس کی copy مل گئی آپ کو image کی copy ہم لے چکے ہیں اور میں یہ کرنے لگا ہوں پہلی والی copy کو میں ہائیڈ کر رہا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے جناب سب سے اوپر والی ہائیڈ کر دی اور اس والی layer پر آکر اس کو میں black and وائٹ کرنے لگا black وائٹ کرنا ہو image تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے image پہ کلک کریں اور اس کے بعد adjustment اور آخر پہ اس کے آگے مزید جو کھولے گا menu اس میں سے آپ کو black وائٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے یاد رہے کہ ایک شورٹ کٹ بھی ہے آلٹ shift control b اگر آپ کو یاد نہیں رہے گا تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں شورٹ کٹ کی مدد سے بھی کر سکتے اس پہ میں کلک کروں گا تو ایک window نمودار ہوگی یہاں پر setting in future کرنا چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ صرف یہاں پر کچھ بھی mask لگائیں جس سے layer چھپ جائے گی اور وہ کیسے ہوگا اگر ہم اس پہ simple click کر دیں mask layer پہ white layer آتی ہے اگر ہم black layer چاہیے ہو تو ہم alt کو press رکھیں گے پھر click کریں گے جب black layer آگئی تو دیکھیں نیچے سے visible black invite ہے ہم پر لگائیں گے اور اس کی softness کو میں یہاں پر سیٹ کروں گا یہاں پر center میں کر اس کو رکھوں گا تاکہ اچھے سیز آپ adjust کر سکتے دیکھیں یہاں پہ click کرنا شروع کر دیں تو اب یہ دیکھیں اس کا dress جو ہے وہ اپنی حالت میں واپس آنا شروع ہو جائے گا لیکن ہو کیا رہا ہے جب ہم جو mask layer ہے اس پر دیکھانے لگا ہوں ہم نے صرف white paint کیا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر سے آپ کو دوسری picture نظر آ رہی ہے دوبارہ اس پر میں click کرتا ہوں اور یہاں پر paint کروں گا جب کنارے آئیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس picture میں یہاں پر جو دلہن تھی اس کو ڈریس کو نمائیں کر دی ہے آپ دیکھیں پیچھے سے سارا کا area black and white نظر آ رہا ہے اور دلہن کا جو ڈریس ہے وہ یہاں پر color نظر آ رہا یہ کام بھی آپ زبردست طریقے سے mask layer سے کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا کام بلکل اسی طرح کا تھوڑا سا مختلط طریقے سے کریں گے لیئر ماس کھا ہی استعمال کر اس کو میں بند کر رہا اور نیار image کھولوں گا یہاں پر دیکھ گا تو یہاں پر دیکھیں جی ہم نے ایک اور image لیا ہے جہاں پر greenery ہے اور ایک یہاں پر bridge بنا ہے شاید لکڑی کا اور اس پر خاتون جا رہی ہے ہم کیا کریں گے اس پورے image کو black and white کریں گے لیکن یہ خاتون کا جو dress ہے یا جو یہ بچہ اس نے اٹھایا ہوا اس کو color رہنے میں اس کے لئے کیا کریں گے میں اس کی ایک control جیسے copy لے رہا ہوں اور چاہیں تو اس کی اور copy بھی لے کے save کر سکتے لیکن چلیں کافی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک اور طریقہ کار اختیار کریں گے پچھلے میں تو ہم نے صرف layer mask کا استعمال کیا تھا اور اب ہم یہ کریں گے اب ہم یہاں پر background selection لے رہا ہوں اور تیزی سے لے رہا ہوں یہاں پر یہ quick selection tool سے ہم بہت جلدی یہ کام کر سکتے ہیں اور بس ہم outline کی طرف یہاں پر drag کریں گے اب ہم صرف اس کو دیکھ لیں گے کہ کیا ہماری selection جو ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پر یہ selection سے باہر ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے اور اب ہم ذرا اس کو زون کر کے دیکھیں گے کیا ہماری selection میں کو پرابلم ہے تو اور یہاں سے آپ selection اچھے سے کرتے جائیں یہ دیکھیں یہاں تھوڑا مسئلہ تھا جہاں آپ کو چھوٹا کرنے کے زود پڑے آپ چھوٹا کر لیں brush تا کہ آپ کا کام ٹھیک سے ہو اور اگر آپ alt سے کریں گے تو آپ کی selection جو ہے وہ منس ہوتی جائے گی یہ آپ تھوڑی سی باہر اور یہاں سے ٹھیک ہے باقی سارا یہاں تھوڑا سارا ہم مزید selection دیں گے اور یہاں سے پہ اگر control zero کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں جناب جب ہم اچھے سے selection کر لیں تو اب ہم اپنے لگائیں گے اس image پر layer mask اس کے لیے میں نیچے لیے layer کو off کر رہا ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہے آ جائے ہم کر رہے ہیں اب layer mask لگانے کے لیے چونکہ میں black layer mask لگانا چاہتا ہوں تو میں اپنے keyboard سے art button press رکھوں گا اور layer mask پر click کر دوں گا آپ دیکھیں کیا ہوا اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں میں نیچے لیے کو ہم کریں گے black and white اس کے لیے image adjustment اور black and white ایک دفعہ click اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ کوئی ہے اگر آپ چاہیں تو اس layer کو ہلکا سا مزید خوبصور بنانے کے لئے blur بھی کر سکتے ہیں blur کرنے کے چیز destroy نہ ہو اگر یہ تھوڑا سے image destroy ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ layer mask والا image لگا دینا ہے جس سے یہ نظر نہیں آئے تو یہ دیکھیں ہم نے ہر چیز تھوڑ تھوڑی blur کر دی تو اچھی طرح سے اس کو دیکھنے کوئی چیز رہ نہ جائے تو blur کرنے کے پات اب ہم اب ہم کیا کریں گے اپنا وہ layer mask جو ہے اس کو ہم display کر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا مختصر وقت میں ہم نے اس کی background کو ایک blur کیا ہے اور اس کو بعد black and white کیا ہے جبکہ اس کے اوپر خاتون نظر آرہی ہے وہ سارے کے ساری color ہے اس میں تھوڑھوڑا یہ points رہتے ہیں اگر آپ اس کو مزید zoom کر لیں تو یہ آپ کا بڑا زبردست قسم کا result آسکتا ہے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ ہے clipping mask یہ بڑی زبردست چیز ہے اور ہم بہت سارے effects جو ہیں اپنی تصویروں میں ڈال سکتے ہیں تو بغیر تاخیر کے آئیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ clipping کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر custom shape میں جا کے میں یہاں پر کوئی shape draw کر لیتا ہوں یہ وری shape جو ہی ہم نے یہ shape draw کی اب یہاں دیکھیں shape 1 کے نام سے layer بن چکی ہے اب clipping mask کیا ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک نئی layer لے لیں اور اگر میں یہ کروں کہ یہاں پر brush tool لے لوں اور brush tool لینے کے بعد کوئی بھی ایک color لے لیتا ہوں میں یہاں سے جیسے کہ یہ اب اگر میں یہاں سے یہاں تک paint کروں گا تو آپ دیکھیں جو ہماری shape تھی وہ نیچے چھپ گئی ہے میں یہاں پر color change کرتا ہوں کوئی اور color لیتا ہوں جیسے کہ یہ والا اور brush tool کے مدد سے میں دوبارہ یہاں سے یہاں تک paint کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ shape کے اوپر paint ہو رہا ایک میں اور لے لیتا ہوں جیسے کہ یہ اور یہاں سے پھر میں دوبارہ paint کرتا ہوں یہ جی اب ہماری یہ لیئر ہے brush لیئر تھی جو میں آپ دکھا رہا ہوں اور نیچے لیئر ہے یہ shape لیئر ہے تو clipping mask یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اوپر لیئر ہوتی ہے یہ paint brush لیئر ہے یہ ایک picture ہے اور جو نیچے لیئر ہے اس کے اندر shape بنی ہوتی ہے وہ ایزا frame کام آتی ہے یعنی جو ہماری تصویر ہوگی وہ نیچے frame میں نظر آئے گی اور اس کو کرنا کیسے ہے بہت آسان ہے جب آپ اوپر لیئر پہ ہوں تو ان دونوں لیئر کے درمیان میں آپ نے کی بورڈ سے آلٹ کو پریس رکھ رکھ اور کلک کر دینا تو یہ clipping mask بن جائے گا میں دیکھیں کرتا ہوں یہاں پہ کلک کیا اور یہاں غور سے دیکھیں لیئر پر تو دونوں لیئر کے درمیان ایک down arrow سا black لکھ بن اندر آرہے اب اگر میں دوبارہ کوئی کلر یہاں سے brush لیتا ہوں اور میں کلر اور لیتا ہوں یہاں سے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے جیسے کہ red color اب اگر میں brush سے paint کروں گا تو آپ دیکھئے گا صرف اس frame کے اندر آپ paint نظر آئے یہ دیکھیں otherwise یہ دیکھیں وہ صرف اس کے اندر اندر paint کرے گا باہر paint نہیں کرے گا تو یہ clipping mask کا کام ہے اگر اس کو ہم ختم کر دیکھیں یہاں پہ میں click کرتا ہوں alt کو press رکھ کریں تو یہ دیکھیں اصل ہماری جو layer ہے وہ اس قسم کی ہے لیکن جب ہم اس کو clip کرتے یہاں پر تو دیکھیں اب کچھ بھی کام کریں گے کوئی بھی paint کریں گے تو صرف layer کے shape کے اندر اندر آئے گا باہر آپ بے شک گھوماتے رہیں یہاں پر brush کچھ نہیں ہوگا تو یہ clipping mask اس کی چھوٹے سی مثال میں آپ کو اور بتاتا ہوں ہم یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں layers کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں اب یہاں پر میں یہ کرنے لگا ہوں کہ یہاں سے میں کوئی بھی color لے لیتا ہوں جو ہمارا دل چاہے اور یہاں سے basic shape میں سے یہاں پر میں ایک چل اس طرح سے اس طرح سے میں ایک shape draw کی اب shape کو دیکھتے ہیں جو پہلے اپنے basic shape دیکھی تھے بلکل ایسے ہی اب ہم یہ کرتے ہیں کہ میں ایک تصویر کھولنے لگا ہوں اور اس frame کے اندر لے کے آنگا دیکھیں open یہاں سے میں نے یہ تصویر لی ہے اور اس کو میں copy paste کر کے بھی دوسری تصویر میں لے جا سکتا ہوں اور یہاں سے یوں move کر بھی اپنی لیئر میں لے جا سکتا ہوں یہ دیکھیں اپنی تصویر یہاں پہ آگے اب آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں وہ اپنی choice ہے لیکن یہ layer اوپر رہنے چاہیے اب اگر میں اس clipping mask بنانا چاہتا move کروں تو آپ کی تصویر move ہوگی لیکن صرف اس area میں نظر آگی جتنی آپ نے shape draw کی ہوئی ہے تو اس طرح آپ اپنی تصویر وں کو مختلف قسم کے frames بھی دے سکتے ہیں اور بہت سی زبردست چیزیں سے کر سکتے ہیں تھوڑی سی میں آپ کو اس کی مزید flowers flowers میں نے لکھا ہے اور اس کا جو میں نے found لیا ہوا ہے impact آپ جو مرضی لے لیں لیکن یہ ذرا heavy found ہے اس لئے میں اس کو لیا اور color میں اس کا بیشا کر دیتا ہوں black اور اس کو ctrl t کے ساتھ میں مزید تھوڑا س resize کر لیتا ہوں جتنا آپ چاہے کر سکتے ہیں آپ کے اپنی choice ہے میں اس کو اتنا کر لیتا ہوں اور یہ دیکھ ہم نے ایک چھوٹا سا text لکھ ہے اب میں کرتا ہوں ایک picture میں کھولوں گا یہ میں نے flowers کی pictures لی ہوئی ہیں کوئی بھی تصویر لے لیں اپ کے اپنی choice ہے جیسا کہ میں یہاں سے لیتا ہوں اب چاہے تو آپ یہ پوری picture اٹھا کے لے لیں نہیں تو آپ یہاں سے کچھ selection بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے کچھ selection لے لیتا ہوں ایسے اور ctrl c سے میں اس کو copy کیا ہے اپنی اصل file میں گیا اور ctrl v سے میں دیکھیں آپ کا text ہے اس کے اندر صرف picture نظر آ رہی ہے اور آپ کا text effect جو ہے وہ بن گیا آپ چاہیں تو size کو چھوٹا بڑا کر کے یا چیزوں کو move کر کے flowers کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے جہاں آپ کو اچھا لگے آپ اس کو رکھ سکتے اور بہت سے زبردست قسم کے effects جو ہے وہ آپ create کر سکتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے pen tool pen tool بہت ہی زبردست tool ہے photoshop کا جس کے ذریعے ہم بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں draw کر سکتے ہیں یا ہم selection کر سکتے ہیں اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں بڑی ہی زبردست اور car armor tool ہے دوستو یہاں پر ہم نے blank document کھول رکھا ہے blank canvas کھول رکھا ہے اور pen tool آپ یہاں پہ ہے یہ دیکھئے یہاں پر کچھ لوگوں کا اگر یہ single row میں ہے تو پھر یہاں پر آپ نیچے نظر آئے گا اگر آپ اس طرح آپ کا tool bar double row پہ ہے تو پھر یہاں پر pen tool نظر آئے گا جو ہی ہم pen tool پہ click کریں گے آپ دیکھیں یہاں پر properties میں کافی ساری چیزیں نظر آئیں گے اس پہ ہم click کریں shape یا path shape سے مراج آپ shape بنا آ رہے ہیں اور path سے مراجی ہوتا خالی line اور وہ صرف minimum visible ہوتی minimum width پہ ہوتی ہے اور اس کو shape کی طور پر use نہیں کر سکتے یہ normally selection کے لئے استعمال ہوتی ہیں تو آپ چاہے تو shape بنا لیں چاہے تو path بنا لیں وہ آپ کے اپنے مرضی ہے لیکن ہم کام جو سیکھیں گے وہ shape کی مدد سے سیکھیں گے جو ہی ہم shape پہ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں fill اور stroke دو چیزیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی اور stroke کی width بھی یہاں نظر آئے گی اگر ہم اس width پہ تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ آپ کو نظر آئے اور اگر ہم چاہیں تو اس کا color یہاں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں تو blue ہے تو ہم blue ہی رکھتے ہیں آپ دیکھیں pen tool کا کام کیسے ہوتا ہے صرف ہم کسی بھی جگہ پر click کرتے ہیں اور next جگہ پہ ہم click کریں تو line draw ہو جاتی یہ سیمپل سی چیز تھی لیکن جو ہی ہم pen tool کے استعمال کریں گے یہاں نئی layer آ جائے گی اور اگر ہم اس layer کو ختم کر دیں گے تو that it ختم اب دوبارہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم fill on کر دیں fill جو ہے ہم اس کا red color میں کر دیتے ہیں اور جو outline ہے اس کی یہ blue ہے اور اس کی width تھوڑا سا زیادہ کر دیتے تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس کی جو outline ہے وہ blue ہے اور جو fill ہے وہ red ہے اب اگر ہم کو چیز بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ کیسے بنے گی دیکھئی گا اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں پھر میں یہاں پہ کیا اور یہاں پہ کیا دیکھیں وہ fill ہونا شروع ہوگی اور پھر یہاں پہ یہاں پہ اور جب ہم واپس لے کے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ outline نہیں ہے اگر میں آپ کو zoom کر کے دکھاؤ جب ہم اس کے بلکل قریب لے کے اب اس shape میں outline blue ہے اور fill اس کا red ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی outline کو مزید بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا color بھی change کر سکتے جو آپ چاہیں یہ اس کا basic سا کام ہے کہ آپ outline کا بھی color change کر سکتے ہیں اور fill کا بھی color change کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ fill نظر نہ آئے تو یہ پہ کلک کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ outline نظر نہ آئے تو یہ چھوٹا سا کام ہے اور چاہیں تو آپ outline کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں تو اگر آپ نہیں چاہتے تو یہاں سے off کر دیں یہ ایک چھوٹا سا کام تھا اس کو میں erase کر ہوں append tool کا تھوڑا سا مختلف کام دیکھتے ہیں پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے ایک جگہ پہ کلک کیا اور پھر جب ہم نے دوسری جگہ پہ کلک کیا تو ایک line بن گئی پھر ہم نے اس جگہ پہ کلک کیا اور تو یہ ایک shape بن گئی آپ کے پاس بالکل اسی طرح اگر آپ ایک جگہ پہ کلک کر کے جب آپ دوسرے point پہ کلک کریں گے تو آپ نے mouse کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ drag کرنا ہے left یا right تو اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے line curve کی شکل میں آنا شروع ہو جائے اب next point پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ automatically curve دے رہا ہوگا اس handle کے ذریعے یہ جو دو handles نظر آ رہے ہیں یہ اس کی direction کو اور curve کو کنٹرول کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کیسے پہلے ہم ویسے ہی کلک کرتے ہیں دیکھیں اس نے automatically curve بنا دی ہے اس handle کے ذریعے اور جب ہم next پہ کلک کریں گے تو اس نے cut لگا دیا shape close تو آپ ضرورت کے مطابق ان کو control کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے میں ان دونوں کو off کر رہا ہوں pen tool کو مزید دیکھتے ہیں کرو بنتی جائے next curve اس handle کے مطابق بنے گی اگر آپ چاہیں کہ یہاں شارپ چاہیے ہے شارپ آپ corner چاہتے ہیں تو alt press رکھیں جب آپ alt press رکھیں گے تو اس point پر ایک دفعہ کلک کریں گے تو یہ handle غائب ہو جائے گا جو اس چیز کی نشان دے ہی ہے کہ یہاں پر شارپ corner بننے والا اگر next پر کلک کریں گے تو دیکھیں بلکل شارپ corner جو ہے آپ کا بنا ہے next پر کلک کریں گے تو شارپ corner بنے گا لیکن اگر میں اس کو button کو release نہیں کروں گا تو پھر آپ دوبارہ curve بنا سکتے ہیں جو handle ہے اس کو control کرنے کے لئے alt کا button press رکھیں اور اس handle کو تھوڑا سا چھوٹا اور اس طرف کر لیں اب آپ جب بنائیں گے کر بلکل صحیح کر بنائیں گے یہ دیکھیں اس کے مطابق اور اس طرح آپ شارپ کرنا کا چاہتے ہیں تو alt press کر دیں اور میں آپ چاہیں اسی طرح آپ مزید anchor points بھی جو ہیں anchor points کو کہتے ہیں جس طرح جوڑ ہوتا ہے اگر مزید anchor points کسی جگہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی choice ہے مثال کے طور پر اگر میں یہاں anchor point لگانا چاہوں جب میں اپنا pen direct selection سے اس point کو ایک دفعہ click کر دیں اور اس کو آگے پیچھے move کر دیں آپ یہ دیکھیں کوئی آپ الگ سے شکل بنا سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں اور ان handles کو پکڑ کے آپ چاہیں تو ان کو کھلا یا مزید شکل دے سکتے ہیں آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں direct selection یہاں سا select نہیں کرنی تو keyboard سے کنٹرول کو پرس سکھیں گے اور کسی بھی anchor پر کلک کریں گے تو وہ select ہو جائے جیسے میں نے یہاں پہ کی ہو اور جس direction میں بھی چاہیں move کر سکتے ہیں اگر میں یہاں control پیس کیا تو یہاں move کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے مزید یہاں پر ہینڈلز ہیں ان کے ذریعے آپ direction کو change کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ چاہیں کہ کوئی anchor point آپ نے delete کرنا ہے جب آپ کسی anchor point کے پاس جائیں گے تو جب آپ ماؤس کا pointer اس کے قریب لائیں گے تو دیکھیں minus کا نشان بن چکا ہے minus کا نشان اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اگر آپ نے کلک کر دیا تو آپ کا anchor point delete ہو جائے گا میں اس کو دفعہ دیلیٹ کر کے دکھاتا ہوں لیکن میں control z کرتا ہوں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک point کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا curve بنانا ہے یا کچھ اس طرح سے چینج کرنا ہے تو آپ سمپل میں زم کر دکھاتا ہوں جب آپ نے کسی ایک point کو select کر لیا ہے control پرس رکھ یہاں پر تو جب handle آجائیں آپ کے پاس تو آپ control کو پرس رکھیں تو جب control کو پرس رکھ رکھ آپ موو کریں گے تو آپ کی line دونوں طرف موو ہو بھی اس طرف موو ہو رہی ہے اس طرف بھی موو ہو رہی ہے لیکن یہ دیکھیں جس طرف آپ مرضی موو کر لیں آپ کی چوئیس ہے لیکن اگر آپ نے alt press رکھا alt press کیا اور اس handle کو پکڑ کے move کیا تو دیکھیں اس طرف والی line change ہو رہی ہے اور اگر آپ نے alt کو press رکھنے کے بعد دوسرے والے handle کو پکڑا پچھلی والی line اس کی curve بن رہی ہے اس طرح سے اس طرح میں control press کر کے یہ point لیا اور keyboard سے alt button اگر press کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کی یہ shape دے رہی ہے curve جس طرح آپ چاہیں یہ adjust کر سکتے alt کو press سکھیں گے تو یہ line تو یہ تھا بلکل simple سا استعمال کہ آپ کس طرح سے pen tool کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں مزید تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو path والا option ہے اس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کی selection بنا سکتے ہیں بڑی سٹرہ ہے اس کی selection کریں اور بڑی accurate کریں تو اس کے لئے پھر pen tool کا استعمال کریں گے میں ایسا کرتا ہوں ctrl j کر اس کی copy کو off کرتا ہوں layer 1 پہ 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 پات کو select کر لیں گے پہ 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 دیکھیں shape والی properties ختم ہوگی اب ہم اس کو کیسے کریں گے میں اس کو zoom کرتا ہوں تا کہ آپ کو آسانی سے نظر آئے یہ دیکھئے گا آپ کسی ایک جگہ سے سیمپل ایک دفعہ یوں کر کے کریں اور next جہا کے آپ یہاں پر جہاں آپ adjust کرنا چاہیں کر دیں اور ایک اس ہینڈل کو تھوڑا چھوٹا کر اس direction میں کریں اب آپ دیکھیں گے تو آپ کی selection اس direction میں بڑی accurate سی ہوگی جس قسم کی بھی آپ کو چاہیے اب ہم next اس طرف کو جانا ہے alt کو press رکھیں اور اس ہینڈل کو چھوٹے size میں رکھنا ہے اور اس طرف کو جا کے اب ہم بلکل یہاں پہ click کریں اور یہاں پر handle اب آپ دیکھیں گے میں آپ کو تھوڑا سا مزید zoom کر کے دکھاؤں گا تو یہ handle نظر آرہا آپ کو alt press کر کے اس کو اپنی direction میں رکھنا ہے اور چھوٹا size میں دکھنا next آپ یہاں پہ click یہ دیکھیں alt press کرتے جائیں اور selection یوں آپ کی بنتی جائے گی یہ دیکھیں موسیقی سیلیکشن پوری ہو گئی ہے اگر آپ سیلیکشن کوئی گڑ بڑ ہے تو آپ سیمپل یہ کریں گے کہ وہاں پر جا کے control رکھیں گے اور اس point کو آپ click کریں گے تو handle بن جائیں گے اس کے بعد آپ alt press رکھیں اور اپنی selection کو درست کر لیں جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں control press کر کے آپ اپنے points کو آگے پیچھے move بھی کر سکتے یہ ہماری تقریباً selection بلکل ٹھیک ہے تھوڑا size میں کر لیتے ہیں alt press کر کے میں کروں گا تو صرف ایک side ہی اس کی ہوگی control zero کر رہا ہوں یہ دیکھیں جیس ہماری selection ہو چکی اب یہ جو path ہے اس کو selection میں بدلنے کے لیے آپ کو سمپل یہ کرنا ہے right click اور یہاں پر ہے make selection جو ہی آپ کریں گے تو آپ سے پوچھیں فیدر radius ون رہنے دیں باقی اسی طرح اور اوکے پر کلک کر دیں اب جیسے ساری selection ہو گئی جب آپ کی چیز select ہو گئی ہے تو آپ control j کریں اس layer کو off کریں تو آپ دیکھیں glass الیدہ ہو چکے اب ہم نئی layer لیتے ہیں اس layer کو یہاں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں سے کوئی filling کرتے ہیں یہاں پر چلیں یہ کوئی بھی لیلے جو آپ کو اچھا لگ یہ والے لے اور یہاں سے آپ draw کر دیں تو آپ کا جو glass ہے وہ نئی جگہ پر shift ہو گیا تو یہ تھا pen tool کا ایک basic سا کام جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح pen tool سے کوئی shape بنا سکتے ہیں کوئی curve بنا سکتے ہیں یا مختلف قسم کی selections ہیں وہ کر کے ہم کوئی نئی چیز بنا سکتے ہیں اس کے اور بہت سے کام ہے پچھلی class میں ہم نے دیکھا کس طرح pen tool کا استعمال کرتے ہوئے ہم basic سی چیزیں بنا سکتے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کس طرح ہم curves بنا سکتے ہیں straight lines بنا سکتے ہیں یا کچھ ہم shapes بنا سکتے ہیں اور کس طرح اس پات کو selection کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں آج اس pen tool کو استعمال کرتے ہوں کوئی چھوٹی چیز بنائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ چیزیں بنانے میں اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو چھوٹی سی فیش نظر آرہی ہے جو بلکل سیدھے سیدھے لائنے ہیں اور اس میں کچھ curves بھی ہیں اور corners بھی ہیں تو یہ ہے کیونکہ یہ تصویر ہے ہم اس کا color change کرنا چاہے تو بڑا مشکل ہوگا اور یہ بھی ہوگا کہ جب ہم اس کو بڑے سائز میں کرنا چاہیں چھوٹے سائز کرنا چاہیں تو پھر یہ پکزل ایٹ ہو جائے گی اس لئے ہم چاہیں تو ہم اس کی ویکٹر بنا سکتے ہیں تاکہ ویکٹر شیپ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو جتنا بھی بڑا کر لیں جتنا مرضی سائز کر لیں بڑا تو وہ پکزل نہیں ہوتا پکزل اس کے پھٹتے نہیں ہیں اس لئے ہم کسی تصویر کو یا image کو draw بھی کر لیتے ہیں یہاں پر میں لے لیتا ہوں اور جناب میں یہاں سے اس کی line کو 3 point لے لیتا ہوں fill اس کا off کر دوں اب کیسے ہم کسی کریں گے بلکل میں zone کر لوں تھوڑا سا یہ جی ہم پہلے یہاں سے draw کرنا شروع کریں گے یہاں سے یہاں جس طرف سے مرضی چاہیں کر کر سکتے ہیں تو پہلے کونے پہ جا کے آپ کلک کر دیں اور دوسرے کونے پہ آ کے آپ تھوڑا سا اس کو button کو press رکھیں اور یوں جی اب ہمیں اس direction میں چاہیئے ہے selection alt کو press رکھیں اور یہ handle ہے اس طرف کو کر دیں اور next point پہ جا کے آپ اس کو یوں selection بنا لیں اس کی یہ next ہمیں چاہیئے اس direction میں آپ alt کو press سکھیں اس handle کو اس سمت میں لے جائیں اور چھوٹا رکھیں اور یہاں center میں رکھ کے اس کو یہاں پر یہ دیکھیں کر بنا لیں آپ alt press رکھیں اس کو چھوٹا کریں اور یہاں پہ جا کے آپ چہاں close کرنا ہے وہاں پہ اس کو یہ تو یہ آپ کا سامنے والا جو shape ہے وہ بن گیا ہے تو اس کو بعد میں بھی adjust کیا جا سکتا ہے ساتھ ہم اس کا layer ہے اس کو double click کر کے face کا نام دیتے ہے تاکہ بعد میں آسانی رہے کہ ہم نے کیا کیا تھا اب اس کی آئی ہے جو چاند کی شکل میں ہے تقریبا اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اپنے layer بے شک ہم on رکھیں گے اور جو ہی ہم pen tool لیں گے آپ کے سامنے آپ کے نئی layer آ جائے لیکن میں اس کو zoom کر ہوں بہت چھوٹا سا ہے بالکل zoom کر 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 یں اور اس والے کو چونکہ size بہت چھوٹا ہے تو یہاں سے میں size بھی صرف 2 pixel کر دیتا ہوں آپ کسی ایک کونے سے click کریں اور اب آپ دیکھیں handle جو ہے اس کا وہ کس طرف ہے یہ دیکھیں آپ نے یہاں لیا اب handle جو ہے آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے alt کے مدل سے یہاں پر اور اس direction میں کرنا ہے یہ دیکھیں اور آپ یوں کر اس کو set کریں گے اور چاہیں تو اب اس کو بعد من جس بھی کر سکتے مزید لیکن میں جلد جلد کروں گا یہ دیکھیں اور یہ چونکہ ہم نے اس سمت میں نہیں جانا واپس جانا ہے alt کو پریس سکھیں اور اس handle کو اس سمت میں لے جائیں ہم یہاں پہ رکھ کے تھوڑا سا اور alt کو پریس سکھا handle کو چھوٹا کیا اور اس direction میں رکھا اور یہاں پہ رکھ کے تھوڑا سا یوں اور handle کو alt پریس کر کے چھوٹا رکھنا ہے ہم نے اور یوں یہ جی اب ہم نے اس کو بنا لیا ہے اور that's it اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں i نام آپ چاہیں رکھیں یا نہ رکھیں صرف میٹر نہیں کرتا اب ہم بنائیں گے یہ پوزشن اس کو دوبارہ سے pen ٹول لیا بلکل وہی طریقہ کرنا کو خاص اس میں rocket science نہیں ہے اور pixel میں نے دو ہی رکھ چلے دو ہی کافی ہیں اس کو ہم نے بعد آف کر دیں گے اور یہاں سے یہاں تک کلک کر کے ہم چیرف بعد کشیب کشیب ڈیویییییییییییییییییییییییییی بس یہاں آپ نے آلٹ پریس کر کے ہینڈل چھوٹا کرنا ہے اور ڈریکشن جو ہے وہ بدل کے آپ نے کرو لگاتے جانا ہے تھوڑا سمجھ یہاں سے ویڈیو کا فاسٹ کروں گا تاکہ جلدی ہو جائے یہ بھی ہمارا پورشن بن گیا اس کا نام ہم رکھتے ہیں جی باڈی اب نیکس جو ہے یہ ہم بنائیں گے جی یہ ویلا پورشن اوپر ویلا اور جلدی جلدی ہم کریں گے اس کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے ہم کیا کر رہے ہیں موسیقی ہم نے ساری آوٹ لائنز بنا لی ہیں اب ہم ان میں کلرز فیل کریں گے جو آپ کا دل چاہے وہ فیل کریں گے آئیز میں تو ظاہر ہے وائٹ کریں گے تو ہم اس کی فیل جو ہے وہ وائٹ کر دیں گے اور اس کا جو آوٹ لائن ہے وہ نن کر دیں گے اس کے بعد آتا ہے جی فیس فیس میں ہم جو آپ کا دل چاہتا ہے جی وہ کلر کریں آپ کی اپنی چوائس ہے لیٹس پوز چلیں ہم ایسا کرتے ہیں یہ بلو یہ بلہ کر دیتے ہیں ہم یہاں سے اور آوٹ لائنز کی ہم ختم کر دیتے ہیں اب یہاں چونکہ فیس جو ہے آئی اس کے اوپر آنے چاہیے تو یہاں پر میں لیئر کو اوپر کی جنب کر رہا ہوں تاکہ آئی اوپر آ چاہیے دیکھیں جو اور اس کی آوٹ لائن ہم نے ختم کرنی چاہیے اسی طرح اب باڈی ہے باڈی آپ جس مرضی کلر میں بنا لیں آوٹ لائن میں نن کر رہا ہوں ہوں فیل جو ہے میں آپ کا یہاں پر جیسا کہ چلیں یہ کر رہا ہوں ہوں اپنی ہے آپ کی مرضی جیسا مرضی بنائیں اور فیدر جو ہے وہ یہ والا ٹاپ والا اس کو آپ چاہیں تو کلر فرسی بناتے ہیں ذرا ایسا ہی اچھی لگے گی اور جو نیچے والا ہے اس کو بھی یلو کر دیتے ہیں اور فیل ختم آگے ہے جی بیک اور بیک کو فیس کے مطابق لے کے چلتے ہیں یہ ہم نے کلر فل سی بنا لی ہے پکچر یہ ہم نے کلر فل سی بنا لی ہے جناب پکچر اور نیچے والی کو ہم کر دیتے ہیں آف آپ دیکھیں اب آپ کی اپنی پکچر جو ہے وہ تیار ہے ریڈی ہے اور یہ ساری کے ساری جو ہے وہ ویکٹر بیسٹ ہے آپ اس کو چھوٹا کریں یا بڑا کریں کبھی کوالٹی میں فرق نہیں پڑے گا اس کو مزید اچھا کرنے کے لیے ہم کیا کریں کہ ایک لیئر لے رہے ہیں اور اس لیئر کو میں سب سے یہاں نیچے رکھ رہا ہوں اس کے ہم بیگرونڈ بنایں گے کلر کو لیتے ہیں بیگرونڈ کے لیے اور چلیں یہاں سے کوئی یہ کلر لے لیا اور اوکے اور یہاں سے اس کو ہم فل کر دیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ آپ نے پین ٹول کی مدد سے بہت تیزی سے اور زبردست طریقے سے اپنے ایک فش بنائی ہے اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پین ٹول کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم کتنی زبردست قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ پیٹرنز یا ٹیکسچرز کیا ہوتے ہیں کس طرح ہم انہیں اپلائی کر سکتے ہیں یا ہم اپنی مرضی سے اپنے پیٹرنز کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ پیٹرنز وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے کسی بھی پیپر کی بیگرونڈ پر بھی لگا سکتے ہیں یا ٹیکسٹال ڈیزائننگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں شرٹس ہوتی ہیں اکثر یا بیڈ شیٹس ہوتی ہیں یا دیگر جو فیبرکس بنتے ہیں اس پر مختلف قسم کے جو پیٹرنز بنای جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے بنای جاتے ہیں تو آئیے بغیر تاخیر کے اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بلینک جو ہے وہ کینویس کھولا ہوا ہے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے ایک نئی لیئر لیں گے آپ پیٹرنز کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے ایک یہ ہے پیٹرنز کو ہم اپنی جو لیئر ہے اس پر دو تین طریقوں سے لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ ایڈیٹ کے اندر جائیں اور اس کے اندر فیل یہ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں بلکل آگاز میں اور یہاں پر جہاں بیگران فیل یا فورگران فیل ہوتا ہے وہاں پر پیٹرن بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر کسٹم پیٹرن میں جا کے آپ دیکھیں تو مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں آپ کو جو ڈیزائن پسند ہو آپ وہ سیلیکٹ کر کے اوکے کر دیں تو آپ کی شیٹ پہ وہ پیٹرن آ جائے گا یہ تو ایک طریقہ ہے اب اس کو میں اریز کرتا ہوں اور اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں دوسرے طریقے میں یہ کریں گے کہ یہاں پر یہ جو بکٹ ہے جب ہم اس کو پینٹ بکٹ ٹول استعمال کرتے ہیں یہاں دیکھیں یہ ویسے کلر فیل کرتا ہے نارملی یہاں پر دیکھیں کلر فیل ہو گیا ہم اس کو کنٹرول زی کرتے ہیں اور یہاں اگر آپ پرپرٹیز میں دیکھیں تو یہاں پر فورگرانڈ کے نیچے پیٹرن آیا ہوتا ہے یہاں سے پیٹرن سلٹ کریں اور پیٹرن یہ جو نیچے دیئے گئے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ پیٹرن سلٹ کر لیں اور اس کے بعد بکٹ کو یہاں دیکھیں یہ آپ کی شیٹ جو ہے جو آپ کا کینویس ہے اس میں دیکھیں کہ بیگرانڈ لگ گئی ہے اس کے علاوہ ہم ایک اور طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں اور میں اس کو کنٹرول زی کر رہا ہوں تاکہ یہ وائٹ ہو جائے یہاں پر آپ نے سٹیم ٹول پڑا تھا سٹیم ٹول کے نیچے یہاں پر ہے پیٹرن سٹیم ٹول اگر آپ اس کو سلٹ کر لیں تو یہ بلکل برش کی طرح کام کرے گا یہ دیکھیں جو پیٹرن سلٹ ہوگا پیٹرن یہاں سے ہم سلٹ کریں گے پیٹرن جو بھی آپ سلٹ کریں گے وہ یہاں سے ہوگا اگر ہم پیٹرن کو سلٹ کرنے کے بعد یہاں سے اگر ہم آہستہ آہستہ اپنے برش کو موو کریں پینٹ کریں تو وہ پیٹرن پینٹ ہوتا جاتا ہے یہ دیکھیں ہم مختلف قسم کے افیکس جو ہے وہ اس ٹول کے ذریعے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ سارے پر کرنا چاہتے ہیں سارے پر کر لیں یا کسی خاص ایریے میں کرنا چاہیں تو خاص ایریے میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ مختلف طریقے ہیں ہم میں اس کو سارے کو فیل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہ جی تو یہ مختلف دو تین طریقے بتائیں کہ کس طرح ہم اپنے پیٹرن فیل کر سکتے ہیں اب بات یہ رہی کہ پیٹرن جو ہیں یہاں پر آپ دیکھیں اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو پیٹرن یہاں تھوڑے سے آتے ہیں یہ دیکھئے کچھ کمپیوٹرز میں کام ہوں گے کچھ زیادہ ہوں گے اس کے علاوہ بھی بہت سے پیٹرنز ہیں وہ کیسے ہم لے سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اگر آپ تو چھوٹا سا سیٹنگ کا ایک بٹن بنا ہوا ہے اس کے نیچے جو بھی ہمارے پاس پیٹرنز ہوں گے اس کا یہاں پر لکھا ہوا ہوگا آرٹسٹ سرفیس یا کلر پیپر ہے یا یہاں پر لیگسی پیٹرنز ہیں نیچر پیٹرنز ہیں بے شمار چیزیں ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ہم نیچر پیٹرن لیتے ہیں اور جب ہم اوکے نہیں کریں گے یہاں پر ہم اپینڈ کریں گے اپینڈ کیا تو یہاں دیکھیں نیچے کی طرف آپ کے پاس اور پیٹرنز آ جائیں گے اگر ہم یہاں پر کلک کر کے اس کو فیل کرتے ہیں یہاں پر بکٹ کے ذریعے کر لیتے ہیں اس کو بکٹ لے کے یہاں پر ہم نئی لیئر لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانے سے سمجھ آ جائے نئی لیئر لیتے ہیں اور بکٹ کے ذریعے اس میں فیل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیٹرن فیل ہو گیا اگر اس کے علاوہ آپ کو پیٹرن فیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کنٹرول زی کرتا ہوں گا اس کے علاوہ اگر کوئی پیٹرن فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیٹرن کو سیلٹ کریں اور جیسا کہ یہ تو پیٹرن فیل کر لیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب پیٹرن کھولتے ہیں یہاں سیٹنگ میں جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بے شمار جو ہیں وہ پیٹرنز ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ لے کے آپ اپنڈ کریں تو آپ کے یہاں پر دیکھیں نیچے کی طرف مزید پیٹرنز آ جاتے ہیں میں ایک اور لیئر لے رہا ہوں اور اس لیئر کو آف کر رہا ہوں اب اگر ہم یہاں سے مزید پیٹرن دیکھیں لے کے تو یہ دیکھیں اس لیئر کو بھی میں آف کرتا ہوں نئی لیئر لیتے ہیں اور اس میں یہاں سے کوئی اور پیٹرن جو ہے وہ لیتے ہیں یہ دیکھیں تو مختلف پیٹرنز ہیں اور مختلف کمپیٹرز میں میں نے بتایا مختلف ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سمپل یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو پیٹرن چاہیے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیٹرن سیو ہو جائے تو یہاں پر سیو پیٹرنس اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور لوڈ پیٹرن سے اگر آپ کے پاس پیٹرن کی فائل ہو جیسے ہی یہاں پر میں کلک کروں تو یہ فائل اوپن کرے گا اگر فائل آپ کے پاس ہو تو آپ لوڈ کے ذریعے اپنے پیٹرنس جو ہیں وہ نئے بھی اس میں انسٹال کر سکتے ہیں ایمی ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے پیٹرنز جو ہیں وہ کس طرح بنا سکتے ہیں ان تمام لیئرز کو میں یہاں پر ڈیلیٹ کر رہا ہوں اپنا پیٹرن ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ایک خود سے شیپ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر یہ جو کسٹم شیپس ہیں ان میں سے کوئی شیپ لے لیں اور یہاں پر دیکھیں اگر ہم یہاں پر کوئی ایک یہ لے لیتے ہیں جیسا کہ اور اس کو میں یہاں پر ڈرہ کر دیتا ہوں کلر آپ جو چاہیں لے لیں یہ دیکھیں جب آپ اس کو ڈرہ کر لیں اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اتنے ایریے کو یہ دیکھیں جو صرف آپ اتنے ایریے سیلیکٹ کر لیں اور یہ تھوڑا سا سائز میں مخلیف ہے لیکن این ہی ہو اس کے بعد آپ جائیں گے ایڈٹ میں اور وہاں پر ہے ڈیفائن پیٹرن ڈیفائن پیٹرن پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کوئی نام دینا چاہیں وہ آپ کے ڈیفائن ہو گیا ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس لیئر کو میں یہاں سے ریموو کرتا ہوں نئی لیئر لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ہم جب اس میں فیل کریں گے بکٹ کے ذریعے تو آخر پر ہمارا اپنا پیٹرن جو ہے وہ موجود ہوگا یہ والا اس کو لیا اور فیل کر دیا آپ دیکھیں یہ ہمارا اپنا پیٹرن تھا جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا یا ڈیزائن کیا تھا اسی طرح ہم جس طرح کا چاہیں پیٹرن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے ڈیزائن کر سکتے ہیں اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ جو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہوتی ہے اس میں کس طرح سے پیٹرن بنتے ہیں اور آج ہم ایک فیبرک بنائیں گے اب وہ کس طرح ہوگا اس کو دیکھتے ہیں اس کو میں ریموو کر رہا ہوں جی اب یہاں پر ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنا ایک پیٹرن کسی فیبرک کو ڈیزائن کرنے کے لیے کپڑے کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں نارمالی ہم نے دیکھا ہوگا جو جینٹس کی شرٹس ہوتی ہیں یا بہت فری میلز بھی پہنتی ہیں اس میں مختلف قسم کے چیکس لگے ہوتے ہیں مختلف قرض میں وہ فیبرک ہم کیسے ڈیزائن کریں گے بہت آسان ہے آپ اس کو سمجھ لیں اور پھر اس کو آپ اپلائے کریں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سمپل ہی جانا ہے یہاں پر بیسک شیپس میں اور ریکٹینگل ٹول لینا ہے اور ایک یہاں پر آپ نے بیسک شیپ جو ہے وہ ڈرائ کر لینی ہے اور اس کا کلر جو آپ چاہیں رکھ لیں میں اس کا کلر جو ہے وہ چلیں گرین ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہی لینی ہے شیپ اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے ایک اور جو ہے وہ ڈرائ کر دینی ہے ریکٹینگل اب اس کا کلر جو ہے وہ آپ لے لیں چلیں جی لے لیتے ہیں ہم بلو یہ والا یاد رہیں یہاں پہ جو ہم ریکٹینگل ڈرائ کر رہے ہیں ان کا فیل جو ہے یعنی کلر جو ہے اس میں فیل ہو رہے ہیں اور جو اس کی آٹ لائن ہے وہ آف ہے اسی طرح اب ہم ایک اور ریکٹینگل ڈرائ کریں گے بلکل اسی طرح سے اور یہ دیکھیں اور اس کا کلر میں یہاں سے کوئی دے دیتا ہوں جیسے یہ والا اور آخری ایک اور ڈرائ کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ اور اس کا کلر میں دے رہا ہوں یہاں سے یہ والا جو کلر آپ بہرحال کوئی بھی دے سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوائس ہے جب آپ یہ ڈرائ کر لیں تو یہاں پر یہ جو کروپ ٹول ہے آپ اس کو لیں اور اس کا کچھ ایریا یہاں سے اس طرح سے آپ یہ لے کے آپ اس کو کروپ کر لیں یاد رہے جب ہم اس کو اکے کریں گے تو یہاں پر یہ جو ایک آپشن ہے پروپرٹیز میں ڈلیٹ کروپٹ پکزلز یہ چیکڑ ہونا چاہیے تاکہ ہم صرف اتنا ایریا ہی لیں جتنے ہمیں ضرورت ہے تو آپ جتنا ایریا لینا چاہیں لے لیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر اکے پر کلک کریں تو یہ آپ کے پاس اتنا ایریا ہی آ جائے گا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سمپلی ایڈٹ کے اندر جانا ہے اور اس کے اندر ہے ڈیفائن پیٹرن آپ اس پر کلک کریں گے یہ آپ سے پیٹرن کا نام پچھے گا آپ چاہیں تو اپنا نام ٹائپ کر دیں یا جو پہلے سے آ رہا اسی کو رہنے دیں اور اوکے کر دیں اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک نئی فائل لینی ہے ایک نئی فائل لیتے ہیں اور کسی بھی سائز کی لی جا سکتی ہے میں ذرا بڑے سائز کی لے رہا ہوں پیٹرن فیل کرنے کا طریقہ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں جو آپ کا اپنی چوائس ہو جیسے کہ میں بکٹ لے لیتا ہوں اور یہاں سے پیٹرن میں سب سے آخر والا جو ہم نے آخری یوز کیا وہ لے کے کلک کر دیا تو یہ دیکھیں ہماری پیٹرن جو ہے ہماری شیٹ پہ ہماری اس کینویس پہ فیل ہو گیا اب ہم اس لیئر کی ایک ڈپلیکیٹ کاپی لیتے ہیں میں کنٹرول جے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ڈپلیکیٹ کاپی جنریٹ ہو چکی ہے جو اوپرے لیئر ہے اس پہ ہم رہتے ہوئے کنٹرول ٹی کی مدد سے میں اس لیئر کو روٹیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ شفٹ پریس سکھیں گے تو بلکل ذرا درست اینگل میں جو ہے وہ روٹیٹ ہوگی آپ اس کو روٹیٹ کرنے کے بعد چھوڑ دیں اور اس کو بڑا بھی کرنا ہے کیونکہ سائز چھوٹا ہے تو کی بورڈ سے آلٹ کے پٹن کو پریس سکھیں اور اس کو یوں کھینچ کے بڑا کرنا ہے ایسے جی جب یہ آپ کا مکمل ہو جائے اور یہاں اکے کر دیں آپ کیا کرنا ہے آپ اوپرے لیئر پہ رہتے ہوئے یہاں پر دیکھیں یہ جو وینڈو ہے اس میں سے آپ اس کو سلیٹ کر لیں گے ملٹیپلائی جو ہی آپ ملٹیپلائی کریں گے تو دیکھیں یہ آپ کا ایک چیک بن چکا ہے جس طرح شرٹس کا چیک ہوتا ہے جس طرح ایک فیبرک کا چیک ہوتا ہے بلکل اس طرح سے تو اس طرح سے مختلف کلر کومینیشنز کا استعمال کر کے آپ اپنے پیٹرن ڈیزائن کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کے جو ہیں وہ فیبرک کے جو ٹیکسچر ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں فوٹو شاپ میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ہے موہہ بلینڈنگ آپشن یا اس کو لیئرز سٹائل بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یقیناً آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ انجوائے بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس کا فائدہ حاصل کریں گے تو آئیے بغیر تاخیر کے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے ایک بلینک ڈاکومنٹ یا کینویس کھولا ہوا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی لیئر سٹائلز کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں ایک نئی لیئر لیتا ہوں یہاں پر اور نئی لینے کے بعد میں اس میں کوئی بھی کلر فیل کر دیتا ہوں کلر آپ یہاں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں سے کوئی یہ کلر لے لیتا ہوں جو آپ کا دل چاہے اور اس کو فیل کر دیں کلر فیل کرنے کے بعد یہاں پر ہم سٹائلز کیسے اپن کریں گے اس کے لئے آپ وینڈوز میں جائیں گے اور وینڈوز میں اگر آپ دیکھیں گے نیچے تو یہاں سٹائلز کا ایک آپشن ہے اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں گے جو ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو سٹائل مل جائیں گے یاد رکھیں کہ یہ سٹائل جو ہے مختلف کمپیٹرز میں مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں کہ دیفالٹ سٹائل آئے تو آپ یہاں پر یہ چھوٹا سیک آئیک آئیکان ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں ایک آپشن ہے ری سیٹ سٹائلز اس پر کلک کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے تو آپ کے سٹائلز جو ہیں وہ دفالٹ جو ہوتی ہیں اس پر وہ آ جائیں گے بہرحال اب ان سٹائلز کا کیا کام ہے اور ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے لیئرز پر یہ سٹائلز ہم اگر کلک کریں گے دیکھیں تو یہ سٹائلز مختلف قسم کے آپ کے لیئرز میں افیکس دینا شروع ہو جائیں گے اور یاد رکھیں جب ہم یہ لیئرز کے نیچے دیکھیں تو یہ کافی سارے افیکس آتے ہیں ان کا کیا کام ہے آپ بھی تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں آپ مختلف سٹائلز پر کلک کر کے اپنی لیئر کو مختلف قسم کے سٹائلز دے سکتے ہیں یہ دیکھئے جو بہت سے سٹائلز ہیں جس کو آپ چاہیں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں آپ خود بھی سٹائل بنانا سکھیں گے اب ہم اس لیئر کو ویسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ایک دوبارہ لیئر لیتے ہیں اور اس میں وہی والا کلر ہم اپنا فیل کر دیتے ہیں لیئر میں کلر فیل کرنے کے بعد ہم اپنا یہاں سے ٹیکس والا ٹول لیں گے اور یہاں پر کوئی بھی ٹیکس ٹائپ کر دیں گے جیسے کہ یہاں پر میں کرنے لگا ہوں اوکے تو اب کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور کنٹرول ٹی سے میں اس کا سائز تھوڑا سا مزید بڑھا کروں گا تاکہ آپ کو پھر بعد میں دیکھنے میں آسانی رہے سائز آپ اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں یہ جی اس کو میں نے یہاں رکھ دیا اب اس ٹیکس پر افیکٹس ہم کیسے لگا سکتے ہیں ٹیکس والی لیئر پر رہیں گے آپ اور یہاں پر آپ کسی بھی افیکٹ پر کلک کریں گے وہ دیکھیں افیکٹس لگنا شروع ہو جائیں گے اور بہت ہی زبردست قسم کے افیکٹس ہوں گے جنہیں آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جہاں تو جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی کے افیکٹس لگانا چاہیں تو یہ دیکھیں پہلے والا اپشن اس پر آپ کلک کریں تو آپ کے افیکٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے خود افیکٹس لگانے ہوں تو کیا کریں گے آپ اپنی ٹیکس والی لیئر پر رائٹ کلک کریں گے یہ خالی جگہ پر تو یہاں پر آئے گا بلینڈنگ اپشنز جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک یہ والی وینڈو آ جائے گی میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور اس کا دوسرہ تریکہ یہ ہے کہ آپ اس لیئر پر ڈبل کلک کریں گے تو وہ ہی وینڈو دوبارہ آئے گی میں نے ڈبل کلک کیا تو وہ ہی وینڈو دوبارہ آئے گی اب اس وینڈو کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو میں یہاں سائیڈ پر رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا نظر بھی آتا رہے اب یہاں پر بے شمار آپشنز ہیں کچھ لوگوں میں آپشنز یہ کم آ رہے ہوں گے کچھ لوگوں کے کمپیوٹرز میں زیادہ آ رہے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ آپشنز آئے ہیں تو یہاں نیچے دیکھیں ایف ایکس لکھا ہوتا ہے آپ اس پر ایک دفعہ کلک کریں نیچے منیو کھلے گا اور یہاں لکھا ہوا ہے ری سیٹ ٹو ڈیفالٹ لیسٹ ایک دفعہ اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے جو آپشنز ہیں وہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر اوپر ایک لکھا ہوا ہے بیول اینڈ ایمبوس اس کو یوز کر لیں گے اگر اس پر ہم نے ایک دفعہ کلک کیا یہ دیکھیں تو آپ کے ٹیکس پر تھوڑا سا فرق آیا اگر آپ اس کو یہاں سے دیکھیں تو آپ کے ٹیکس پر کچھ فرق آیا یاد رکھیں صرف چیک کرنے سے یا کلک کرنے سے ایفیکس تو نظر آ جائے گا لیکن اس کی مزید ڈیٹیلز آپ کو تب نظر آئیں گی جب آپ اس کے نام پر کلک کریں گے یہ دیکھیں میں نام پر کلک کروں گا تو یہاں پر ڈیٹیلز جو ہیں وہ بدل جائیں گی یہ دیکھیں یعنی اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو اس پر کلک کر دیں لیکن اگر آپ نے اس کی مزید ڈیٹیلز کو سیٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کے نام پر کلک کرنا پڑے گا تو اس کی مزید پراپرٹیز آ جائیں گے اب ان پراپرٹیز میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ افیکٹ اس کا ختم ہو گیا اگر میں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو افیکٹ اس کا آ گیا اب اس میں کیا کیا کام ہے اس کو ہم تھوڑا سے دیکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے سٹائل اس کے چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آوٹر بیول ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو دیکھیں باہر کی جانب اس کے کچھ شیڈ سے نظر آئیں گے اور اگر آپ انر کر لیں گے تو اندر کی جانب شیڈوز نظر آئیں گے اب ان شیڈوز کو مزید باقی بھی کر کے آپ دیکھ لیجئے گا ان شیڈوز کو مزید کیسے ہم سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اور یہاں پر نارملی آپ جو ڈائریکشن ہے وہ آپ رکھتے ہیں اگر ڈاؤن کریں گے تو وہ کچھ مختلف چیز دے گا اس کا اینگل مختلف ہو جائے گا بہرحال نارملی آپ پہ ہم اس کو رکھتے ہیں اب اس کی ڈیپت ڈیپت سے کیا ہوگا جب میں ڈیپت چینج کروں گا تو آپ دیکھئے گا یہاں پر ٹیکس میں کیا فرق آتا ہے دیکھئے گا جی جیسے جیسے میں اس کی ڈیپت کو دیکھیں ٹیکنیک لکھا ہوا ہے جہاں پر سموتھ ہے اگر ہم سموتھ کی بجائے یہاں پر چیزل ہارڈ کو کلک کریں تو یہ دیکھیں اس کی اجز بہت ہارڈ بن جاتے ہیں اگر آپ کو یہاں نظر آئے تو یہ دیکھیں اور اگر آپ یہاں پر سوفٹ سلکٹ کریں تو سوفٹنیس آ جاتی ہے اس میں اور اگر آپ سموتھ کریں تو سموتھ تو جو آپ کو اچھا لگے ضرورت کے مطابق وہ کر سکتے اس کے علاوہ اس کا جو سائز ہے وہ بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھئے گا جتنا ہم سائز بڑا کرتے جائیں گے آپ دیکھیں یہ کرو جو ہے وہ چینج ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مختلف چیز بنتی جائے گی جیسے میں اس کو یہاں رکھ رہا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ایسے ہے جیسے امبوز ہوا ہوا ہے اوپر ابرہ ہوا ہے اسی طرح اگر اس کی سوفٹنس کو چینج کرنا چاہے تو خاص فرق تو خیر نہیں پڑتا اس سے لیکن اس کو ہم زیرو ہی رکھتے ہیں تو یہاں اس کی دیکھت کو کم کر کے یا زیادہ کر کے ہم مختلف قسم کے ایفیکٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں میں اس کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں اور سائز جو ہے آپ اس کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں تو دیکھیں آپ کا ایک کرپ سار اب یہاں پہ ہے angle angle اس وقت 90 ہے یہ light کا angle ہے shading کا angle ہے آپ دیکھیں اگر light اوپر سے پڑے گی تو نیچے کی طرف اس کا جو shadow آتا ہے اگر right side پہ light پڑے تو left side پہ shadow آتا ہے تو یہاں پر یہ جو اس کا shadow ہے light کا وہ کس سمت سے آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر ہم اس سمت میں لے جاتے ہیں تو دیکھیں light اس سمت سے آ رہی ہے اور یہاں پر یہ چیز چمک رہی ہے shining آ رہی ہے اور اس طرف سے ڈل ہوتا جا رہا ہے اور dark ہوتا جا رہا ہے اگر ہم lighting کو یہاں اوپر کی طرف کر دیں گے تو دیکھیں lighting اوپر سے ہے اور نیچے کی طرف سے dark ہے اگر lighting کو اس طرف کر دیں گے تو اس طرف سے ہے تو بہرحال lighting آپ کسی بھی angle میں کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے میں یہاں اس کو اوپر رکھ رہا ہوں اور یہاں سے اس کو ہم 90 پہ رکھتے ہیں اگر آپ گھور کریں اور یہاں پر یہ جو ہے نا use global light اس کا تفصیل ہم آگے چل کے کہیں دیکھیں گے لیکن normally اس کو آپ ختم کر دیا کریں اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد altitude ہے یہاں پر یہ 30 لکھا ہوتا ہے یہ بتاتا ہے یہ دائرہ ہے اس کے اوپر دیکھیں چھوٹا سا دائرہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ کتنے فاصلے سے light پڑ رہی ہے اگر آپ اس کو نیچے کی طرف کریں گے تو light نزدیک آئے گی اور اس میں چمک زیادہ آ جائے گی اس میں shining زیادہ آ جائے گی میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا اس کو میں نے نیچے کیا ہے تو آپ دیکھیں shining زیادہ آ گئی جتنا اس کو آپ نیچے کر لیں گے اتنی اس کی shining جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تو آپ جہاں adjust کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں دیکھیں بلکل واضح فرق ہے اگر یہاں سے اس کا style ختم کرتے ہیں تو یہ چیز تھی اب آپ کی یہ چیز بن چکی ہے اس کے علاوہ یہاں پر contours ہیں اگر آپ اس پہ click کریں تو دیکھیں مختلف قسم کے آپ کو results دے رہا ہوگا اور جو آپ کو پسند ہو result آپ اس قسم کا result یہاں سے لے سکتے ہیں مختلف جگہوں پہ click کرنے سے آپ کو مختلف قسم کے results نظر آئیں گے تو میں اس کو normalist یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو shadows ہیں یہ جو white نظر آ رہا ہے آپ چاہیں تو اس کو change کر سکتے ہیں اور یہاں پر کسی وجہ سے اگر میں یہاں yellow shadow دینا چاہوں تو دیکھیں yellow آجے گے لیکن یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کو shadows white ہی رکھیں گے اور یہاں پر اس کی opacity کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی opacity زیادہ کریں گے وہ زیادہ نظر آئے گا اور جتنا کم کریں گے وہ کم نظر آئے گا تو جہاں آپ کو اچھا لگے آپ اس کو وہاں پر adjust کر لیں میں اس کو center میں رکھ رہا ہوں اسی طرح یہ جو darkness ہے اس میں یہاں پر دیکھیں black آ رہا ہے اگر آپ اس کو بالکل تھوڑا dark red کر لیں تو بالکل اس طرح کا آ جائے گا کچھ اور color کر لیں گے تو اس طرح آ جائیں گے لیکن بارہل اس کو ہم کچھ dark سا color ہی رکھتے ہیں یہاں پر dark brown سا میں رکھ دیا اور اس کو بھی آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں جتنا چاہیں opacity یہ دیکھیں کم ہے opacity زیادہ کریں گے تو اس میں آپ آپ کو واضح فرق نظر نہیں آئے گا بارہ یہ setting ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ اس کے next دیکھیں تو یہاں پر contour میں بھی چھوٹا option ہے اگر آپ چاہیں تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ click کریں تو یہاں فرق آپ کو واضح آئے گا یہ دیکھیں یہ lighting adjust کرتا ایکچولی میں text میں آپ اپنی مرضی کے مطابق ان کو use کر سکتے ہیں جیسے بارال اس کو میں چھوڑ رہا next ہے texture اگر آپ اپنے اس جو text ہے اس میں کوئی texture بھی دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں کیسے یہ دیکھیں جب میں click کیا تو اس میں texture آ گیا texture جو ہے وہ بڑا چھوٹا کر سکتے بہت ڈارک ہے بہت لائٹ سا نظر آئے آپ کو یہ پر اس کو سکیل میں چھوٹا کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں جی تو یہ آپ کو کچھ اور سا افیٹ دے گا سکیل کو مزید تھوڑا سے زیادہ کروں گے یہ دیکھیں یہ جیسے میں ڈیپس زیادہ کر رہا ہوں سائز تھوڑا سے چھوٹا اور بڑا کر اس کو اپنی مرضی کا ریزل دے سکتا ہوں تو دیکھیں ہلکا سے اس میں ٹیکسچر آرہا ہے ختم کر دیں گے ختم ہو جائے کہ اس کو لگا رہنے دیتے چلیں اس کو سٹروک سٹروک سے دیں گے اور یہاں دیکھیں یہ سٹروک کا سائز جو ہے اگر آپ اس کو بڑھا دیں گے تو یہ سٹروک موٹا ہوتا جائے جتنا آپ اس کو آگے لے جائیں گے یہ بڑا ہوتا جائے گا اندر اس لئے آرہا کہ یہاں سے اس کی پوزیشن انسائیڈ ہے اگر اس کی مرزی کے مطابق اور اگر اس کو انسائیڈ کر دیں گے انسائیڈ ہو جائے گا اور اگر یہاں سینٹر میں کریں گے تو یہ دونوں سائیڈ پہ آئے گا تو بہرحال اس کو آؤٹ سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور اپنی مرزی کے مطابق اس کو ایڈجس کر سکتے اس اس کا بلینڈنگ موڈ بھی ہے وہ کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں یہاں سے مختلف چیزیں کریں گے تو آپ مختلف ریزلٹس آسکتے لیکن یہاں چونکہ بلیک ہے تو اس کو ہم کلر بھی چینج کر دیکھیں کلر جو ہم یہاں س سلیکٹ کرتے جائیں گے اس قسم کا آپ کی آؤٹ لائن جو ہے وہ لگتی رہ گی تو اپنی مرضی کی آپ آؤٹ لائن لگا سکتے ہیں جو آپ چاہیں میں یہاں پر اکی کرتا ہوں اور یہاں پر اس کی اپیسٹی اپیسٹی ہوتی کتنا نظر آرہے یہ فل نظر آرہا اس کو ہاف کرتا ہلکا ہوگیا جتنا آپ اس کو گیرہ یا ہلکا کرنا چاہیں اپیسٹی سے کر سکتے تو یہاں سے بارے سٹوک میں ختم کر رہا ہوں جی اس کے بعد جی انر شیڈو انر شیڈو کیا کرتا ہے اگر میں اس پر کلک کروں اور اس کی پر 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 تو یہاں پر انر شیڈو میں ہم کلر لیتے ہیں کوئی بلیک سا یہ میرا خیال ایسا کرتے ہیں کہ اس کے جو ٹیکسچر وغیرہ ہیں یہ ختم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کیا کریں گے یہ انر شیڈو لے رہے ہیں جب اس کو ختم کرتے ہیں تو شیڈو یہاں پر نہیں آ رہی دیفولڈ کر سکتے ہیں یہاں ایک آپشن ہوتا ہے ری سیٹ دیفولڈ بلکہ ریکمینڈ بھی یہ ہے پہلے اس کو ری سیٹ دیفولڈ کر لیں اس کے بعد اس کی سیٹنگ کریں یہاں کلر بلیک ہے آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں ہم بلیک دے دیتے ہیں جیسے جیسے کلر جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آپ ایسیٹی میں یہاں پہ رہنے دیتا ہوں سائز بڑھاؤں گا تو آپ کا اندازہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا یہ دیکھیں میں سائز بڑھا رہا رہا سکرین پہ شاید آپ کو اچھے سے نظر نہ آ رہا ہو یہ دیکھیں یہ پہ اگر میں اس کو ختم کرتا پھر آپ کو تھوڑا سا افیک نظر آ یہ دیکھیں یہ آپ یہاں دیکھیں اگر آپ گوھر کریں یہاں آپ کو شیڈوز نظر آ رہے ہیں جو میں اس کو ہٹاتا ہوں تو یہ ختم ہو جاتے تو یہ یہ ایک اور قسم کا افیک یہ دیتا ہے اب آپ کو یہ لگ رہا جیسے یہ پیپر ہے اور اس کے اندر سے یہ کٹا ہوا ہے تو اس طرح کے افیک بھی آپ دیس سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھیں جس طرح آپ چاہیں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ اپنی جوائس ہے تو یہ اگر اس طرح کریں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ کٹا ہوا ہے یہ دیکھیں جیسے پیپر کے اندر سے کٹ اوٹ ہوا ہوا اس کے لیے مزید یہاں پر نوائز سے کیا ہوگا اس میں دور سارے شروع جائیں گے یہ دیکھیں نوائز بھی جیسے آپ سیٹنگ کرتے جائیں گے آپ اندازہ ہوتا جائے گے کیا کام ہے اگر آپ بلکل چاہتے ہیں جیسے پیپر کٹ ہوگی وہ والا فیکٹ چاہیے تو یہ دیسٹنس کام کر دیں یہ والا لے کے اور سائز کو بھی گرم کر دیں تو بلکل آپ کو کٹ آؤٹ سا نظر آئے گا تو یہ سے آپ مرضی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر یہ سے ہٹ آؤ تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا یہ چیز اسی طرح جی انر گلو ہے انر گلو کیا کرتا ہے اندر کی جانب آپ شائن دیتا ہے اگر اس پر کلک کریں تو یہ بلک کلر ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی اور بھی لے سکتے ہیں اور ہم اس کا بھی سائز اسی طرح سے بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی اگر میں اس کو آف کرنے لگ تو آپ کو واضح فرق نظر آگا کلر آپ چینج کرنا چاہیں جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور کلر میں کوئی یہ بھلا لینے شاہتا ہوں کوئی بھی لے سکتے کلر اب آپ دیکھیں آپ کو یہاں پر آپ پیسٹی بڑھا رہا ہوں میں اس کی اور یہاں سے میں نارمل کر رہا ہوں یہ دیکھیں بعض اوقات آپ کریں گے تو اپنے افیکٹ نظر اگر نہیں آتا تو اس کو اوپر سے نارمل کر لیں گے تو آپ کا سارا افیکٹ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ اندر کی جانب گلو کرتا ہو نظر آئے گا یہ مختلف قسم کی چیزیں لے کے آپ مختلف سیٹنگ دیکھیں مختلف قسم کا کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایجز پہ لینا ہے آپ کو شیڈو یا سینٹر میں لینا ہے وہ بھی آپ کام کر سکتے اور سائز سے بھی آپ کو کافی سار مختلف چیز ہیں یہ دیکھیں تو یہ اتنی سارے افیکٹ ہیں جیسے سے آپ کام بارال یہ آپ سیٹنگ دے رہا مختلف قسم کام یوز کرتے ہیں یہ کلر اوور لے آپ کسی بھی قسم کا ٹیکس یا چیز ہے اس کو کوئی اور کلر دے سکتے یہ دیکھیں یہ پر کلر لے جو آپ کا دل چاہتا ہے جیسے کہ ہم یہ پر گلو لے سکتے کوئی کیا کرتا ہے کلر اوور لے ختم کریں گ تو کوئی زیادہ سمجھ جائے گی گریڈینٹ اوور لے کیا کرے گا آپ کو مختلف قسم کے شیڈوز دے گا یہ دیکھیں اگر آپ کوئی بھی گریڈینٹ لیں گے یہ دیکھیں تو اس میں فیل ہو جائے گا یہ دیکھیں اور کلر اوور لے سے آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے گریڈینٹ لگا دیا اس کے اوپر آپ کوئی اور کلر لگانا چاہتے ہیں جیسے یہ ریڈ ہے اور اس کی آپ آپ پیسیٹی جو ہے یہ دیکھیں آپ ڈاؤن کر کے مختلف قسم کے لے سکتے ہیں ریزلٹس اور یہ نارمل لے لیں اس کو یہ دیکھیں نیچے آپ گریڈینٹ نظر آ رہا اور اوپر سے ریڈ نظر آ رہا اس طرح اگر آپ اس پہ ٹیکسٹر لگا دیں یہ دیکھیں اور اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے یہ چیز نظر آئے گی اوور لے لیں اگر آپ کوئی اور کلر دینا چاہتے ہیں لیٹ سپوز آپ یہ چاہ رہے ہیں وہ آ جائے گا گلو میں لے جائیں گری میں لے جائیں یہ جیسے جیسے آپ کلر چینج کرتے جائیں گے آپ چیز جو ہے ایک نئی اور یونیک سی چیز بنتی جائے گے یہ دیکھیں اس سلور کلر میں آگے جیسے میٹیلک چیز ہوتی ہے بلکل اس طرح آگیا اور کلر آور لے ختم کریں گے تو نیچے سے وہ ہی کلر نکل آئے گا تو اس طرح بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس طرح جی کلر کلر دیکھتا ہوں ڈارک سا اور گریڈنٹ ختم کر رہا ہوں میں یہ دیکھیں اسی طرح جی اس میں ہے آوٹر گلو آوٹر گلو کرتا باہر کی جانب آپ شائننگ سے نظر آتی ہے میں اس پر کلک کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں ییلو کلر کی شائننگ جو ہے آپ کو نظر آنے شروع ہو گئی ہے اگر آپ اس کو کلک کر دیں کوئی کلر اور کرنا چاہیں یہ بائٹ بھی شاید یہاں نظر نہیں آئے گا تو جو بھی آپ کرنا چاہیں بارحال ییلو سے میں سمجھاتا ہوں اگر آپ کریں گے دیکھیں آوٹر گلو یعنی پیچھے طرف سے ایسا جیسے لائٹ نظر آ رہی اور اس کا بھی آپ آپ اپیسٹی ڈاؤن کر سکتے ہیں یا ہائی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے مرضی ہے اور یہاں سے اس کے مزید آپ شیڈوز دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو مختلف قسم کے آپ ایفیکس یہاں سے بھی دے سکتے ہیں اور اس سے بھی ملتے جلتے ہیں اپشن اگر آپ کسی ایک کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں گے تو سب اپشن ویسے ہی ہیں اس طرح کنٹور سے آپ دیکھیں مختلف قسم کے آپ کو ریزرٹ سے نظر آئیں گے یہ دیکھیں ہر دفعہ کوئی چیز یونیک سے آپ کو نظر آئے گی تو آپ اور آخری چیز ہم دیکھیں گے یہ تھا گلو گلو کیا ہوتا ہے ہمیشہ سب طرف سے ایک جیسا دیکھیں نا لائٹ آ رہی ہے اور ایک ہے شیڈو شیڈو سے کیا ہوتا ہے جس طرف سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے اس طرف اس کا سایا نہیں ہوتا بلکہ اس کی مخالف سمت میں ہوتا تو یہ drop شیڈو جو ہے آپ کو شیڈو ڈراب کرتا ہے اس کی جو پرپرٹیز ہیں وہ ہم دیکھنے کے لیے اس کے نام پر ایک دفعہ کلک کر دیں گے یہ ہے اب یہ دیکھیں جی اس کا بلیک ہے تو آپ چاہیں تو اس کو بلیک کر لیں یہاں سے نارمل بھی کر لیں اگر آپ کی چیز نظر نہیں آرہی تو آپ نارمل کرنے زیادہ بہتر ہے اور یہاں پر شیڈو کا کلر جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کر لیں اور اسی طرح آپ جتنی مرضی آپ یہ down کر لیں اوپر کی جانب نظر آرہ ہے کہ آپ کی بلکل اپوزیٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر شیڈو نظر آئے گا اسی طرح شیڈو کے پیسٹی بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے اپنی چوائز ہے جتنے آپ کرنا چاہیں اور یہ دیکھیں کتنا distance بڑھانا ہے اور کتنا کم کرنا دیکھیں اس کا سائز جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ contour کی مدد سے آپ مختلف قسم کے effects generate کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ والے ہر دفعہ آپ کو کچھ مختلف چیز ملے گی تو آپ اپنی مرضی سے effects generate کر سکتے اور اس کے بعد آپ ok کر سکتے اگر آپ چاہیں کہ اپنا یہ design آپ نے بنائے ہے اس کو save کر نے کے لیے بڑا simple سا طریقہ ہے یہاں یہ دیکھیں new ہے create new style اس پر click کریں گے تو وہ آپ سے style پوچھ لے گا نام بے شک مرضی دے دیں اور ok کر دیں اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کبھی نیا text لکھیں گے مثال کے طور پر اپنے یہاں لکھ دیا ہے اور آپ اس کو یہ effect دینا چاہتے ہیں جتنی آپ نے setting کی ہے اب آپ کو سب کچھ دوبارہ کرنے ضرورت نہیں ہے صرف آپ اس style پر جو اپنے خود خوبصورت اور good looking بنا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ نے اس کو enjoy کیا ہوگا فوٹو شاپ میں آج ایک بڑا ہی زبردست فنکشن پڑیں گے اور وہ فوٹو شاپ کا filter ہے vanishing point یہ بہت کمال کی چیز ہے آئیے بغیر تاخیر کے اس ویڈیو کا آغاز کرتے دوستو یہاں پر ہم نے ایک picture لی ہوئی ہے جو آپ unsupplash dot com سے download کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا photo frame ہے اور وہ خالی ہے اندر سے یہ کیسے ممکن ہے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر میں اپنی ایک picture کھولتا ہوں جو میں نے پہلے سے یہاں رکھی ہوئی ہے اب اس picture کو اگر میں یہاں move کرتا ہوں یہاں یہ دیکھیں میں اس کے اندر نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کا angle اور ہے اگر میں اس کو کسی طریقے سے control t کر کے rotate بھی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں تو پھر بھی وہ بات نہیں بنتی یہ دیکھیں یعنی اس پوائنٹ کا استعمال اس لیئر کو میں یہاں سے remove کر رہا ہوں vanishing پوائنٹ کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے اس تصویر کو select all کریں گے control a سے اس کے بعد میں اس کو copy کرنے لگا ہوں تاکہ یہ computer کی memory میں چلے جائے اس کے لئے میں press کروں گا ctrl c یا آپ edit میں جا کے copy option b select کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی choice ہے پھر ہم اپنی actual picture میں آئیں گے یہاں پر ایک نئی layer لیں گے جہاں پر ہم اپنا vanishing point استعمال کریں گے اس کے بعد آپ کو کریں جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک نئی window ہوگی آپ کے سامنے اس قسم کے جہاں پر آپ کی تصویر موجود ہوگی یہاں پر بھی دیکھیں کچھ tools ملتے جلتے ہیں Photoshop سے ہی یہ Photoshop کا حصہ ہے لیکن یہ سب سے اوپر یا لکھا create plane tool یہ کر سکتے ہیں zoom option پہ کلک کر کے یا control minus اور control plus کا استعمال کر سکتے یہ دیکھیں اب یہ پر create plane پہ ایک دفعہ کلک کرتا ہوں اور مجھے اس کے چاروں کونوں پہ ایک دفعہ کلک کرنا یہاں سے starting point میں ایک دفعہ کلک کرتا ہوں اور پھر دوسرے corner پہ پھر اس کے تیسرے corner پہ اور last پہ آپ نے اس کے چوتھے corner پہ اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر grid lines آپ کو blue color کی نظر آئیں گی اگر میں اس کو zoom کر دکھاؤ آپ بہت زیادہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے گی یہ دیکھیں یہ blue color کی grid lines ہیں جس مطلب ہے کہ آپ plane create ہو چکے ہے آپ area define ہو چکے ہے control zero کر میں اس کو واپس main screen پہ لے آئے ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے باہر آپ یہ options ریٹ کر کر دفعہ کلک کریں گے plane آپ کے create رہے گا آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے تصویر جو ہے وہ کوپی کر کے computer کے memory میں رکھی ہوئی ہے اس کو paste کرنے کے لیے آپ کے پاس shortcut ctrl v جو ہی آپ ctrl v press کریں گے تصویر آپ کے سامنے ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے simple اس تصویر کو drag کر اس کے اندر لے کے آنا ہے اور جو ہی آپ تصویر اس طرح سے بن جائے یہ دیکھ اگر تصویر کے size کا کوئی problem نظر آئے تو یہ دیکھیں یہ transform tool ہوتا ہے اس پہ ایک دفعہ کلک کریں اور اس کو آپ جتنا بڑا چاہیں کر لیں جتنا جہاں adjust کر کر کے اوکے پہ کلک کر دیں آپ دیکھیں یہ کوئی گئی ہے اور بلکل ratio اس کی زبردست ہے اب یہ چیز ہم اور کہا apply کر سکتے ہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں ان files کو میں close کر دیتا ہوں اور ایک نئی file میں کھول لوں گا یہ والی یہ سمپل ایک box ہے جو ہوتا ہے ہمارا packing کے لیے استعمال ہوتا carton اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پر اپنا کو logo یا ایک جو ہم نے design کسی company کا موقع وہ لگانا ہے تو یہاں پر ہم نے چھوٹا سا ایک design already بنائے ہوا جس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا بھی وہی طریقہ کرنا ہے ہم نے ctrl a کیا تو یہ select ہو گیا اس کے بعد ctrl c سے میں نے اس کو copy کیا ہے اپنی box والے تصویر میں واپس آئیں گے ایک layer لیں گے اس layer پر رہتے ہوئے filter پہ جا کے vanishing point پہ آپ click کر دیں گے یہ دیکھیں box آپ کے سامنے ہے اب plane create کرنا ہے سب سے پہلے اس کارنر پہ alignment کا اپنے خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کی line color کی نہیں آتی red color کی آتی ہے it means کہ آپ plane ہے یہ صحیح طرح سے define نہیں ہوا تو آپ points کو پکڑ کے دوبارہ سے adjust کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کی تھوڑی بہت location کو change کر سکتے آپ ایک دفعے سے بہر کلک کریں اور اس تصویر کو پیسٹ کریں کنٹرول V تصویر آپ کے سامنے ہے اس کو اس کے اندر رکھیں گے دیکھیں اس شکل میں آجائے گی اب یہاں سے transform tool پکڑیں گے اور اس کو یہ دیکھیں جی اپنے box کے size میں کرتے ایک اور plane create کرتے ہیں یعنی اس والے area کا یا اوپر والے کا جو بھی کرنا چاہیں پہلے کریں گے ہم تینوں کسی ایک corner پہ ہم click کریں گے اور پھر دوسرے corner پہ تیسرے پہ اور last پہ چوتھے پہ جو ہی یہ ہو جائے باہر click کریں ctrl transform tool کو پکڑ کے آپ جتنا بھی بڑا چھوٹا کرنا چاہیں کر لیں آگے پیچھے move کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور ختم next plane یہاں پہ ہم define کریں گے ایک corner پہ click کریں دوسرے پہ تیسرے پہ اور چوتھے پہ اور اسی طرح باہر ایک دفعہ click اس کو بھی آپ transform tool کے ذریعے بڑا چھوٹا کر لیں یہ چاہے اور اس کے بعد اوکی اب یہ دیکھیں آپ کا box جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور یہ دیکھیں جس طرح printed box ہوتا ہے کسی product کا بلکل اس طرح سے ہے تو آپ اس میں جتنا colorful area چاہیں بنا کر اس کو fill کر سکتے ہیں اور دیکھیں اس کی ratio جو ہے وہ ایسے آپ کو معلوم ہوگا جیسے اس کے اوپر printing ہوئی ہے یہ vanishing tool کا کمال ہے ایک چیز مزید دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید clear ہو جائے اس سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں ان files کو میں close کر وں گا اب میں ایک نئی file کھولنے جا رہا ہوں یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہے یہ بلکل جس طرح publicity والا بڑا board ہوتا ہے سڑکوں پر اپنے اکثر دیکھیں ہوگے وہ لگے ہوئے ہیں اور اس angle دیکھیں بڑا مختلف سا ہے ہم چاہتے ہیں کسی organization کا اس پر کوئی material جو ہے publicity والا وہ یہاں پہ آجائے اس کے لئے بھی ہم نے چھوٹا سا بنا کے رکھا ہو ہے آپ چاہیں تو خود بنالیں یا ویسے کسی ریڈی میٹ کہیں سے لے لیں تو یہ چیز ہے اس وہ بنشنگ پوائنٹ کو کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والی وینڈو آئے گی اور یہاں پر create plane to لے کے آپ چاروں کونوں کو اچھے طریقے سے کلک کر دیں گے احتیاط سے دیکھیں کونوں پر کلک کر رہا ہوں alignment کا خیال رکھتے ہوئے یہ دیکھیں blue line بن گئے اگر red line بنے یا کسی اور کل بنے تو آپ کو پوائنٹ ایڈجس کرنے پڑیں گے باہر ایک دفعہ کلک کیا اور کنٹرول v سے پیسٹ کی اب اس پیچر کو ڈرائگ کر کر اس کے اندر لے آئیں یہ دیکھیں اور transform tool کے مزدد سے اس کو کر لیں جتنے اس سائز میں آپ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد اکی یہ دیکھیں آپ آپ کو یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے ایک publicity holding لگا اور اس پر flex لگی ہو یہ printing آج کا topic بڑا ہی زبردست اور informative ہے اور وہ ہے perspective warp یہ کیا چیز ہے اور کیسے کام کرتا ہے یقینا آپ کو اس پر انٹرسٹ آئے گا اور مزہ بھی آئے گا اور اس کو ہے جس میں ایک wooden box ہے جس کی تین سائڈیں ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا کریں گے ہم perspective warp کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس angle کو چاہیں جتنا مزی کم دیکھ لیں left کو زیادہ دیکھ لیں right کو زیادہ دیکھ لیں اس کو نئی شکل یا نئی location دیکھ سکتے ہیں اب اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے اس کے جو ground ہے اس کو علیدہ کریں گے box سے اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ctrl j کرتا ہوں تاکہ copy مل جائے ہمیں نیچے box hide کرتا ہوں اور ایک خالی layer بھی لے لیتا ہوں جس میں ہم اپنی ground fill کر لیتے ہیں اور وہ ہم white fill کر لیں یہ ہم white ground لے لی ہے اس ground میں سے white ہٹ آئیں گے اس کے لئے میں یہاں سے لے quick selection tool آپ کوئی option select کر سکتے ہیں پہلے ہم سیکھ چکے ہیں میں یہاں سے جلدی جلدی سے اس کو select کروں گا اور delete press کر دوں گا تو یہ box جو ہے آپ کنٹرل دی کر کے میں یہاں پہ لگا کر لی box جو ہے ground کے ساتھ یوں نظر آئے گا without ground یوں بہرحال آپ box والی layer پہ دینا ہے اور edit کے اندر آپ option ملے perspective warp اور کچھ کے آخر پہ preferences پہ اور یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا performance آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک window آئے گی اس window میں یہ box check ہونا چاہیئے جو ہے use graphics processor یہ check نہیں ہے تو اس کو check کر دیں اور ok کر دیں اس سے آپ کا option activate ہو جائے گا اگر کچھ لوگوں کا version different ہو گا تو آپ کو advance setting کا option تلاش کرنا پڑے گا اور یہ option تلاش کر کے آپ کو check کرنا ہے تو پھر activate ہو جائے گا جو ہی میں اس option کو select کرتا ہوں یہ دیکھئے تو آپ دیکھیں گے properties window جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اب اس میں یہ layout پر رہتے ہوئے ہم کیا کریں گے یہ ایک draw کریں گے area کسی بھی ایک کونے سے پکڑ کر ہم دوسرے کونے تک لے کے جاتے ہیں یہ ہاں پر ایسے اور ہم چاہیں تو اس کو یوں set کر سکتے ہمیں صرف یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہماری جو گریڈ لائنز ہیں وہ horizontal اور vertical گریڈ لائنز جو ہیں وہ بالکل ہمارے object کے align ہونی چاہیے اگر align نہیں ہوں گی تو ہم اپنا required result حاصل نہیں کر پائیں گے تھوڑا سے اس کو میں بڑھا بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آجائے تو آپ اپنے point کو اچھی سے جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے رکھیں اور lines بالکل align کر رکھیں alignment بہت ضرور یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر adjust کر لیا اسی طرح میں دوبارہ ایک draw کرتا ہوں area آپ دیکھیں جو ہی میں دوبارہ area draw کرتا ہوں اور اس کی line جب اس پہلے والے کے ساتھ آئیں گی تو ان کے شکل change ہو جائے گی اس کا ground change ہو گئی ہے color change ہو گیا اگر میں اس کو دور لے کے گیا تو پھر اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا لیکن جو ہی میں اس کو قریب لے کے آن گا تو دیکھیں line یں تبدیل ہو رہی ہیں جب یہ تبدیل ہونے color آجائے تو آپ یہاں پر چھوڑ دیں اس سے کیا ہوگا اس area کو computer نے automatically adjust کر دی ہے آپ سے دوسرے area کو align کریں گے جو دیکھیں اور یہ option بھی یہاں پر align کرتا ہے اب تیسری کی باری ہے اس کو بھی اس طریقے سے کریں گے جو ہی ہم دیکھیں line اس کے قریب لے کے آرہے ہیں color change ہوا اس نے اس کو ساتھ ملا دیا اور اس کو پکڑ کے گر ہم اس کے ساتھ لے کے آئے گے color change ہوا ساتھ ملا دیا اور ہم صرف اس point کو یہاں پر اچھے سے رکھ لیں گے اور اپنی اچھی طرح تسلی کر لیں تمام points اگر درست ہیں جب آپ سمجھیں کہ تمام points درست حالت میں ہیں چاہیں تو اس کو change بھی کر سکتے جہاں آپ چاہیں اور جب آپ کو اتمنان ہو جائے آپ نے یہاں پر وار پہ ایک دفعہ click کر دینا اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا object ہے اس کو کسی بھی angle میں rotate کر سکتے ہیں اس کی کسی بھی angle سے سامنے لے کے آسکتے ہیں اگر میں اس کو چاہوں تو میں تھوڑا یہاں مزید دیکھیں نیچے کر رہا تھوڑا احتیاط سے کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ نے غلط move کیا تو آپ کے object ہے اس کی شکل بھی change ہو سکتی آپ اس کو دیکھیں اوپر لے جائیں دیکھیں کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے یہ سائیڈیں زیادہ نظر آ رہی آپ نیچے والے کو اٹھا کے ایسے adjust کر سکتے ہیں آپ کسی بھی اس کو حالت میں روٹیٹ کر سکتے ہیں اگر غلط طریقے سے کریں گے تو اس کی شکل ہو سکتی ہے اس کو احتیاط سے کریں تو آپ ایک different چیز لے دیکھ فرض کرتے میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ ٹک کے نشان پر کلک کریں یعنی اکی کریں یا انٹر پیس کر دیں تو یہ object آپ کا اس شکل میں تبدیل ہو جائے گا یہ دیکھئے اگر میں پرانے object کو hide کرتا ہوں تو یہ تھا اور اگر میں نئے والے کو کرتا ہوں تو میں move کر سکتے ہیں اس option کے ذریعے اس کو اور کیسے استعمال کر سکتے ہم ایک اور پکچر کھولیں گے اس میں دیکھیں گے اس option کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو میں اس کو close کرتا ہوں اور ایک نئی پکچر کھولتا ہوں یہ رکھیں یہاں پر ہم نے ایک نئی پکچر کھولی ہے اور یہ آپ کے سامنے بیلڈنگ ہے جس میں اس کا ایک ایریا کم نظر آرہا اور یہ جو ایریا ہے وہ زیادہ نظر آرہا ہم اگر یہ چاہیں کہ یہ کم نظر آرہ تو یہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے میں تھوڑا سا چھوٹا کروں گا تا کہ آپ کو سمجھ آجائے سب سے پہلے ہم اس لیئر کی ایک ڈپلیکیٹ کوپی بنائیں گے تا کہ ہمارا اصل امیج جو ہے وہ اپنی جگہ پر پراپرٹیز ونڈو ہے اس میں کافی تبدیلی آگئی ہیں آپ کو لیئوٹ پر ہی رہنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک ایریا ڈراغ کرنا ہے یہاں پر رہتے ہوئے لیکن وہ ہی بات ایک چیز جو آپ نے مدیر نظر رکھنی ہے کہ آپ ہوریزنٹل اور ورٹیکل لائنز جو ہیں وہ بالکل الائن رہنی چاہیے یہ دیکھیں یہ میں پہلے ہوریزنٹل لائنز جو ہیں وہ الائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں ورٹیکل لائنز بھی جو ہیں وہ الائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی آپ کو اس میں محنت کرنی پڑے گی پھر یہ آپ کو اچھا ریزرٹ ملے گا جتنا اچھا لائن منٹ آپ کر لیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو ریزرٹ ملے گا یہ دیکھیں جو یہ میں ہوریزنٹل بھی اور ورٹیکل بھی اپنی لائن جو ہیں اس سائیڈ سے الائن کر لی ہیں اب میں دوسری سائیڈ سے یہاں یوں ڈراؤ کروں گا جو ہی اس کے قریب لے کے آن گا آپ دیکھیں کہ لائن کا کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں جو ہی کلر چینج ہو رہے میں اس کو یہاں چھوڑ دوں گا اور وہ ہاں کمپیوٹر اس کو خود بخود ایڈجس کر دے گا سامنے صرف یہ پورشن ہے اس کو لاکر الائن کرنا ہے جہاں آپ کو لگے یہاں پر دیکھیں یہ جو ورٹیکل لائن ہیں یہ بھی ہم نے الائن کرنی ہے بلکل 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 لائن کو بھی یہاں پر ہم نے الائن کرنے کی کوشش کرنی جتنی اچھی آپ الائن پر ایک دفعہ کلک کرنا یہ میں نے کلک کیا اب آپ دیکھیں اپنی بلڈنگ کو اگر آپ چاہیں تو یہاں سے یہ دیکھیں نیا angle نیا ایک size اور نیا ایک rotation دے سکتے ہیں یہ دیکھیں جو آپ چاہیں وہ ایسا کر سکتے یہ دیکھیں وہ جو بلڈنگ جو تھی وہ جو پہلے ایک side سے کم نظر آ رہی تھی اب دوسرے side سے آپ دیکھیں اچھے سے نظر آئے گی یہ دیکھیں adjust آپ اپنے حساب سے کر لیں جہاں آپ بہتر لگے وہاں چھوڑ دیں background کے فکر نہ کر لیں یہ دیکھیں اب یہ building اس شکل میں آگئی background کو adjust کرنے کا طریقہ کر کیا ہے آپ یہاں سے lesser tool لیں اور آپ بے شک اس area کو یہاں سے select کر لیں یہ اور edit کے اندر جا کے fill کو select کریں اور یہاں سے content aware اور ok تو that's it تھوڑے سی processing ہوگی اور control لی سے selection ختم اور آپ کی background درست ہو جائے اب اگر آپ دیکھیں آپ کی پرانی جو تم اس کو hide کرتا ہوں پرانی building یوں تھی اور اب آپ نے اس کی شکل یہ کر لیں یہ دیکھیں تو اس طرح یہ بڑا زبردست ایک option ہے photoshop میں جس کے ذریعہ آپ کوئی بھی object ہے اس کا angle change کر سکتے ہیں اس کم زیادہ کر سکتے ہیں photoshop میں آج کا ہمارا یہ topic ہے puppet warp یہ topic interesting بھی ہے اور funny بھی یقینا آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے آئیے بغیر تاخیر کے آج کی اس interesting ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کے سامنے ایک picture open ہے جہاں پر اس سے پہلے کہ میں اس کو الگ کروں میں ctrl j کر اس کی duplicate copy بناؤں گا یہاں پر ctrl j duplicate copy بنگی background layer کو hide کرتا ہوں اور اس layer پر ground کو select remove کرتا ہوں اس کے لیے اگر ہم ground change بھی کر سکتے ہیں definitely change بلکہ کر لیں گے اس کے لیے میں یہاں پر quick selection tool لے رہا اور یہاں سے ground کو select کرنا شروع کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پر white select ہو چکا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو art کے ذریعے یہاں سے الگ بھی کر دیں گے اور بعد میں اس کو دیکھ بھی دیں گے ایک دفعہ اچھے سے اور موسیقی سیلیکشن میں نے بنا لی ہے لیکن سیلیکشن ہم نے بنائی ہے background کی ہمیں چونکہ اس میں سے یہ object چاہیے تو ہم چاہیں تو یہاں پر select کر کریں گے تو object ہمارا select ہو جائے گا اس کے بعد ہم control j کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا object جو ہے وہ لیدہ ہو چکے اب ہم ایسا کرتے گراؤن کھول لیتے کوئی بھی ایک اور اس میں کچھ transfer کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے گراؤن کھول لی ہے اور اس image کو میں لیئر پر لے آنا چاہ رہا ہوں تو میں move tool کے ذریعے بھی اس کو یہاں پر لے آتا ہوں صرف اس کی ground change کی ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے اس کو میں یہاں رکھ رہا ہوں اب ہم بڑا مزے کا کام کرنے لگے ہیں ہم layer 1 پہ رہیں گے جو یہ ہمارا object ہے اس پر رہتے ہوئے ہم کیا کریں گے وہاں پر بھی یہ کام کر سکتے تھے پوائنٹر جو ہے وہ ایک pin کی شکل بن چکا ہے اگر آپ اس pin کو یہاں پر کرتے ہیں لگاتے ہیں تو یہاں دیکھیں ایک نشان بن چکا اور دوسرا اگر یہاں پر لگاتے ہیں تو یہاں پر بھی نشان بن جائے گا اب اس pin کا کام کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ میں زون کر دکھاؤں گا تھوڑا سا یہاں پر ہم نے دو pins لگائی ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو جو pin active ہوگی اس میں اندر وہ ایک white نشان نظر آئے گا اگر آپ اس پر رہتے ہوئے اس کو آپ یوں کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کا object جو ہے وہ move کر جہاں چاہیں اس کو move کروا سکتے ہیں میں فیلحال یہ کرتا ہوں اس کو میں control zero کر کے zoom واپس لے کے آیا ہوں اب یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر اگر کلک کرتا ہوں ایک جیسے یہاں پہ اب اگر ہم اس کو پکڑ کے یہ دیکھیں بازو موف چاہیں کہ ہیڈ موف نہ کرے تو آپ یہاں پر بھی ایک پن لگا دیں اب آپ کا ہیڈ جو ہے وہ موف یہ دیکھیں نہیں کر رہا جہاں پر بھی آپ رکھنا چاہیں اس کو پن لگا سکتے جتنی چاہیے دیکھیں اب وہ ایریا موف نہیں کرے اور اگر کسی پن کو ریمووو کرنا چاہیں اس کے پاس لے کے جائیں اور آلٹ کو پریس کریں تو سیزر کا نشان بنے گا پن پر کلک کریں پن ریمووو ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ زون کر کم تھوڑا سا دکھاؤں اگر آپ ایکٹی پن کے اوپر کلک کریں ایک دفعہ روٹیٹ کر سکتے ہیں اب اگر میں یہاں سے اس کو ایسے روٹیٹ کروں تو دیکھیں بازو آپ کا روٹیٹ ہو رہا ہے میں تصویر کو تھوڑا سا یہاں پر اب اگر دیکھیں میں آلٹ پریس کر کے اس کے بازو کو اگر میں یہاں کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کسی بھی چلا گیا اسی طرح اگر میں یہاں پن لگا کے آلٹ پریس کر اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کروں دیکھیں یہ بلکل آپ کسی بھی انگل میں لے کے جا سکتا ہے لیکن بہت تھوڑا سا کام کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا image جو آسکتے ہیں اس کو بھی اور جو بھی اکٹیو ہوگی اس کو بھی آپ جتنا مرضی یہاں پر روٹیٹ کر سکتے یہ دیکھیں جب آپ سمجھیں کہ آپ نے روٹیٹ کر لیا جہاں رکھنا چاہتے کر لیا اور اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں تو یہ دیکھ اس طرح آپ پپٹ بارگ کے ذریعے آپ image کو correction کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں تھوڑا سا کام ہم اور کریں گے اس دفعہ بیکگرون چینج نہیں کریں اس کو میں کلوز کر رہا ہوں جی اب نئی فائلے کھولتے ہیں جو میں نے پہلے سے save کی ہوئی ہے آپ خود سے فائلے اپنی download کر سکتے ہیں جیسے یہ پہلے سے download کر رکھی ہوئی ہے دیکھیں اس میں ایک person ہے جو jump کر رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں اس میں تھوڑی آپ کا time بچے اور میں اس select کر لیتا ہوں لیں جی object کی ہم نے selection کر لی ہے اس میں اپنے محنت اس لی بھی زیادہ کرنی پڑے گی اس area میں کچھ white تھا اور background بھی white تھی جس میں تھوڑا times زیادہ لگا اب اس object کو select کرنے کے بعد ہم نے اس background سے الگ کرنا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ simply control j press کریں گے تو آپ یہ دیکھیں آپ کی background layer جو ہے وہ الگ ہو چکی ہے اور اب ہم نے background layer سے بھی object غائب کرنا ہے اوپر والا object میں ایک دفعہ غائب کر رہا ہوں اور background layer پہ رہتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے simply ایک تو طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ lesser tool سے کر لیں اس کو ہم کر لیتے ہیں آپ اس کو ایسے ایک چھوٹا سا کھلا کھلا سا selection بنائیں یہ دیکھیں بلکل جوڑ کے selection نہیں بنائیں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھیں گے جب آپ آرام سے selection بنائیں یہ ہوں اس کے بعد آپ edit میں جائیں گے اور fill اور یہاں پر content aware کو ok کر دیں گے آپ یہ دیکھیں گے تھوڑی سی processing کے بعد آپ کا image یہاں سے غائب ہو جائے گا یہ دیکھیں image غائب ہو گیا ctrl d سے من اس selection بھی ختم کر دی آپ یہ دیکھیں اگر اوپر والا image میں on کرتا ہوں تو picture آپ کو ویسی ہی نظر آئے گی لیکن image اوپر والا الگ ہو چکے اب ہم کیا کریں گے اوپر والی layer پر puppet warp کا استعمال کریں گے edit میں جا کے puppet warp option کو select کریں گے اور اسی طرح یہ دیکھیں ہمارے پاس pins آ چکی ہیں اگر میں ایک pin جو ہے وہ یہ لگاتا ہوں اور ایک pin میں یہ place کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کا object move کر رہا ہے لیکن اگر ہمیں اس کو move کرنے سے روکنا ہے تو اوپر والی جگہ پر پر pin لگاؤں گا آپ دیکھیں گے آپ کی یہ چیز move ہو رہی لیکن مجھے یہاں پر ایک pin لگانی ہے اب یہ دیکھیں میں یہاں پر بھی pin لگا رہا ہوں اور اب دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس کو move کرنے کی بجائے میں alt press کر اس کو تھوڑا س میں rotate کرتا اور اب میں اس تھوڑا سا ایسے کر رہا ہوں اور اس والے کو میں یہاں پر select کرنے کے بعد تھوڑا سا rotate کرتا ہوں اور اس کو میں یوں option دے دیتا ہوں اسی طرح اگر آپ چاہیں بازو کو بھی اگر میں یہاں پر click کر کے rotate کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو بلکل آپ کا object جو ہے وہ change ہو چکے جب آپ اس کو چاہیں ok کر دیں پہلے وہ بلکل straight تھی اس کی ٹانگ ہے اب اس کی ایک ٹانگ پیچھے ہے اور ایک آگے ہے ہاتھ بلکل کھلے ہوئے ہیں جبکہ پہلے وہ کسی اور فارم میں تھا یہ پپٹ warp جس کے ذریعے بہت سی تبدیل کر سکتے ہیں چھوٹی سی اس کے اور مثال دیکھیں گے تا کہ آپ کو مزید سمجھ آجائے ایک اور فائل کھول گا میں یہ چھوٹی سی رسی ہے جس کو ہم نے ground سے پہلے سے الگ کیا ہوا ہے تا کہ آپ کو problem نہ ہو یہ دیکھیں ground میں off کرتا ہوں یہاں پر رسی الگ سے ہے جلدی سے کریں edit اور جائیں گے puppet bar میں یہاں پر ایک pin لگاتا ہوں ایک میں یہاں لگا دیتا ہوں ایک میں یہاں اور یہاں جلدی جلدی کام کریں گے اب اگر میں چاہوں تو اس pin کو پکڑ کر دیکھیں اس کو ادھر move کر دوں تو یہ دیکھیں رسی اپنی شکل change کر رہی اب میں اس کو یہاں کر دیتا ہوں اگر میں چاہوں اس کو alt press کر دوں یہ کچھ اور angle میں چلی جائے گی اس والے کو پکڑ کے اگر میں چاہوں یہ دیکھیں روٹیٹ کرنا چاہوں روٹیٹ بھی کر سکتا یہ دیکھیں اس کو چاہوں روٹیٹ کرنا چاہوں تو روٹیٹ بھی کر سکتا یہ دیکھیں جس تمد میں چاہوں میں اس تمد میں کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہ لے آتا ہوں اب دیکھیں نئے شکل بن گئی اب یہاں پر چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں اب یہ دیکھیں یہ جو پورشن ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں تو آپ کو اچھے سا نظر آئے یہ دیکھیں یہ پورشن ہے یہ اوپر سے گزر رہا اور یہ اگر آپ چاہیں کہ یہ پورشن نیچے چلا جائے تو آپ اس کو ایک دفعہ سیلیکٹ کر لیں اور یہ دیکھیں یہ option ہے اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو پورشن نیچے چلا جائے گا اس طرح اگر آپ چاہیں کہ یہ پورشن اوپر ہو اور یہ نیچے چلا جائے اس پر کلک کریں اور اس پر کلک کر دیں وہ دیکھیں نیچے چلا گیا اس پورشن کو اوپر یاد رکھیں اگر کسی مجھ پر اس کو بہت زیادہ استعمال کریں گے تو بہت سی unnaturel چیزیں اور funny چیزیں بھی بن سکتی ہیں فوٹوشاپ میں جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسنگ ہے اور بہت سے لوگوں نے مجھے کہ آپ وہ ٹاپک ضرور کروائیں اس میں جب کسی نے کوئی ڈریس پینا ہو کسی اوبجیکٹ میں تو اس کا ڈریس کا کلر کیسے چینج کرتے ہیں یا کسی پکچر میں کوئی بھی چیز ہو تو اس کا کلر کیسے چینج کیا جاتا ہے یہ ہم آج کی ویڈیو سیکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظرہ میں مرے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس کا جلد فائدہ اصل کریں گے تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک تصویر کھور رکھی جس میں بہت سے لوگ ہیں اور انہوں نے مختلف کر 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 دریس پہنے ہوئے ہیں ہم کس طرح کلر چینج کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے لیکن بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ ہم یہ تصویریں کہاں سے لے سکتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ unsupplash ڈاٹ کام میں آپ ریالیٹی فری ایمیجز مل سکتے ہیں اور آپ ان کو فری ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں بہرحال آج کی ویڈیو میں جو بھی ایمیجز استعمال کریں گے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس لنک پر کلک کریں تو اس ایمیج کو آپ دانلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اپنی پکچر میں سے کسی چیز کا کلر کیسے چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا جو ایمیج ہے وہ محفوظ رہے تو اس کی ایک دوپلیکیٹ کپی بنا لیجیے یہاں بیگرونڈ پہ رہتے ہوئے اگر آپ کنٹرول ج پریس کریں تو آپ دیکھیں آپ کی ایمیج کی ایک ڈپلیکیٹ کپی بن گئی ہے پہلے والی لیجیے کو میں آف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا جو اصل image ہے وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے image میں جاتے ہیں اور یہاں پر adjustment اور اس کے اندر یہاں پر hue and saturation آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے یہ window آئے گی یہاں پر دیکھیں اگر آپ یہاں پر آپ کے سامنے master کا option select ہے اگر اس کی selection کے ہوتے ہوئے اگر آپ یہاں سے کوئی بھی تبدیلی کریں گے تو آپ کی پوری picture اس کا اثر ہوگا یہ دیکھیں عجیب سے colors ہوگئے یہ دیکھیں اگر آپ کوئی بھی تبدیلی کرتے ہیں تو آپ کی پوری picture تبدیل ہو رہی ہوگی یہ دیکھیں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا یہ جو نیچے اگر آپ کو دو bars نظر آ ہم یہ دیکھیں اس کوٹ جو ہے اگر ہم اس طرف کو لے جاتے ہیں یہ پر دیکھیں اس جگہ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو yellow color تھا اس کی جگہ پر red color آ چک ہے اس کوٹ ریڈ color میں آ چک ہے اس طرح اگر اس کو ہم change کرتے ہیں یوں تو yellow کی جگہ blue آ چک ہے اور یہ دیکھیں جو بھی yellow color تھا وہ blue ہو چک ہے یہ ایس کا effect پوری picture پہ ہوگا لیکن ہم پوری picture پر ایس کا effect نہیں چاہتے ہم مقصود چیز پہ چاہتے ہیں لہٰذا ہم یہاں سے اس کو cancel کرتے ہم یہاں پر یہ layer آجائے یہ دیکھیں یہ layer بن جائے اور یہ setting آجائے اگر آپ یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو adjustment کے اندر جا کر بھی یہاں سے layer لے سکتے ہیں یہاں سے دونوں option ٹھیک ہیں جیسے آپ کرنا چاہیں ویسے ٹھیک ہے جب آپ کے سامنے اس کی setting آجائے آپ چاہیں تو اس کو نکال کے باہر بھی رکھ سکتے ہیں ایسے اگر ہم یہاں سے کوئی بھی color change کرنا چاہیں تو پوری picture effect ہوگی جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ کی picture میں color خراب ہو جاتے ہیں یہاں پر ایک option ہے اس سے کیا ہوگا آپ چیز بنانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم change کریں لیکن تھوڑا سو سمجھ دوں یہاں پر ایک option ہے color اگر آپ اس پہ دفعہ click کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کی picture خاص color میں چلی گئی آپ color change بھی کر سکتے یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر دیکھیں black off کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ layer black and white ہو چکی ہے لیکن یاد رکھیں یہ mask layer ہے اور mask layer کا آپ پتہ ہے کہ جو چیز white ہے وہ نظر آتی ہے جو black ہے وہ نظر نہیں آتی ہے اسی طرح اگر ہم یہاں سے black color لے کے brush لیں اور اس flow جو وہ تھوڑا سمیں 50 کے قریب 55 کر لیتا ہوں اور size تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اور اس کی hardness جو ہے وہ بالکل zero کر دیتا ہوں اب میں اگر اس پر دیکھیں ہلکا ہلکا اگر اس کو میں move کروں آپ کا یہ object ہے جو سامنے نظر آرہا وہ اصل کلر دینا شروع کر دے گا یہ دیکھیں یہ آپ کی پکچر کا یہ والا سسٹم بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو ایک نئی چیز تخلیق کر سکتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کلر چینج کر گا تو فیل حال میں یہ کروں گا یہ جو adjustment layer تھی اس کو دوبارہ remove کرتا ہوں آپ کا image اپنی اصل حالت میں واپس آگیا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پوری picture میں اس کا color coat change کرنا چاہتے چاہتے چاہے تو adjustment میں جا کے یہاں پر layer لے لیں جو مرضی کر لیں اور properties اس کے سامنے آجیں لیئر لیئر پہ کان کریں گے تو آپ کا image محفوظ رہے گا اور آپ کسی وقت اس میں تبدیلی کر سکتے اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں yellow color change کرنا اس کے دو طریقے ہیں یا تو یہاں سے آپ اس کو yellow لے لیں یہاں سے یا یہ دیکھیں ہاتھ کا نشان منع ہے آپ کوئی بھی color اس کے ذری select کریں یہاں پر یہ دیکھیں تو آپ کا یہاں yellow select ہو چکے اور یہاں پر دیکھیں اگر آپ نیچے دیکھیں اب آپ colorization پہ چیک نہیں لگانا یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ایک range ملے گی یہ range بتائے گی کہ آپ کا yellow کس range میں ہے تو اس کو change کرے گا اس کے علاوہ اس picture میں یہاں پر اور بھی fault ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں پر آپ ییلو نظر آئے گا اور جب ہم ییلو کو تبدیل کریں گے تو یہاں پر بھی تبدیل آئے گی لیکن باہرحال اس کو بعد میں ٹھیک کر لیں گے اس کے لیے یہاں پر ایک آئی ڈرو پر ہے اس کو لے کے اگر ہم دوبارہ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو ہماری جو کلر رینج ہے وہ مزید اس کو ریفائن کر دے گا اور اچھے سے سیلیکشن ہو جائے گی جو ہی سیلیکشن کر لیں اب یہ ہی والا آپ اپشن جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں اس کو ایک دفعہ کر تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا لیکن صرف ییلو کا کلر تبدیل ہو رہا گلو ہو چکے ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر جا کے اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ کلر کرنا چاہیں آپ اس کو ایڈجیس جہاں کرنا چاہیں کر سکتے سیچوریشن کو اگر آپ کریں گے موف تو آپ مزید اس میں پھر رفائن کر سکتے ہیں اور یہ جو نیچے لائٹ نیس ہے اس سے کیا کر سکتے ہیں آپ پورا اس کو مزید ڈارک بھی کر سکتے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ یہ دیکھیں تو آپ کوئی بھی کلر لے لیں یہاں سے لیکن اس کو ہم سینٹر میں رکھتے ہیں یہاں پر زیرو پر رکھتے یا جہاں آپ اچھا لگے تھوڑا سا ادھر اور یہاں سے آپ اپنا کلر آرام سے چینج کر سکتے آپ فرض کر بند کر دیں اپنی لیئر والی ماسک والی لیئر اس پہ رہنا ہے اور یہاں سے بریش لینا ہے اور اس میں سے یہاں پر آپ بلیک کلر کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے سیمپل اس کو یوں والا اگر اس کو سائز بڑا بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہاں چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں پر بھی اس کو یوز کرتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں یوز کروں گا تو ییلو کلر جہاں جہاں تھا چینج کیا اس نے وہاں وہاں اب اس میں ایک اور بھی شو بھی ہے اس کی جو سکین ہے وہ بھی چینج ہو چکے کیونک اس میں سے ییلو کلر اس نے ایک سٹیک کر دیا ہے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کرتے یہاں پہ اور اس کی سکین والے ایریے پہ بھی ہم ایک دفعہ یہاں پر بلیک کلر پینٹ کر دیں گے تو وہ سکین جو اپنی اصل حالت کنٹرول زیرو کریں دیکھیں جو ییلو کوٹ تھا اس کا وہ بلیو ہو چکا ہے اس کی اب ایک اور ہم مثال دیکھیں گے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور ایک اور فائل کھولتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ایک موڈل ہے جس نے بلو کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے ہم اس کو چینج کرنا چاہتے یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آئے گا یہاں پر جو سکائر نظر آ رہا وہ بھی بلو ایش ہے جب ہم بلو کلر چینج کریں گے تو وہاں پر بھی تبدیلی آئیں گی لیکن ہم بعد اس کو ایڈجیسٹ کر لیں گے تو سمپلی آپ کنٹرول جے کریں اس کی ایک لیئر لیں اس کو آف کر دیں اور یہاں پر آپ ایک دوبارہ سے ایڈجیسمنٹ کے اندر جا کے فیو ایند سیچوریشن کے لیئر لے لیں یہاں پر دیکھیں لیئر آ جائے گی اب آپ نے کیا کرنا کرنا ہے سمپلی یہاں سے ہیو والے آپشن کو کلک کرنا ہے اور دیکھیں ریڈ ہو گیا اگر آپ کسی اور کلر میں کرنا چاہیں تو اس کو آہستہ آہستہ موو کر لیں یہ دیکھیں لائٹ بلو ہو گیا گرینش آگیا ہے دیکھیں ییلو کی طرف چلا گیا گرین ہے اگر آپ اس کو مزید ڈار کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیچوریشن کو موو کر سکتے ہیں لائٹ کرنے کے لئے اور ڈار کرنے کے لئے اسی طرح اس کو بھی use کر سکتے ہیں مزید اس کو ڈار کرنے کے لئے دیکھیں یہ ڈار گرین ہو چکا ہے تو جو بھی کلر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں یہ ہاں سے اس کو کچھ ریڈش میں لے جاتا ہوں اور اس کو لائٹ کرتا ہوں تھوڑا سا اس طرح سا یہ دیکھیں اس کا سارا ریڈش ہو چکا ہے جہاں آپ کو اچھا لگے اگر کسی وجہ سے آپ کو پرابلم آ رہی ہے سارے جیسمن چینج یہ دیکھیں جہاں آپ کو اچھا لگے وہاں صرف اس کو چھوڑ دیں مزید اگر اس میں دیکھیں کلر چینج ہوئے تو یہاں پر رہتے ہوئے brush لے کے black color آپ نے صرف یہاں paint کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا یہ دیکھیں جہاں جہاں کو problem ہوگی اس نے اس کو صحیح کر دی دیکھیں brush بڑھا کر لیں گے تو جلدی بھی ہو جائے گا اگر کہیں مسئلہ ہوگا تو اس کو بالکل accurately صحیح کر دے گا ایک دفعہ آپ نے اس کو paint کر دی نا اب چاہیں تو اس کی skin پر بھی دفعہ paint کر دیں تاک skin میں اگر کوئی مسئلہ تو وہ بھی درست ہو جائے skin تقریبا ٹھیک تھی لیکن ہم نے ہلکا سا paint کر دیا تو یہ دیکھیں ہم نے کتنے آسانی سے color change کیا ہے جب آپ کوئی ایک color change کرنا چاہتے ہیں دوسرے color میں وہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے جو ہے آپ کو problem دیتا ہے اس لئے white color کو change کرنے کا تھوڑا سا different طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائیں اس image کو close کروں اور ایک نیا image کھولوں گا دیکھیں دو models ہیں جنہوں white dress پہنا ہو ہے اب کسی model dress change کرنا چاہتے ہیں white سے کوئی اور color میں لے کی آنا چاہتے ہیں تھوڑا سا آپ کو غور سے دیکھ نا پڑے گا ctrl j کر کے میں اس کو layer duplicate کر لیا نیچے layer off کر دیا ہے اب ہم کیا کر چاہتے ہیں چلیں اس والی model کو change کرنا چاہتے ہیں اس dress white سے کسی اور color میں سب سے پہلے آپ کو اس dress selection کر لیے سیلیکشن کے لیے کوئی tool استعمال کر سکتے جو آپ کو اچھا لگے تو یہاں سے میں quick selection tool کی مدد سے اس کو select کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے جلدی سے اس کی selection کر لی ہے اور اس کے white dress کی selection ہو جائے اب آپ کو یہ کر لیے میں جا کے اب آپ کو hue یا star vision جو ہے یہ والی لیئر نہیں چاہیے بلکہ آپ نے select کرنی ہے solid color جب آپ solid color select کریں گے تو اس قسم کی تبدیلی آگی آپ یہاں سے کوئی بھی color لیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے یہ بلکل unnatural سا لگ رہا لیکن آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے آپ کوئی بھی color لے لیں اور اس کا shade آپ چاہتے ہیں میں یہ لے لیتا ہوں اور OK کر دیں اس کے بعد صرف آپ یہ کرنا ہے کہ یہاں پر اوپر نارمل کی جگہ پر دیکھیں آپ color change ہو چکے color اگر پر یہ تھوڑا سا شیڈوز اور highlights اتنے واضح نہیں ہے میں شیڈوز اور highlights کو مزید واضح کرنے کے لیے کروں گا کہ یہاں پر ایک اور adjustment layer لوں گا کر کی یہاں پر دیکھیں layer تو آگئی ہے اور یہ ایک mask لگا ہوا تھا اس کے اوپر ایک اور mask لگ یہ دیکھیں یہ group ہو گیا اب ہم جو بھی کام کریں گے پورے group پہ ہو گا اس کے لیے ہم صرف یہ کریں گے یہ ماسک ہے اس کو اٹھا کے اس group پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ پورے group پہ apply ہو جائے اب ہم کیا کریں گے اس layer پر آتے ہوئے اب ہم یہاں پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو ہمارے line ہیں نیچے کی طرف لے کے آئیں گے تو آپ image dark ہو جائے گا اگر اوپر کھر لے جائیں گے تو light ہو جائے گا اگر اوپر تھوڑا سا کر دیں تو آپ کھر دیکھیں highlights مزید بڑھ جائیں اور اگر اس ہو جائیں گے یہاں پر اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کھر چینج کرنا چاہتے ہیں بلکل کریں یہ دیکھیں کوئی اور کھر لے لیں یہ دیکھیں brown green purple جو بھی آپ کھر کرنا چاہیں وہ آپ کی اپنی choice ہے جس میں جا کے مزید اس کے جو ہائی لائٹ سے ہم تھوڑا سا آور ایڈجس کرتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا نیچرل پوزیشن میں آ جاتا ہے یہ دیکھیں مزید زیادہ ہو جائے یہاں سے تو جہاں آپ کو اچھا لگ ہے آپ اس کو کر لیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھا کہ کس طرح ہم وائٹ کلر کو کسی بھی دوسرے کلر میں چینج کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم ایک بلیک انڈ وائٹ تصویر کو کلر کر سکتے ہیں تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بچی کی تصویر بلیک انڈ وائٹ ہے وہ ڈانلوڈ کر رکھی ہوئی ہے اور آپ بھی کوئی فری ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تصویر کہیں سے بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں پیزا ویڈ ویڈ لیتا ہوں تو آپ بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ویسے میں نے اس تصویر کا لنک پریکٹس کے لیے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اگر آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھیں گے جہاں سے آپ اس تصویر کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی تصویر کو black and white سے color کر سکتے ہیں ویسے black and white سے color کرنے کے بہت سے طریقے ہیں دو تین طریقے جو یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے جو آپ کو آسان لگے اور جو کرنے میں اچھا لگے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک background layer ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی ایک duplicate layer بناتے ہیں ctrl j سے جس ایک duplicate layer بن گی تاکہ ہمارا اصل image جو وہ اپنی حالت میں برقرار رہے اس کو میں hide کر دیتا ہوں اب اس layer پہ ہم color کیسے کر سکتے ہیں color کرنے کرتا ہوں اب میں ایک نئی layer لیتا ہوں اور اس layer پہ رہتے ہوئے میں اس پر دیکھیں color کو paint کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب آپ کہیں کہ یہ solid paint ہو گیا اس کا کیا کریں آپ دیکھیں یہ layer 2 ہے اس کے اوپر blending options ہیں یہ پر جا کے آپ simply color پہ click کر دیں آپ دیکھیں یہ آپ کا color تھا وہ team اس طرح سے ہوا ہے کہ نیچے سے اس کے clothes ہیں نظر آنے شروع ہو گیا تو اس طرح ہم color paint کر سکتے ہیں لیکن یہ problem یہ ہے کہ اگر اس کو دوبارہ change کرنا پڑے تو ہمارے لئے بڑی مشکل ہے اس لئے ہم یہ طریقہ یہ لئے ماسک لئے پوری white ہے اس کو ہم black بنانا ہے تاکہ ہم اپنی مرضی سے area define کر سکیں اور اس color بھر سکیں اب white layer black بنانے شرط cut ctrl i ہم ctrl i press دیکھیں ہر چیز غائب ہو جائے گی اپنے brush سے white color اس dress پہ move کرنا paint کرنا ہے دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ paint ہونا شروع ہو چکا ہے پہلے آپ بڑے area پہ یوں کر لیں پھر ہم باری brush کر کے اس کو باقی area پہ paint کریں گے یہاں سے video میں تھوڑے سی تیز کروں گا تاکہ آپ کا time بچ موسیقی یہ دیکھیں ہم نے paint کر لیا ہے اور green color اس dress وہ نظر آرہ لیکن یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کو تھوڑا سا problem اور issue نظر آئے گا یہاں پہ جہاں پر اس بچی کے بال ہیں یہاں پہ اگر بالکل white کر دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر brush paint color تو paint کریں گے لیکن اس کی opacity بہت کم یہاں 30 40 کے قریب رکھ لیتے ہیں تاکہ بہت ہلکا ہلکا سا color اس میں نظر آئے اس طرح سے اور یہ چیزیں adjust ہو جائیں اس طرح سے ہم اس کو بہت ہلکا ہلکا color جو ہے یہاں پر paint کریں گے تاکہ یہ natural سی لگے آپ کو اس طرح سے اس طرح یہ بالوں کا یہ جو حصہ ہے یہاں پر بھی اسے ہم کریں گے تاکہ بال بھی اس کے نظر آتے رہے اور ہلکا ہلکا paint بھی نظر آتا رہے گے دیکھیں dress اور یہاں dress کا اندر پورشن ہے یہاں پر بھی ہلکا paint کریں یہ دیکھیں dress ہم paint کر لیا ہے اب چاہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اس color پر double click کریں آپ دیکھیں یہاں پر آپ کوئی بھی color select کریں دیکھیں dress color change ہو رہا کسی بھی color میں کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ اس color میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے فائدہ سلیئر کا جس کے ذریعے ہم آرام سے اپنے dress خاص color میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں یہاں پہ رکھ کرتا ہوں اور اگر آپ چاہیں اور مزید ہلکہ کرنا تو یہاں سے fill میں جا کے آپ fill کم کر سکتے یہ دیکھیں جتنا کم کر دیں گے بلکل نظر آنا بند ہو جائے گا آہستہ آہستہ یہ dark ہوتا جائے گا اگر آپ کہیں بھی رکھنا چاہیں پرز کرتے میں یہاں پر رکھتا ہوں تو یہ کافی استعمال کریں اب سکین کے لئے ہم کوئی اور ایڈجیسمنٹ لیئر استعمال کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس دفعہ ہم کلر بیلنس کی ایڈجیسمنٹ لیئر لیئی یہاں پر اس کی سیٹنگ آ چکی ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سکین کا کلر تھوڑا سا اس میں ریڈش ایڈ کیا ہے اور ییلو اس میں یوں کیا تاکہ سکین کا کلر ہائی لائٹ ہو جائے پھر ہم لیتے ہیں شیڈوز شیڈوز کو بھی یہی کرتے ہیں تھوڑا سا ایڈ کیا ریڈ اور ییلو تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اس میں ہم نے آخر پر پرس کریں گے اب اسی طرح برش لے کر ہم سکین پر وائٹ کلر پینٹ کریں گے جس پچھلا جو کلر آنا شروع ہو جائے گا برش لیا اور اس کی اپیسٹی ہم نے 100% ہی رکھی ہوئی ہے اور اب ہم سکین کو یوں کر پینٹ کریں گے تو دیکھیں گے کہ کلر ہم نے نیچے لیا تھا سامنے نظر آنا شروع ہو گیا اور اس کو آہستہ یوں سکین پر ساری پر پینٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی یہاں سے ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم بچے اور ویڈیو میں زیادہ ٹائم نہ کنزیوم ہو موسیقی یہاں پر ہم نے جو فیس کا کلر تھا وہ بھی پینٹ کر لیا ہے اب بازوں پر بھی ہم یہ ہی کام کر یں گے اور سکین کا کلر جو پینٹ کر یں گے بلکل اسی طرح موسیقی 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 لہین جناب سکین پر ہم کلر جو ہم پینٹ کر چکے ہیں اگر آپ کلر نیچرل نہیں لگ رہا اور دارک یا کچھ اور لگ رہا تو آپ دوبارہ سے ایڈجسمن کر کے یہاں پر اپنی مرضی کا کلر جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ کا دل چاہیے دیکھیں ایک دفعہ سیٹ کر لیں اور اگر آپ کلر لگ تو یہاں سے کلر کلر دیں گے جہاں آپ کلر 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 یہاں سے میں کوئی یہاں سے دیکھ رہا ہوں جی کوئی ڈارک براؤن ٹائپ لے رہا ہوں میں اور اس کے بعد اس کو بھی یہاں سے ہم کریں گے کلر اس کے بعد اس کے ماسک پہ آکے ہم کنٹرول آئی کر دیں گے اب ہم نے اس کی آنکھوں کو کلر دینا ہے تو میں اس کو اور اسی طرح آپ نے پینٹ سے برش لے کے اس کی آنکھوں میں وائٹ کلر پینٹ کر رہا ہے جس سے آنکھیں جو ہے آپ کو کلر فل نظر آنگی یہ دیکھیں جو کلر اس کا بعد میں بھی چینج کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہتے اور اس کی یہاں سے فل کو کم کر مزید کم زیادہ کر سکتے بس یہ کافی ہے یہاں پر دیکھیں جی آئیز بھی ہم کلر دے چکے ہیں اب ہم اس کے جو لیپس ہیں وہ کلر دیں گے یہ ہم طریقہ کر کریں گے یہاں سے ہم سالیڈ لیئر لیں گے اور یہاں سے ہم کوئی ریڈش کلر لے لیتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی ہم کلر کر دیں گے یہاں سے option mask layer ہے اس پہ ہم control i کریں گے اب ہم اس کے lips پر بڑی ہی احتیاط سے ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو یہاں سے brush لیا ہم نے اور اس کا size چھوٹا کیا ہے اور اب اس پہ میں اس کو آرام سے احتیاط سے print کر 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 لئے دیکھیں لپس اس کے ہم نے کر دیا لیکن یہ بہت زیادہ ڈارک ہیں تو یہاں سے اس کو بھی میں لائٹ کر دوں گا بلکل نارمل سے رکھیں گے ہم یہاں پر بس کافی ہے اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں اگر میں اس کی سکن پر یہ جو شیڈوز ہیں یہ والے یہ سکیور کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ سوڑا سا نیچرل نہیں لگ رہا تو ہم کیا کرتے ہیں یہ سکن والی پر دوبارہ جائیں گے جو ہم نے سکن کی لیئی تھی یہ والی لیئر یہاں پر دیکھیں یہ سکن کی لیئر ہے اب اس پر دیکھیں میں ڈبل کلک کرنے لگا ہوں یہ زیادہ غور سے دیکھئے کہ میں اس کو ڈبل کلک کرنے لگا ہوں یہاں پر اور یہاں پر بلینڈنگ آپشنز آگئے ہیں اور یہاں پر یہ جو ہے انڈر لینگ لیئر یہ والا آپشن یہ کرتا ہے کہ یہ جو شیڈوز ہوتے ہیں نیچے لیئر کے ان کو سیو کرتا ہے اور ان کی شکل نکال کے آپ کے سامنے لے کے لے کے آتا ہے یہاں پر شیڈوز ہیں دیکھیں کہ میں تھوڑا سا اس کو آگئے کرتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اس کے ہمارے یہ شیڈوز ہیں اس کے اب ہمیں تھوڑا سا اس کو نیچرل کرنے کے لیے اس والے پوائنٹ پر آلٹ کو پرس کر کے کلک کرنا یہ دو اسوں میں تقسیم ہو جائے گا اس والے کو مزید تھوڑا سا ادھر لے جائیں گے تلاکہ یہ کلر ہمارے نیچرل سے لگیں یہاں پر اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا اب یہ شیڈوز تو آپ کو نظر آئیں گے لیکن یہ نیچرل سے شیڈوز آ جائیں گے اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں یہ نیچرل سی پوزیشن آ جاتی ہے اب تھوڑا سا ہم یہ کام کرتے ہیں مزید اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے یہاں پر میں ہلکی ہلکی سی پنکش ٹون دوں گا یہاں پر جو نارملی بچیوں کے ہوتی ہے تو میں ایک اور لیئر لیتا ہوں adjustment لیئر solid color اور یہاں سے میں کوئی pink color جو ہے گو لے لیتا ہوں یہاں پہ یہ والا اور اس کو بھی میں یہاں سے color لے لیتا ہوں یہاں پہ اور اس لیئر adjustment لیئر میں یہاں پر mask پر آ کے میں control eye press کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے یہاں پر بہت زیادہ touching نہیں کرنی ہے بہت ہلکی ہلکی سی touching کرنی ہے تو میں یہاں پر پہلے سا زوم کرلوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور میں یہاں پر brush لے کے white اور اس کی opacity میں بہت زیادہ down کروں گا بہت زیادہ کیونکہ مجھے بہت تھوڑا سا کام کرنا ہے کیونکہ ہلکا ہلکا سا بھی اگر آپ کام کریں گے تو یہ آپ کا effect بہت اچھا اچھا دے گا بلکو ہلکا ہلکا سا میں ایک سو pinkish کر رہا ہوں اس کی eyes کی یہ والے areas تاکہ آپ کا image جو ہے وہ ایک natural سی look دے اور اچھا لگے یہاں سے میں اس کو تھوڑا سوڑا pinkish جو ہے یہ effect تو دے گا لیکن یہاں بلکل معمولی سا effect یہی چھوٹ چھوٹے جو معمولی معمولی effect ہوتے ہیں یہ آپ کی image کو natural سی look دیتے ہیں یہ دیکھیں چھوڑا ہلکا سا اور تھوڑا سا میں یہاں پر بھی یہ سیری پہ بھی ہلکا سا touch دوں گا یہاں پہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ آپ نام بھی کریں گے تو مسئلہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایک چھوٹا سا natural سی look دینے کے لئے ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں اس کو hide کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہلکا سا control zero کیا natural حالت میں اصل میں واپس چلا گیا یہ دیکھیں اب آپ کو تھوڑا سا natural image جو ہے وہ لگ رہا ہے اب ہم کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے جو بالوں کا color ہے وہ بھی change ہو جائے اس کے لئے ہم کیا کریں گے بلکل اسی طرح ہم ایک adjustment layer لیں گے اور اس کے بالوں کا color بھی change کریں گے یہاں پر میں لیتا ہوں جو adjustment layer solid color اور یہاں سے ہم کو پھر dark brown type color لیں لیتے ہیں جس کو ہم بعد میں adjust کر سکتے ہیں اور یہاں پر آکے اس کا color select کیا masking layer پر آکے control آئے اب ہم اس کے بالوں کو paint کریں گے یہاں پر میں یہ بھی بتاتا ہوں جہاں یہ بال ذرا تھوڑے کم نظر آ رہے ہیں یہاں پر ہم opacity کم کر کے paint کریں گے اور یہاں پر ہم ویسے ہی paint کر دیں گے اب میں brush کا size بھی چھوٹا کروں گا اور اس کی opacity بھی جو ہے وہ بلکل کم کر دوں گا تھوڑے سی یہاں پر رکھ کے اور بالوں میں یہاں پر تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا کروں گا start touching تاکہ اس کا اپنا color جو ہے وہ برقرار ہے یہ دیکھیں بس کافی ہے اتنا اس سے زیادہ touch can exist نہیں ہے اب اس کو آپ مزید تھوڑا سا natural کرنے کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا جو fill ہے اس کو کم کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم بہت کم کر دیں گے تو بڑی ایک natural سی tone آ جائے گی آپ کے ساس یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہاں پر بالوں کا color بھی اگر آپ change کرنا چاہیں یہ دیکھیں بالوں کا color آپ change کر سکتے ہیں کوئی بھی یہ دیکھیں لیکن بچیوں کے colors normally اس طرح کی ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا یہ والی color tone رکھتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں اگر میں اس کو off کرتا ہوں دیکھیں یہ فرق ہے بس اس سے زیادہ نمیہ کروں گا اور آخر پر میں یہ چاہتا ہوں گا تو اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی ground بھی change ہو جائے تو میں last پر یہ layer 1 جو ہے اس کے پاس آوں گا اور ایک اور solid color کے میں layer لوں گا یہاں پر اور color میں لے لیتا ہوں چلیں یہاں سے یہ والا اوکے اور یہاں سے اس کا blending option میں اسے color select کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے آگیا اب ہم white layer پر control i کیا اور اپنے brush کو میں یہاں پر بڑا کروں گا تھوڑا سا اور بڑا کرنے کے بعد میں جلدی جلدی سے بس اتنی کافی ہے یہاں پر white color paint کر دوں گا background پر تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں background پر میں نے کر دیا لیکن اس کے کپنوں اور background کا color تقریباً سیم ہو گیا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو change بھی کر سکتے ہیں دیکھیں color change کرنا کوئی issue نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کوئی بھی color کرنے وہ آپ کے اپنے choice ہے یہاں پر چلیں میں اس کو رکھیں مزید اس کی یہاں سے اس کا fill جو ہے وہ کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھا لگے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جتنا آپ رکھنا چاہے رکھ لیں یہ آپ کے اپنی choice ہے بس میں اس کو یہاں چھوڑ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ کس طرح ہم نے اپنی ایک black android تصویر کو color میں convert کیا ہے اب یہاں پر اگر دیکھیں آپ چاہیں تو ان تمام layers کو آپس میں select کر کے shift اور click سے تو آپ control g press کرتے ہیں تو یہ group بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں اب اگر چاہیں آپ دیکھ رہاں کہ ہماری تصویر کیا تھی اور اب کیا position ہے تو یہاں پر اگر click کریں گے تو ہماری picture یہ تھی اور اب یہ ہے تو آپ کا فرق واضح نظر آ رہا ہے جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ کس طرح ہم background change کر سکتے ہیں کسی object کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی درخت ہوتا ہے یا اس طرح کی branches یا پتے ہوتے ہیں یا ایسی بہت سی complicated چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے پیچھے سے ہمیں sky یا background نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس کی selection بہت مشکل ہوتی ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا سیکھ لیں تو بڑی زبردست طریقے سے ہم اس کو آسانی کے ساتھ اس کا sky یا background change کر سکتے ہیں تو آئیے بغیر تاخیر کے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک image کھولا ہوا ہے جہاں پر sky ہے اور tree ہے اور اس کی باریک باریک برانچز ہیں اور پتے ہیں جہاں سے background سے آسمان نظر آ رہا ہے اب اگر ہم نے اس کو بڑھا کر کے دیکھیں تو دیکھیں اگر اس کے پیچھے سے آسمان کو ہم نے change کرنا ہو تو یہاں جگہ جگہ سے اس کے پتے اور چیزیں change کرنی پڑھیں گی جو definitely لگتا تو بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ طریقے سے کریں تو بہت آسانی سے اس کو آپ کر سکتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں اب ہم اس کا sky change کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس background layer کی duplicate copy لیں گے Ctrl J سے اس background layer کو میں off کر رہا ہوں اب ہم اس layer 1 پر کام کریں گے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس image کی جو link ہے اس ویڈیو کی description میں دے دی ہے آپ چاہیں تو یہ image download کر کے اس پر practice کر سکتے ہیں یا اس طرح کا کوئی اور image download کر کے بھی اس کی practice کر سکتے ہیں تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو layers کے ساتھ ایک لکھا ہوا ہے لفظ channel channels پر آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ کے سپاس RGB, red, green اور blue والی layers ہوں گی ان کو آپ نے کچھ نہیں کرنا ان میں سے صرف یہ تلاش کرنا ہے کہ کس layer پر contrast زیادہ ہے contrast سے مراضی ہوتا ہے کہ white اور black کا جو difference ہے وہ کس میں زیادہ ہے اب یہاں پر تینوں میں دیکھیں چیک کرلیں یہ green والی پر کلک کریں دیکھیں white بہت زیادہ ہے black بہت کم ہے red پر کلک کریں balance balance ہیں اور اگر ہم blue پر کلک کریں دیکھیں black بھی زیادہ ہے اور white بھی زیادہ ہے تو پہلے تو آپ نے یہ سرچ کرنا ہے کہ کس layer میں contrast زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر یہ یاد رکھئے گا جو white چیز ہے وہ selected area کو ظاہر کرتی ہے اور black جو ہے وہ non selected area کو ظاہر کرتی ہے تو جس بھی آپ کو چینل میں زیادہ contrast نظر ہے جو یہاں پر ہمیں blue میں نظر آ رہا ہے اس کی ایک copy بنائیں گے copy بنانے کے لئے آپ کیا کریں گے اسی پر right click کریں اور duplicate channel پر کلک کر دیں یہاں آپ چاہے تو کوئی نام دے دیں یا پہلے سے جو آ رہا ہے اسی کو ok کر دیں اب آپ نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ blue copy والے layer پر کرنا ہے باقیوں پر آپ نے کام نہیں کرنا ہے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کا contrast جو ہے وہ آپ اور بڑھائیں گے یعنی black کو مزید black کریں گے اور white کو مزید white کریں گے اس مقصد کے لئے ہم image میں جائیں گے اور adjustments میں جا کے یہاں پر levels پر کلک کریں گے اور اس کا shortcut ہے control L جو ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ایک window آئے گی اس کی جو right side ہے یعنی یہ والا area یہ اس کے highlights یعنی white area اور یہ جو area ہے left side والا یہ dark area کو represent کرتا ہے اب white کو ہم نے چونکہ مزید white کرنا ہے اور dark کو مزید dark کرنا ہے اور یہ جو center والا ہے یہ mid tunes کو represent کرتا ہے تو white کو مزید white کرنے کے لئے ہم اس طرف کو لے کے آئیں گے آپ دیکھیں white مزید white ہوتا جائے گا اور dark کو مزید dark کرنے کے لئے آپ اس طرف لے کے آئیں گے دیکھیں dark مزید dark ہوتا جائے گا اور mid tunes کو بھی ہم اس طرف لے کے آتے ہیں اور highlights کو مزید تھوڑا سا white کرتے ہیں دیکھیں جتنا white کر سکتے ہیں اور جتنا ڈار کر سکتے ہیں اب اس کو کر لیں یہاں پہ میں رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ okay کریں اب یہاں پر یاد رکھیں یہ جو white area ہے جو sky تھا وہ selected area ہے جو black ہے وہ select نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر آپ کو white white dots نظر آ رہے ہوں گے ہم black color کو set کر کے brush کو لے کر یہاں پر مزید black color paint کر دیں گے یہاں پر اس کا flow بھی full کر دیں گے ہم اور opacity بھی full اور یہاں پر مزید ہم black کو fill کر دیں گے یہ دیکھیں اب یہاں ہمیں selection sky کی نہیں چاہیے بلکہ tree کی اور یہاں پر جو crops نظر آ رہی تھے ان کی چاہیے ہے لیکن یہاں پر selection ہوئی ہے sky کی تو آپ کے پاس ایک option ہوتا ہے inverse کرنے کا جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اگر آپ اس layer پہ رہتے ہوئے ctrl i press کریں تو جو بھی black color ہوگا وہ white ہو جائے گا اور جو white ہوگا وہ black ہو جائے گا ctrl i press کرتا ہوں دیکھیں اس کا مطلب ہے آپ کی selection reverse ہو گئی ہے black جو ہے وہ آپ کی non selected area ہے اور white جو ہے وہ آپ کا selected area ہے اب ہم کیا کریں گے جب آپ کی یہ area select ہو جائے اس کی selection بنانے کے لیے آپ keyboard سے control کی key press کریں گے اور اس layer پہ ایک دفعہ click کر دیں گے اس کا مطلب ہے اب آپ کی white کی selection ہو چکی ہے اب دوبارہ layers پہ جانے سے پہلے ہم ایک دفعہ rgp پہ click کریں گے اور اپنی layers پہ واپس چلے جائیں گے یہاں دیکھیں selection ہو چکی ہے اب اس کو الگ کرنے کے لیے آپ control j press کریں گے تو اس نے کیا کیا جو area select تھا اس میں سے نئی layer بنا دیا ہے یہاں ہم دیکھیں جو selected area تھا اس کی نئی layer بن گئی ہے اب ہم sky جو ہے اس کی background میں لگائیں گے sky میں نے already ایک ڈاؤنلوڈ کر کے لکھا ہوئے آپ کو بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں سے پہلے سے open کیا ہوئا ہے اس کو آپ copy paste بھی کر سکتے ہیں یا move کے ذریعے بھی یہاں سے وہاں transfer کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے یہ دیکھیں sky یہاں لگایا چونکہ size چھوٹا ہے تو ہم اس کو بڑھا کرنے کے لئے ctrl T پریس کریں گے اور اس کو بڑھا کر لیتے ہیں ایسے اور اوکے اب اس کو چونکہ نیچے لے کے آنا ہے تو یہاں پر اس layer کو نیچے کی طرف move کر دیں گے تو sky پیچھے چلا جائے گا لیکن یہاں پر آپ کو چھوٹا سا شاید مسئلہ پیش آئے اگر آپ اس کو تھوڑا enlarge کریں یہ sky change ہو چکا ہے اور دیکھیں پتوں کے اندر سے بھی وہ اسی طرح نظر آ رہا ہے جب ہم بلکل باریکی میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ پچھلا کلر بھی آ رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ایک tip دے دیتا ہوں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو صحیح ہے آپ اس پر layer پر رہتے ہوئے یعنی جس پر آپ کا tree ہے اس پر رہتے ہوئے آپ layer کے اندر جائیں گے اور یہاں سے select کریں گے matting اور difference یہ window آئے گی یہاں پر آپ کو تھوٹی سی value دے دیں تین دے دیں اور نظر آئے گا یہ دیکھیں تو اس نے بلکل layer کو جو ہے وہ اصل حالت میں واپس کر دیا ہے دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے ہم نے بلکل آسانی کے ساتھ اپنے tree کے پیچھے جو ہے وہ sky کو change کر لیا ہے اور sky کوئی بھی لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کی باریک باریک جو شاخیں ہیں پتیں ہیں جس کو آپ enlarge کر کے بھی دیکھیں تو پیچھے سے آپ کی زبردست قسم کا کام ہوا ہوا آج ہم بہت ہی زبردست قسم کی چیز کریں گے کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ میسیج بھیجے ہیں کہ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جس میں ہم اگر ہمارا چہرہ جو ہے وہ بلک ہو یا فیر نہ ہو تو رنگ گورا کیسے ہو سکتا ہے تو بہرحال ایسا کرنا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال ایک اپشن ہے تو ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے اگر آپ کی کسی دوست کا یا آپ کا چہرہ براؤنش ہے تو آپ اس کو کس طرح فیر کر سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو کا موضوع ہے تو آئیے بغیر تاخیر کے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے ایک ایمیج کھول رکھا ہے جہاں پر ایک خاتون ہے اور ان کا کلر جو ہے وہ کافی بلیک ہے اور لائٹنگ بھی پڑ رہی ہے اور شیڈوز بھی ہیں تاکہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں کہ آپ کس طرح نیچرلی ایک چیز کو چینج کر سکتے ہیں یہ جو ایمیج ہے وہ unsplash.com سے لیا گیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی ایمیج ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی ایمیج پر پریکٹس کریں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اس ایمیج کا لنک دیا ہوا ہے آپ چاہیں تو وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کلر کو فیر کرنے کے بہت سے طریقے لوگ بتاتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا وہ سب سے ہی آسان اور زبردست ہے جسے آسانی سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی بیگرانڈ لیئر کا ایک ڈوپلیکیٹ لینا ہے کنٹرول جے سے تاکہ آپ کا ارجنل جو ایمیج ہے وہ سیو رہے اور کسی قسم کی خرابی کے صورت میں آپ اپنے اصل ایمیج کو دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں اب چونکہ چہرے پر ہم نے تھوڑا پینٹ بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے اپنے برش کی سیٹنگ کریں گے برش کو پکڑیں گے برش ٹول کو پکڑنے کے بعد رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کی ہارڈنیس بلکل ختم کرنی ہے سوفٹ سا برش لینا ہے اور سائز آپ اپنے طریقے سے جتنا آپ چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں جب یہ آپ کر چکے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو سکن کو سیلیکٹ کرنا ہے سکن کو سیلیکٹ کرنے کا جو آج ہم طریقہ بات کریں گے وہ ہے کوئک ماسک کیا ہوتا ہے یہ آپ کے کیوں سے سیلیکٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس سے نہ کرنا چاہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں برش کے لیے جو کلرز ہوتے ہیں بیگراؤنڈ اور فورگراؤنڈ کلر اس سے نیچے یہ والا ایک آئیکن ہے اسے کوئک ماسک موڈ کہتے ہیں جب کوئک ماسک موڈ میں ہوگے تو ہم کسی بھی چیز کی سیلیکشن بنا سکیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس سے پتہ کیسے چلے گا یہ ایکٹیویٹ ہے یہاں پر آپ کو اس لیئر پر اس کا کلر چینج نظر آئے گا تو ہمیں اس چہرے کی سکن کی سیلیکشن کرنی ہے اس کے لیے ہم کوئک ماسک پر ڈبل کلک کریں گے یہاں پر تو سب سے پہلے وہ وینڈو آئے گی وہ کہتا ہے کہ جو ماسک آپ نے لگانا ہے یعنی سیلیکشن کرنی ہے اس پر کلر کون سا ہے تو کلر کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں تو یہاں پر آپ کو سیلیکٹڈ ایریاز کو سیلیکٹ رکھنا ہے آپیسٹی 50% ہی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو نیچے سے چیز نظر آتی رہے تو بیسک سیٹنگ پر آپ نے اوکی کر دینا اب آپ نے سکن کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کا آسان طریقہ ہے یاد رکھیں فلو کو بھی آپ نے 100% پر رکھنا ہے اور اپیسٹی کو بھی 100% پر اور یوں سکن پر آپ نے اس کو یہاں پر برش سے پینٹ کرنا شروع کر دینا ہے یاد رکھیں یہ پینٹ نہیں ہو رہا بلکہ آپ کی سیلیکشن ہو رہی ہے چونکہ کلر اس میں ریڈ تھا تو یہ ریڈ کلر سے آپ کی سیلیکشن کو شو کر رہا ہے تو اس کو آرام سے یوں کر کے آپ سیلیکٹ کرتے رہیں اور ہم چونکہ quick mask mode میں ہیں یہ پتہ کیسے چلے گا یہاں دیکھیں جو لیئر 1 ہے وہاں پر ریڈ لائن آئی ہے اس کا مطلب ہم quick mask mode پہ ہیں تو یہاں پر آرام سے آپ اپنی اس پکچر کی سکن کو سیلیکٹ کر لیں تو میں یہاں سے ویڈیو تھوڑی سی تیز کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم بچیں تو اس سکن کی سیلیکشن کو آپ نے آرام سے کرنا ہے کوئی جلد بازی نہیں کرنی اگر آپ آرام سے جتنا اچھے طریقے سے اس کی سیلیکشن کریں گے اتنا ہی بہتر result آئے گا تو یہاں سے ویڈیو تیز کر کے ہم اس کی سیلیکشن سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی یہاں پر دیکھیں یہ بہت تیزی سے ہم نے سکن کو سیلیکٹ کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ بال چھوڑ دی ہیں آنکھوں کے ایریا اور لپس کے ایریا چھوڑ دی ہے اور باقی سب کو سیلیکٹ کر لیا ہے اور اگر کہیں یہاں سے آپ کی سیلیکشن باہر جا رہی ہے تو یہ بعد میں ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو سیلیکشن مکمل ہونے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی لیئر پر رہتے ہوئے آپ نے فیلٹر پر جانا ہے اور وہاں سے بلر اور یہاں سے یہ آپشن آپ کو نظر آئے گا گوزین بلر اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں آپ کی سیلیکشن نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو سموت کہاں نظر آتی یہ دیکھیں یہاں سموت نہیں ہے اور یہاں پر جہاں آپ کو سموت لگے تقریباً یہ آپ کو دو تین ویلیو پر صحیح رہے گی تو یہاں پر میں تقریباً تین اشاریاں کچھ جہاں بھی آپ چاہیں اس کے قریب رکھیں اور ایک دفعہ اس کو اوکی کر دیں اب یہ جو چہرے والا ایریا ہے اس کی مکمل سیلیکشن کرنے کے لیے دوبارہ ہم یہ قوک ماسک والے بٹن پر صرف ایک دفعہ کلک کریں گے تو یہاں پر ساری سیلیکشن بن جائے گی یہ دیکھیں جی آپ یہ دیکھیں یہ سیلیکشن بن چکی ہے اب جو ایریا سیلیکٹڈ ہے اس کی ایک کوپی بنائیں گے نئی لیئر پر کنٹرول جے کریں گے تو آپ دیکھیں نئی لیئر پر ایک کوپی بن جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس نئی لیئر پر رہتے ہوئے ذرا دیکھئے گا کمال یہاں سے اوپر سے جو آپشنز ہیں وہاں سے آپ کو سیلیک کرنا ہے سکرین اور دے لے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا یہاں پر یہ بہت وائٹ ہے اور نیچرل سے تھوڑا سا دور ہے لیکن تینشن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکل اس کو ہم نیچرل بھی بنائیں گے اور ایڈجیسٹ بھی کریں گے مزید تاکہ بلکل نیچرل لگے اب نیکس ہم نے یہ کرنا ہے کہ اسی لیئر پر رہتے ہوئے ہیں ہم ڈبل کلک کریں گے تو بلینڈنگ آپشنز آئیں گے جو ہم پہلے سے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اب ان بلینڈنگ آپشنز میں سب سے اوپر پر بلینڈنگ آپشنز پر رہتے ہوئے یا سب سے نیچے ایک آپشن دیکھیں گے جس میں لکھا ہوئے انڈرلائنگ لیئر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نیچے والی لیئر کے شیڈوز اور وائٹ ایریز ہیں وہ ہم پروٹیکٹ کریں گے اس کے لئے کیا کریں گے جو لیفٹ سائٹ پہ ہیں یہ ڈارک ایریز کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور رائٹ سائٹ وائٹ ایریز کو رپریزنٹ کرتے ہیں جب ہم ڈارک ایریز کو آگے لے کے جائیں گے تو دیکھیں یہاں پر جو ڈارک ایریز ہیں وہاں پر کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو آہستہ اس طرح لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں کلر چینج ہونا شروع ہو گیا یہاں شیڈوز ہیں جہاں کلر چینج ہونا شروع ہو جائے وہاں پر آپ نے اس اپنے بٹن پر آلٹ پریس کر کے ایک دور کلک کرنا ہے تو یہ بٹن آپ کا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے پہلے والے حصے کو مزید تھوڑا پچھے لے جائیں اور آگے والے کو تھوڑا سا آگے لے جائیں تاکہ شیڈوز اپنی نیچر حالت میں رہے جائیں شیڈوز آ چکے ہیں اس طرح وائٹ ایریز جو ہیں یا ہائلائٹس جو ہیں ان کو بھی نیچر حالت میں لے کے آنے کے لیے پہلے تو آپ وائٹ کو تھوڑا آگے لے کے آنگے تاکہ یہاں جہاں وائٹ ہے وہاں تھوڑا سا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھئے گا میں جیسے ہی آگے لے پچھلے حصے کو واپس اپنی جگہ پر لے جائیں یہاں پر اور اگلے کو تھوڑا سا آگے لے کے ہیں تاکہ آپ کی شائننگ جو ہے وہ چہرے پہ آنے شروع ہو جائے اور اس کے بعد آپ اوکے پہ کلک کریں گے اب اس ایمیج پر نیچرل فیلنگ آنے شروع ہو گئے کیونکہ ہمارے شیڈوز بھی پروٹیکٹ ہو گئے ہیں اور ہائلائٹس بھی اور بلکل نیچرل سا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی ابھی چہرہ بہت زیادہ فیر ہے اور تھوڑا سا آن نیچرل لگ رہا ہے اب اس کی فیرنس کو کچھ کم کرتے ہیں کچھ کم کرنے کے لئے ہم یہاں پر اس لیئر پر رہتے ہوئے یعنی لیئر ٹو پر رہتے ہوئے اس کی اپیسٹی کو تھوڑا ڈاؤن کریں گے اور تھوڑا تھوڑا ڈاؤن کر کے آپ دیکھیں گے کہاں آپ کو اچھا لگتا ہے یہاں پر اور جہاں لگے کہ آپ کو تھوڑا نیچرل لگ رہا ہے یہاں پر ہم رکھتے ہیں کوئی سکسٹی کے قریب سکسٹی پرسنٹ اور یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اب نیکس ہم نے یہ کرنا ہے کہ کچھ ایریز میں ہماری سیلیکشن غلط ہوئی ہوئی تھی یعنی یہاں پر بھی ہمارے کچھ سیلیکشن اوپر آگئی تھی ان کو صحیح کرنے کے لئے ہم اس پر ایک لیئر ماسک لگائیں گے یہاں پر برش لیں گے اور بلیکر کو سیلیک کر کے یہاں پر کچھ جگہوں پر ہم یہاں پر یوں کر کے پینٹ کریں گے تو دیکھیں وہ جو چیزیں ہماری کچھ گڑ بڑ ہوئی تھی وہ اپنی اصل حالت میں واپس آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں اگر کسی جگہ پر وہ گڑ بڑ تھی تو وہ صحیح ہو جائے گی جہاں جہاں بھی آپ اس کو لگانا چاہیں کر سکتے ہیں جیسے یہ ایریہ تھا اس میں تھوڑا آسا تھا یہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا تو جہاں پر کچھ گڑ بڑ آپ کو لگیں وہاں پر آپ اس کو جا کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی پہلے جو ایمیج تھا وہ کچھ اس قسم کا تھا اب آپ کا ایمیج کچھ اس قسم کا ہو گیا اور اچھا خاصا فرق پڑ گیا تھوڑا سا ہم مزید آگے چلیں گے بلکل ہلکا سا تاکہ اس کو مزید ہم بہتر لک دے سکیں ہم اس کی آئیس کا کلر بھی چینج کرتے ہیں یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں لیکن یہاں دوبارہ تھوڑا سا کرواؤں گا یہاں پر آپ نے کیا کر رہا ہے کہ ایک ایڈجسمنٹ لینی ہے سالیڈ کلر کی اور یہاں پر آپ کلر کوئی بھی لے لیں میں یہاں پر لیتا ہوں ڈارک براؤن اور اس کے بعد اس کو یہاں بلینڈنگ آپشن میں سے سیلیکٹ کرتا ہوں آپشن کلر یہ دیکھیں اس طرح آگے اور یہ ساری لیئر پہ اپلائی ہو گیا ساری لیئر پہ ہمیں اپلائی نہیں کرنا اس لئے لیئر ماس پہ آپ کنٹرول آئی پریس کریں گے تو ریورس ہو جائے گا کلر اور اب یہاں پر جہاں جہاں ہم ایریے میں دکھانا چاہتے ہیں وہاں وہاں پر ہم وائٹ پینٹ کریں گے تو برش کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں برش کا سائز یہ دیکھیں ہم نے پینٹ کر لیا ہے اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں آپ اس میں جتنے ایریے میں پینٹ کرتے جائیں گے وہاں پر وہ جو براؤنش کلر ہے وہ آتا جائے گا تو آئیز جو ہیں یہ بلکل لینز والا لک نظر آئے گا جیسے لینز لگے ہوتے ہیں تو براؤنش آئیز ہو گئی ہیں یہ دیکھیں کنٹرول زیلو کر کے واپس لے کے آیا اگر آپ اس کو چاہیں یہ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یا ڈارک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پر آپ کو نیچرل لگے یہ دیکھیں بلوش بھی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کلر کی آپ آئیز کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈارک براؤن رکھیں گے جو بلکل نیچرل سا لگے گا یہاں پر اب ہم یہ کرتے ہیں اس پر جو لپس ہیں ہم تھوڑا سا لپسٹک کا ایمیج اپلائے کرتے ہیں اس کے لئے بھی اسی طرح ایک ایجیسمنٹ لیئر لیں گے سالیڈ کلر کی اور جس قسم کی آپ لپسٹک چاہتے ہیں ہم کچھ یہاں پر اس قسم کی چاہتے ہیں اوکی کر دیں اور اس پر آکے آپ کلر والا آپشن سلیٹ کریں گے اور جو لیئر ہے ماسک لیئر اس پر آکے کنٹرول آئے کرنے سے بلیک ہو جائے گی تاکہ ہم صرف اپنے ایریے پر ہی اس کو اپلائے کر سکیں اور برش کا سائز یہاں دیفنیٹ تھوڑا چھوٹا کریں گے اب کیا کروں گا تھوڑا سا اس کو بڑا بھی کرتا ہوں تاکہ ہم آسانی سے اس پر اپلائے کر سکیں جتنا آرام سے کام کریں گے اتنا اچھا آئے گا ریزلٹ آپ کا کلر کی آپ بلکل بھی تینشنل لیں اگر کلر ہم چینج کرنا چاہیں وہ بھی بعد میں کر سکتے ہیں یا اس کی اپیسٹی کو کم زیادہ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس لئے فیلال آپ صرف پینٹ کریں احتیاط سے کلر ہم بعد میں دیکھتے ہیں دیکھیں لپسٹیک ہم نے پینٹ کر لیا چونکہ یہ کلر بھی بہت زیادہ ہے تو ہم اس کی اپیسٹی کم کر دیتے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھیں جتنا ہم نارمل سا رکھتے ہیں بہت زیادہ ڈارک نہیں رکھیں گے بس اتنا کافی ہے اب یہ تمام لیئرز ہیں جس پر ہم نے کام کیا اگر ہم چاہیں تو ان تمام لیئرز کو کٹھا کر کے گروپ بھی کر سکتے ہیں کنٹرول جی سے تو یہ ہم نے دیکھیں کس طرح سے ایک کلر کو فیر کیا ہے اب دیکھیں ہمارا پرانا ریزلٹ یہ تھا اور اب آپ کے سامنے ریزلٹ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور فوٹو شاپ کی بیسک سیریز میں آج آخری ویڈیو ہے یعنی بیسک لیسنز جو ہیں وہ یہاں ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈوانس سیریز شروع کریں گے ایڈوانس ٹاپکس شروع کریں گے بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم فوٹو شاپ میں اردو کیسے لکھ سکتے ہیں یا اردو کی ڈیزائننگ کیسے کر سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی فوٹو شاپ میں اردو کیسے لکھ سکتے ہیں تو آج کے دور میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر گوگل میں جائیں اور یہاں پر آپ لکھیں ڈاؤنلوڈ پاک اردو انسٹالر جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر آگا ڈاؤنلوڈ پاک اردو انسٹالر یہ پہلا ہی ایمیج آئے گا اس پر آپ کلک کر دیں تو یہاں پر آپ کے پاس ایک ویب سائٹ کھلے گی جہاں سے آپ اپنا اردو کا سارا فاؤنس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پاک اردو انسٹالر ہے اس کو آپ اردوہ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ یہاں سے تین چار جگہوں سے اویلیبل ہے کسی سے بھی آپ کر لیں اور نیچے سے آپ اس کی چاہتوں تفصیل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اس میں اردو کے بہترین لکھنے کا طریقہ کار بھی ہے فاؤنس بھی انسٹالر ہو جاتے ہیں جب بہت چھوٹا سا پروگرام ہے آپ آسانی سے آرام سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو انسٹالر کر سکتے ہیں اور جب وہ انسٹالر ہو جائے گیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جہاں پر یہ آپ کو ٹاسک بار ہوتا ہے وڈاوز میں وہاں پر آپ کے پاس انگلش لکھا ہوتا ہے اگر آپ اس پر کلک کریں تو اس کے ساتھ نیچے اردو بھی لکھا ہوتا ہے آپ اس کو چینج کریں گے تو آپ کسی بھی پروگرام میں جا کہ اردو ٹائپ کر سکتے ہیں ایک د5 کلک کریں اور یہاں انگلش کریں تو انگلش لکھیں گے دوبارہ کلک کریں تو اردو کلک کریں گے اس کا شارٹ کٹ ہے آلٹ شفٹ آرٹ شپٹ سے آپ ایک دفعہ کلک کریں گے تو انگلیش آ جائے گا یہاں پر دیکھیں اور ایک دفعہ کلک کریں گے تو اردو آ جائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی فوٹو شاپ میں اب ہم فوٹو شاپ میں آ چکے ہیں اور یہاں سے اردو کا اپسن سلیٹ کر چکے ہیں یہاں سے ٹیکس کو سلیٹ کر لیں کلک کریں کلر جو آپ چینج کرنا چاہے کر لیں اب یہاں اگر ہم اردو ٹائپ کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ پرابلم آتے ہیں سب کو آتے ہیں جیسے کہ میں پاکستان ٹائپ کرتا ہوں اب میں دیکھیں پاکستان لکھوں کہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں پاکستان لکھا لیکن یہ کیا ہوا الگ الگ کریکٹرز ٹائپ ہو چکے ہیں اب ان کے ایک سلیوشن ہے سلیوشن یہ ہے کہ آپ ان کو سلیٹ کر لیں اس طرح سے آرام سے اور وینڈوز کے اندر آپ کو ایک option ملے گا پیرا گراف یہ دیکھیں پیرا گراف پر کلک کریں یہاں پر ایک دیکھیں آپ کے سامنے چھوٹی سی وینڈو کھل چکی ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں تو ایک نیا option کھلتا ہے وینڈو کھلتی ہے اس میں یہ دیکھیں ایک option ہے middle eastern and south asian layout آپ ایک دفعہ صرف اس پہ کلک کر دیں تو آپ کی جو اردو ہے وہ درست ہو جائے گی یہاں پر میں آپ کو اور سلیوشن بتاتا چلوں یہ جب بھی آپ کریں گے type دوبارہ تو یہی problem آئے گا یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ type کر کے دکھاتا ہوں تو دوبارہ الگ الگ سے characters type کر رہا ہے اگر آپ اس کا پکا solution چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ صرف کو نہ کرنا پڑے تو گوھر سے دیکھ لیجی اس کو option کو edit میں جائیں edit میں جا کے preferences کو select کر لیں اور اس کے اندر ایک option آئے گا type جب آپ اس پہ جائیں گے تو ایک وینڈو کھلے گی یہاں پر دیکھیں end پہ آپ کو east asian والا option select ہے اس کو نیچے والے کو middle east and south asian اس پر click کر کے آپ ok کر دیں اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ کو اپنی photoshop close کرنے پڑے گی اور دوبارہ چلانے پڑے گی تو پھر آپ کو یہ issue نہیں آئے گا آپ آرام سے اس میں اردو لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ اردو کے فاؤنٹس نہیں ہوتے problem بھی دیتے ہیں اس کا ایک بڑا اچھا solution یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور software ہے adopt کا جیسے کہ illustrator یا پاکستان میں اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں ایک software چلتا ہے coral draw coral draw میں یہ بڑے زبردس قسم کے options کام کرتے ہیں آپ اس میں اردو لکھ لیں اور اس کو یہاں پر لے آئیں وہ کیسے کرتے ہیں یہاں پر میں نے چونکہ پاکستان میں زیادہ coral draw استعمال ہوتا ہے انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں بھی اور چونکہ ہم یہ اردو میں سارا سیکھ رہے ہیں یہ جتنا بھی لکھے ہم نے اس کو remove کر دیا اب اب میں اپنا coral draw چلاؤں گا اور یہاں پر میں نے چونکہ background میں پہلے سے چلائے ہوا ہے تو یہاں پر میں open کر لیا آپ چاہیں تو coral draw کر لیں یا illustrator کر لیں کچھ بھی اب یہاں پر type کرنے کا وہی طریقہ ہے text پکڑیں اور یہاں click کر دیں اور یہاں type کرنا شروع کر دیں میں zoom کر دوں گا تاکہ آپ کو نظر بھی آتا رہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پر فرض کرتے ہیں میں یہ لکھ دیتا ہوں پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے یہ پریشانی ہونا یہ box کیورنے found change کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں یہاں سے اردو کے بیشمار founds ہیں جو آپ کو اس software کے ساتھ بھی ملیں گے اور آپ خود سے بھی install کر سکتے ہیں میں یہاں سے select کر لوں گا یہ ہونا یہ normal جس طرح ہم لکھتے ہیں اس سے ملتا جلتا ہے اور size میں اس کا بس 24 کی قریب ہی رکھتا ہوں zoom کر لوں گا تاکہ آپ کو ذرا نظر اچھے سے آئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں color آپ وہاں بھی change کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی اب ہم اس کی copy بنائیں گے copy بنانے کے لئے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نئی جگہ پر click کر کے right button click کرتے ہیں تو copy ہو جاتا ہے یا copy paste کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے اور اس کی ہم نے دو تین copy ہم بنا لی اب ہم کیا کرنے لگے ہیں ہم simply یہ کریں گے ان کا font change کریں گے فرض کرتے ہیں یہ والا ہے اس کو میں یہاں سے کوئی اور font کر دیتا ہوں چلیں میں یہ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی change کر دیتا ہوں اور اس کا font میں کر دیتا ہوں میں یہاں سے اس کو چلیں یہ والا کر دیتا ہوں اور ایک اور copy لے لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا مزید آپ کو اندازہ ہو جائے یہ میں نے copy لی اور اس کا font بھی یہاں سے میں کچھ change کرتا ہوں یہاں سے اس کا font بھی ہم کوئی بھی change کر لیں گے یہاں پر میں کرنے لگا ہوں اس کا font کچھ یہ والا اور یہ مختلف font ہم نے لگا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم کریں گے photoshop میں export اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب کو select کر لیں گے اور یہاں سے file کے اندر export کا option select کریں گے اور نیچے سے یہاں پر آپ نے selected only پر چیک رکھنا ہے اور option میں یہاں پر psd file کو select کرنا ہے اور کہیں بھی آپ اس کو save کر لیں جیسے کہ میں pictures کے اندر جا کے اس کو save کر لیتا ہوں یہاں پر my file کے نام سے export ہو گئی اور یہاں پر window ہے گی اس کو as it is ہی چھوڑ دیں آپ اور کوشش کریں یہاں پر rgb color کو select کر لیں اور کچھ بھی نہیں کرنا اور ok کر دیں یہ ہمارا file بن چکی اب دوبارہ photoshop میں جائیں اس file کو open کریں بلکل جس طرح آپ routine میں باقی files open کرتے ہیں بلکل اس طرح سے ہی ہوگا اور جہاں آپ نے اس file کو save کیا ہوئے وہاں سے اس کو open کر لیں یہاں پر my file کے نام سے open کیا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس text اردو میں موجود ہے اس پر رہتے ہوئے جیسے ہم باقی چیزوں کو move کر سکتے ہیں اس کو move کر سکتے ہیں جیسے کہ دیکھیں selection tool کی مدد سے ہم نے یہ area select کیا آپ چاہیں تو copy paste سے یا move کی مدد سے ہم اس کو اپنی دوسری layer میں shift کر لیتے ہیں یہ دیکھیں shift کر لیے size ہم بڑا چھوٹا بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اب باری 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 ہم سب کو لا سکتے ہیں کٹھا بھی لا سکتے تھے لیکن میں باری باری لے کے آرہا ہوں یہ ہم نے چار مختلف قسم کے فاؤنٹ جو ہیں وہ select کر اردو کے یہ لے آئے ہیں size آپ کو پتا ہے اس کو بڑا چھوٹا کیسے کر نا ہے میں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں جس جا آپ اس کو on کر لے اور یہاں سے جو بھی کلر کر لیں گے آپ کلر یہاں پر apply ہو جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں ٹھیک ہے یہاں پر چھوڑتا ہوں اس کا اور حل بھی ہے کہ اگر آپ اپنی styles کو open کر لیں اگر آپ styles کو open کر لیں بھی آپ apply کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اپنی background پر کوئی style apply کر دیتا ہوں background پر apply کر لیں double click کر اس کو normal layer میں لے 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 پھر 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 کوئی apply کر سکتے ہے style جو آپ چاہتے دیکھیں جس layer پر جانا ہے پھلے اس پر اور جو style آپ کو اچھا لگے آپ اس پر کلک کر دیں اور اس طرح آپ کے پاس مختلف قسم کے options آ جو آپ کو بہتر لگتا ہے جو آپ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے وہ style آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پر میں چلیں اس کو یہ ہی رکھتا ہوں دیکھیں کس تھا ہم نے اپنی text کو مختلف قسم کے effects دیں ہیں 3D effects بھی ہیں shadows بھی آئے ہوئے ہیں بارال اس چھوٹے سی ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہم photoshop میں اردو لے کے آ سکتے ہیں اردو لکھ سکتے ہیں اور اس پر مختلف قسم موسیقی